نمازکار دوستوں امید ہے کہ آپ ہمیشہ کتنا سے خوش ہوں گے زندہ دل ہوں گے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے پوست کیا تھا جس کا نام یونیفرم سیویل کورڈ تھا آپ نے اس کو شاید دیکھا اور جیسے اس پر کمنٹس آئے بہت سارے اس سے ایسا لگا کہ بہت انٹریسٹ کے ساتھ بیور سے اس ویڈیو کو دیکھا لمبا تھا ہمیشہ کتنا اور لمبے ویڈیو میں تھوڑی چندہ تو ہوتی ہے کہ آپ دیکھ پائیں گے نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بہت لوگوں نے انجوئے کیا اور بہت سارے سوال پوچھئے بہت سارے کمنٹس کیے اس دن میں چاہتا تو ویڈیو پورا کر سکتا تھا پر وہ ویڈیو پورا شاید ساتر ہنٹے کا ہوتا پونے چار ہنٹے کا انہوں دن ہوئی گیا تھا تو زیادہ اچھا میرے خیال سے یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں آج ہم باقی حصہ پورا کرتے ہیں اور آج کے ویڈیو میں کئی چیزیں سمجھنی ہیں تو پہلے میں ہلکا سا بریف بتاؤں کی آج ہم کیا کیا سمجھنے والے ہیں اگر میں ایک شمد میں کہوں کی آج کے ویڈیو کا بھی ویشہ یو سی سی یعنی کہ یونیفرم سیویل کوڈ ہی ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ پشلی بار ہم نے اسی ٹوپک پر کچھ پڑھائی کی تھی اور کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھی پشلی بار جو ہم نے پڑھا تھا اگر دو منٹ میں یاد کر لیں تو اس میں ہم نے ایک تو پڑھا تھا کہ یو سی سی کا یعنی کہ یونیفرم سیویل کوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے میننگ آف یونیفرم سیویل کوڈ اور اس میں نے پوستار میں کوڈ کیا ہوتا ہے سیویل کرمینل کا انتر یونیفرمیٹی کا مطلب اور یونیفرمیٹی کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں تین چار وہ بتایا تھے تاکہ ایک بیسی کنسپٹ ہمارا ٹھیک رہے ہیں پھر ہم نے یہ سمجھا تھا اس کے بعد کہ مغل کال سے کس طرح سے ہمارے دیش میں لیگل سسٹم کام کر رہا ہے اور جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں یا ہسٹوریکل ایولویشن کے پروسس ہے اس کا دکاس کی پرکریہ ہے وہ کیا ہے آپ کو ہلکہ ہلکہ دھیانوں کا سترہ سو بہتر میں جب وارن ہیسٹنگز نے شروعات کی تو اس کے بعد دیرے دیرے ایک جوڈیشل سسٹم بننا شروع ہوا کرمینل سسٹم جلدی ریفارب بننا شروع ہوا اور اٹھارہ سو ساٹھ کے آس پاس زبائی پیشی سی آر پیشی چیزیں آ گئیں تو وہ لگ بھگ پورا ہو گئی گیا سیویل معاملوں میں لگ بھگ سترہ سو اکیاسی تک یہ مان کے چلا گیا کہ اس کو ٹرچ نہیں کرنا ہے سترہ سو اکیاسی کے آس پاس یہ ہو گیا کہ ہندووں کے سسٹم ہندووں والا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں والا ہوگا لیکن باقی جو کمیونٹیز ہیں اٹھارہ سو اکیاس میں لورڈ ویلیم بینٹک کے دوارہ پہلی بار ہندو سماج کے ساماجک نیاموں میں ایک سٹپ لیا گیا اور وہاں سے دھیری دھیری بڑھتے 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 بہت سارے قدم اٹھے آزادی سے پہلے بھی اٹھے اور جب بھارت آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے سمیں آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کوڑ بل پر خوب ڈیویٹ چل رہی تھی اور پشلیے کلاس میں ہم نے انت میں وستار میں سمجھا تھا کہ جو ہندو کوڑ بل ہے ہندو کوڑ بل جو ٹھیک ویسا پارت نہیں ہو پایا کیونکہ اس کو لے کے بہت سارے ڈیسپیوٹ تھیں اور انت میں نہیرو جی نے پہلا الیکشن جیتنے کے بعد دو تین سال کے پریاس میں انیس سو پچپن میں ایک اور انیس سو چھپن میں تین ایکٹ جو پارت کروائے جو چاروں ملا کر ہندو کوڑ بل کا لگ بھک ستر اسی فیزدی حصہ تھا ایکٹ کون سے تھا میں آپ کو نام یاد دلا دوں انیس سو پچپن کا ایکٹ تھا ہندو میریج ایکٹ جس میں بعد میں سنچوہ ہن سمجھ سمجھ پر ہوا ہیں پھر انیس سو چھپن کے تین ایکٹس میں پہلا تھا ہندو سکسیشن ایکٹ جو دوہزار پانچ میں پھر سنچوہ جت ہوا جس کے بعد سے ہندو مہیلاؤں کو اپنے پریوار کے سببتی میں برابر کا حصہ مل چکا ہے اب وہ لیں نہ لیں ان کا پریوار کیسے ان کو مینیج کر رہا لگ بات ہے کانونان مل چکا ہے سو چھپن میں ایک ایکٹ ہو رہا تھا ہندو مائنورٹی اینڈ گاریجن ایکٹ اور اس کے بعد انتیم ایکٹ تھا ہندو ایڈ اوپشنز اینڈ مینٹین اینس ایکٹ ان سبھی ایکٹس تیم آدھیم سے میں نے وہ کہا تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو سماج کے بھیتر ہندو نام کے ساتھ ہی صحیح لیکن یونیفارم پروگریسیو سیویل کورڈ موٹے طور پر کچھ چھوٹے موٹے اپواز اس میں ہو سکتے ہیں جو سمجھ کے ساتھ ٹھیک ہوئے بھی کچھ اور بھی ہوں گے جو ٹھیک ہوں گے بھی لیکن ہاں لگ بھگ پوری طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو سماج میں یونیفارم اور پروگریسیو سیویل کورڈ یا سماجک سہیتہ نرمت ہو چکی ہے اور جب میں ہندو کہہ رہا ہوں تو اس میں آپ پودھیانی ہوگا کہ اس میں سکھ جین بودھ آرے سماجی برم سماجی پرارسنہ سماجی ویر شیہ ویلنگ آیت یہ سب لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ ہندو کوڈ بل کے تحت ان سب کو ہندو کے روپ میں ڈیفائن کیا گیا ہے یہاں تک یہ بات ہم پڑھ چکے تھے پیشی کلاس میں اب دیکھنے کی آج کیا کیا بچتا ہے آج جو ہم پڑھیں گے اگر میں اس کو لکھوں ٹوڈے کا جو ہمارا ایجنڈا ہے ایک تو ہمیں سمجھنا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے سوشل سسٹمز یا ان کے سیویل لاؤز کیسے کام کرتے ہیں اگر پرسنل لاؤز ہیں تو وہ کیسے کام کرتے ہیں اور جدی وہ پرسنل لاؤز نہیں ہیں لیکس لو سائی ہے یعنی کہ بھونی کا قانون ہے تو وہ کیسے کام کرتا ہے اور مائنورٹیز کا مطلب ہوا کہ ہمیں ایک تو سمجھنا ہے کہ مسلم سا سسٹم کیا ہے کیونکہ وہ بھارت کے سب سے بڑی مائنورٹی ہیں پھر سمجھیں گے کہ جو کریشٹینز ہیں یعنی کہ عیسائی ہیں ان کا سسٹم کیا ہے ایک کمیونٹی ہے پارسی اور ایک کمیونٹی یہودی جس کو جیو کہتے ہیں جی ای ڈی ڈی ڈیو ان سب کا سسٹم کیا ہے ایک تو یہ سمجھنا ہے پھر ان سب کو سمجھنے کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو ہمارے دیش میں ٹرائبز ہیں سبھی تو نہیں لیکن کچھ ٹرائبز کے لیے ایک وشیش ویوستہ ہمارے دیش میں چلتی ہے وہ جو ٹرائبل سسٹم ہے وہ ٹرائبز کی وشیش ویوستہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ ایک آرٹیکل 371 ہمارے کونسٹیوشن میں ہے تو 371 کے بھی دو حصے 371A اور F اور اس کے بعد اگر آپ نے آرٹیکل 244 پڑھا ہو تو اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی دو شیڈیولز ہیں پانچ اور چھ جن میں سے ایک شیڈیول یعنی کہ شیڈیول 6 کا ذکر تھوڑا سا آج میں کروں گا کیونکہ اس کا سمبن یونیفارم سیویل کورڈ سے بنے گا تھوڑا سا بنے گا تیسری بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کی کیا بھارت راج جنہیں کیا بھارت کی سنصد نے کوئی ایسے ایکٹس پارت کیے ہیں ایسے کونسے ایکٹس ہیں یا کونسے لاؤز ہمارے دیش میں ہیں جن کو آپ یونیفارم کورڈ جیسا کچھ کہہ سکتے ہیں جن میں یونیفارمیٹی کا بھاؤ یا پروگریسیو اور یونیفارمیٹی کا بھاؤ آپ کو دیکھتا ہو جیسے آپ نے ایک بات ضرور سنیوں گی کی گوہ میں ہمارے دیش کے گوہ اکیلہ راج ہے جہاں پر یونیفارم سیویل کورڈ چلتا ہے تو گوہ کا سسٹم کیا ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیں گے اور باقی جو سینٹرل ایکٹس ایسے بنائے گئے ہیں اب تک وہ سینٹرل ایکٹس کون کون سے ہیں یہ دیکھیں گے اس میں ایک بہت روچک لیکن ہاں تھوڑا سا سربھاری ہوگا سمجھنے میں وہ ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو کونسٹیوشن ہے ہمارے کونسٹیوشن میں پرسنل لاؤز کی جو اپلیکی بیلٹی ہے وہ کیا ہے چوں ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل لاؤز میں کچھ چیزیں بہت گربڑ ہونے کے باوجود مول اذیکاروں کا لنگن کرنے کے باوجود وہ سسٹم میں رہتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا اپنے کونسٹیوشن کے کچھ آرٹیکلز کا ریلیشن سمجھنا ہوگا اگر میں آپ کو کہوں تو ایک طرف جو آرٹیکلز آتے ہیں وہ ہیں پچیس چھمبیس مکشہ روپ سے دو آرٹیکلز ایک طرف آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریلیجیس فیڈر میں دھارمکس وزینتہ اس سے دھارمکس وزینتہ کے طاقت ہمیں یہ ادھکار ہے کہ ہم اپنے حساب چیزوں کو منیج کریں پرسنل لاؤز کو چلائیں دوسری طرف جو آرٹیکلز کہتے ہیں کہ پرسنل لاؤز گربڑ ہیں ان میں چودہ ہے پندرہ اکیس اور اس کے علاوہ ایک آرٹیکل ہے چوالیس ان چار کو آپ رکھ سکتے ہیں چودہ پندرہ اکیس چوالیس ان دونوں آرٹیکلز کے بیچ کے سیتو کے روپ میں یعنی کہ ان کا کیا سممند بنے گا اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک آرٹیکل ہے تیرہ جس کی ویاکھیا سے تعد ہوتا ہے کہ ہمارا سمیدھان ان چیزوں کا فیصلہ کیسے کرے گا اور دربھاگی ہمارے دیش کا یہ رہا کہ آرٹیکل تیرہ ہے کہ ایک ویاکھیا 1951 میں ہی بہت غلب طریقے سے ہو گئی ناراسو اپا مالی کا معاملہ کہتے ہیں اس کو بومبی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیا فیصلہ تھا وہ اور اس فیصلے کے بعد ایسا ہوا کی ایک لمبے سمجھ تک یعنی تھا پھر شہبانو شہرابانو اور بہت سارے اور کیسز شہبانہ ہاشمی کا کیس پھر عیسائی پرمپرہ میں بہت سارے ایسے مہتون کیس جنہوں نے چیزوں کو بدلا تو آج کی کلاس کا ایجنڈا یہ ہے اور یہ ایجنڈا جتنا میں نے آپ کو بتایا بتاتے بتاتے مجھے خوف ہم پھر کیا گئے اور پھر اس کو پڑھئے اور بیسے مجھے ضرورت نہیں لگ رہی بہت دکت ہوگی تو میں بیشن بریک لگ دو منٹ کے لیے کیمرہ آف کر کے پھر کیمرہ آن کر دیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ شاید نہیں ہوگا بریک لیا گیا لیکن دکت آئے گئے تو میں لوں بہت بیسے چار ماہ زہل دے کی کلاس لینا میرے لیے سامانی بات روٹین کا سامانی حصہ ہے چلیے شروع کرتے تو ہم شروع بات کرتے ہیں منورٹی سے جو سنکھ ہیں ان کا جو کوڈ ہے منورٹی سیویل کوڈ ہم کہلیں منورٹی سیویل لاؤز کہہ لیں وہ کیا ہیں ہمارے دیش میں کیسے کام کرتا ہے اور کیونکہ اس معاملے میں سب سے زیادہ مسلم پرسنل لاؤ کے ساتھ ہے اس کو انت میں لیتے ہیں بستار میں سمجھنے کے لیے پہلے ہلکی سا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیش میں دوسری سب سے بڑی مائنورٹی ہے جس کو کرشن کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں وہاں سے سسٹم کی شروعات ہم کر لیتے ہیں یہ کرشن بھارت میں اگر میں تھوڑا سا ذکر کروں تو کرشن میں مکھر روح سے دو پرکار کے سمجھدائے ہیں ایک کو بولتے ہیں کیتھلک اور دوسرے کو بولتے ہیں پروٹیسٹنٹ اور آپ نے سنائی ہوگا کہ جب دھرم صدھار اندولد چلا پرشن کے دنیا میں موٹے دور 15-16 سنچوئی کے اس سمائے ان دونوں سمبردان میں خوب جھگڑے ہوتے تھے کیتھولک وہ ہیں جو پرانے عیسائی ہیں اور ان کی مانت آئی بھی بہت پرانی ہیں روڑی واضی زیادہ مانے جاتے ہیں پروٹیسٹنٹ وہ ہیں جو پروٹیسٹ کر کے ان سے الگ ہوئے ہیں جو دھرم صدھار کے مادیم سے الگ ہوئے ہیں آپ مارٹین لوتھر کا نام سنا ہوگا وہ پروٹیسٹنٹ ہے جون کیلون کا نام سنا ہوگا وہ پروٹیسٹنٹ ہے تو کوئی لوتھرین چرچ کا بھی بیپٹیزم کو ماننے والا اور ان کا زیادہ جو انوپاک دخشن بھارت میں کیرل میں اس کے آس پر زیادہ ہے گوہ میں ہے اور عیسائیت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پرسنٹیج میں تو عیسائی لوگ بھارت میں دو پرسنٹ اور تین پرسنٹ کے بیچ میں کل آبادی میں یعنی کہ آپ مان سکتے کہ لگ دھائی تین کرو آس پرس آبادی ہونے چاہیے لیکن جیسے ناغلینڈ ہے نورٹ اس میں نیزورم ہے انوپا راجوں میں آبادی عیسائیوں کے لگ ہے ایٹی ایٹی سیون پرسنٹ کے آس پرس ہے نگھالے میں سیونٹی فائر پرس پرس ہے گوہ میں پچیس پرس ہے کیرل میں بھی میں رہا سی اٹھارا پرس پرس ہے تو انفلوینشل مینورٹی ہے مینورٹی تو ہیں لیکن ان کا بہت سار راجوں میں ایک دب دب بھی ہے تو عیسائیوں کے سیویل قانون کیسے کام کرتے ہیں ہمارا مداز کا یہ ہے دیکھیں عیسائیوں کے معاملے دکت زیادہ اور بریٹین جس دھرم کے ماننے والوں کا دیش ہے مکھر روپ سے وہ عیسائی لوگ ہیں اس لئے ان کے قانونوں میں اور ہمارے یہاں کے عیسائیوں کے قانونوں میں سنگتی ہونے کی سمبھاونہ ہمیشہ سے زیادہ تھی اور یہ سنگتی دیکھتی بھی ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ایکٹ ہے 1872 کا 1872 کا جب ہندری میں بھارت میں بہت سارے کانون بنوارد ہے ساماج وشیوں میں اس سمئے یہ بھی پاس ہوا تھا تو اس کا نام ہے دوسرا ایکٹ ہے جس کو بولتے ہیں انڈیان ڈیورس ایکٹ دھیان رکھنا ہے انڈیان ڈیورس ایکٹ 1869 یہ دوسرا ایکٹ ہے اور یہ ایکٹ کیول عیسائی ہوں کے نہیں بس آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ 1781 کے بعد یہ یہ بہت سمائز پر باقی سمائز کے لئے جو ایکٹ بنے تھے وہ ایکٹ تھے جو عیسائی پر یہودی پر پارسی پر لگو ہوتے تھے ان میں سے ایکٹ تھا انڈیان ڈیورس ایکٹ ایکٹ ایک تیسرا ایکٹ ہے جو عیسائی پر لگو ہوتا ہے بھارت میں اس کو بولتے ہیں انڈیان سکسیشن ایکٹ یعنی بھارتی اترادھکار ادھینیم اور یہ 1925 کا ایکٹ ہے یہ ایکٹ بھی عیسائیوں پر یہودیوں پر پارسیوں پر سب علاقو ہوتا ہے اور چوتھا ایکٹ ہے اس کو بولتے ہیں گارجین وارڈ ایکٹ یا گارجین شپ وارڈ ایکٹ 1890 کا یہ ایکٹ ہے گارجین کون ہوتا ہے جو سنرکش ہوتا ہے اور وارڈ کون ہوتا ہے جس کا سنرکشن کیا جاتا ہے جو کوئی بچہ ہے اس کو بولتے وارڈ ان چار ایکٹ کے مادیم سے اس کو بھی اگر آپ کہیں تو پھلے لکھ دیں ورنہ ٹھیک ہے ان چار ایکٹ کے مادیم سے عیسائیوں کا سسٹم چلتا ہے دیکھیں عیسائی سسٹم میں عام طور پر وہ سب چیزیں پہلے سے شامل تھیں جو پروگریسیو تھیں جو چیزیں ہندو کوڈ میں انہیں سو پچھ پن چھپن میں آئیں لگ بھگ وہ ساری جیز ایک کریشن سسٹم پہلے سے شامل تھیں اس اس لیے اس مدع پر آپ نے بھارتی راز جیتی میں کبھی بہت اٹھا پٹک سنی نہیں ہوگی کچھ مدع ہیں ان کا میں ذکر کرتا ہوں تاک کہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ 1872 1879 1890 1925 کے جو ایکٹ بنے ہوں گے سو بھاوک سی بات ہے کہ اس سمائے انگریز لوگ بھی وں ایکٹ کو لے کبھی کوئی ذکت نہیں کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ دکت ہو انڈین ڈیورس ایکٹ اور انڈین سکسیشن ایکٹ کو لے دو تین دکت ہی پہلے میں سکسیشن ایکٹ کی بات کرتا ہوں عیسائی کمیورٹی میں سب سے پہلا معاملہ کوٹ میں گیا اس کو بولتے ہیں میری روئی کا معاملہ میں پشری کلاس میں ہلکہ سا ذکر کیا تھا کہ میری روئی وہی مہیلہ ہیں جن کی پتری کا نام ارمتی روئی ہے یہ کیرل کی رہنے واری تھی کیرل میں سیرین کیتھلکس ہیں ان میں اس پریوار کی ایک مہیلہ تھی ان ان کو آپتی یہ تھی ان کو سمپتی میں حصہ نہیں ملا کیونکہ سمپتی میں حصہ بہنوں کو نہیں ملتا تھا کس میں انڈین سکسیشن ایکٹ میں ایسا نہیں تھا میری روئی جس علاقے میں تھی اس علاقے میں اس سمیں انڈین سکسیشن ایکٹ لاغو نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک دوسرا ایکٹ لاغو ہوتا تھا اس کو بولتے ہیں 53 سکسیشن ایکٹ 1916 اصل میں اس سمیں جو عیسائی لوگ تھے کیرل کے علاقے میں وہاں تین ایکٹ چل رہے تھے ایک کوچین سکسیشن ایکٹ 1921 ایک 53 سکسیشن ایکٹ 1916 اور ایک تھا انڈین سکسیشن ایک 1925 پورے بھارت میں یہ چل رہا تھا آج کا جو کیرل ہے اس کے دو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں وہ دو ایکٹ چل رہے تھے اور یہ 53 سکسیشن ایکٹ 1916 جو لاغو ہوتا تھا میری روی کے ستھان پر اس کے تحت جو بیٹی ہوتی تھی اس بیٹی کو سمپتی میں حصہ نہیں ملتا تھا سمپتی کا حصہ کیول بیٹے کو ملتا تھا پرمپرا چلیا رہی تھی لوگ فالو کر رہے تھے اور یہ پرمپرا تو انگلینڈ میں بھی رہی ہی ہے فرانس میں بھی رہی ہی ہے آج نے کالما ان لوگ نے ٹھیک کیا وہ بھی ٹھیک ہوا تو اور اس کے بعد میری روائے کو سمپتی میں برابر کا حصہ ملا اور اس مادیم سے سپریم کورٹ نے یہ بھی سپرش کر دیا کہ اب سے بھارت میں جو بھی عیسائی سمدھائے کے لوگ ہیں ان سب پر ان سکسیشن ایکٹ لاغو ہوگا تراؤون سکسیشن ایکٹ یا کوچین سکسیشن ایک لاغو ہونے کی آوش ایکٹ نہیں یہ کہہ کے بعد سباب تھو اس لئے ہم کہہ سکسیشن بھارت کے عیسائی سمدھائے میں پہلی بار جو کسی مہیلہ نے اپنے سمپتی کے حق کی مانگ کی سفلتا پور وقت تو اس مہیلہ کا نام ہے میری روائی یہ معاملہ سکسیشن کا تھا یہ معاملہ سمپتی کا تھا سمپتی کو لے کر ایک معاملہ اور ہوا ہے میری روائی میں نے اپ سے کہا کہ 1986 کا معاملہ ہے جو دوسرا معاملہ ہے اس کو جون ویلا موتم میں یہ نام بہت اچھے سے اچھ چارم نہیں کر پاتا جون ویلا موتم ایسا کچھ نام تھا ایک کہتی تھے اور ان کا جو معاملہ ہے سپریم کوٹ میں تھا سم 2003 میں جون ویلا موتم کا معاملہ بہت پسند معاملہ ہے اس معاملے کے ججمن دیتے ہوئے سپریم کوٹ نے پھر سے کمنٹ کیا تھا کہ اب ضروری ہے بھارت یونیفرم سیویل کوٹ کے بارے میں سوچ سیریس لی اس کو پر سوپریم کوٹ پاس بردو کہی چکا ہے یہ معاملہ کیا تھا یہ معاملہ بھی انڈین سکسیشن ایٹ کے بارے میں تھا تو انڈین سکسیشن ایٹ کی ایک دھارہ تھی سکشن اکٹھ اس میں کیا لکھا ہوا تھا دیکھ بعد انٹرسکیٹ ہے یعنی بینہ وسیعت والا ہے اس میں سکشن اکٹھ سے ارنچاس اور پچاس سے چھپن پچاس سے چھپن ہے پارسیوں کے لیے اور اکٹھ ارنچاس ہیں عیسائی اور یہودی سمجھائی کے لیے اور جو باقی حصہ ہے تیسٹیمنٹ سکسیشن وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا مطلب وسیعت اگر کسی نے کی ہے تو وسیعت کا پارن کیسی کیسی ہوگا اور یہ حصہ ایسا ہے جو مسلمانوں کو چھوڑکے بھارت کے صحیح سمدھائی پر لگو ہوتا ہے یہاں تک ہندو سسٹم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے جو اس کا فائدہ اٹھائیں اٹھا سکتے ہیں اور اس میں کچھ دھرموں کا حزاب سے کچھ کچھ clauses الگ بنا رکھ ہیں جن میں سے ایک section ہے section 108 میں لکھا ہوگا ہے کہ ایسایی اپنی سمپتی چھوڑکے جا رہا ہے تو وہ کسی دھارمک سنسا کو اپنی سمپتی دار نہیں کر سکتا یدی اس کے نکٹ رشتدار جیویت ہیں تو اور سب سے روچک بات ہے کہ نکٹ رشتداروں کی پریبھا شاہر میں بھتیجہ ہے بھتیجی ہے کن تو پتنی شامل نہیں کتنی روچک سی بات ہے یدی کوئی عیسائی بیتی پروش مرنے والا ہے اور اس کا مان کرتا کہ میں سمپتی اپنے رشتداروں کو نہ دوں بلکہ کسی دھارمک سینٹھن کو دوں کسی چیل ٹیبل سنسا کو دوں جو دھرم کے لئے کام کر رہی ہے تو اس کو یہ اذکار نہیں ہے اگر اس کا بھتیجہ بھتیجی کوئی جیویت ہے تو پتنی ان نکٹ رشتداروں میں شامل نہیں ہے اس بات کو لے کر جون وی موٹم رفی ناراض ہوئے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن کی اور پیٹیشن یہ تھی کہ انڈین سکسیشن ایک سیکشن ایک سو اٹھا رہا ہے عیسائیوں کے وردھ بھید بھاو کرتا ہے اور ہمارے سمویدھان کے انوچھے چودہ اور پندرہ جو سمانتہ کی بات کرتے انہیں خلاف بات ٹھیک بھی تھی اگر باقی دھرموں کے لوگ اپنی سمپتی دھارمی کاریوں کے لئے دان کر سکتے ہیں تو عیسائی ویتی دان کو نہیں کر سکتا ہے اور اس لئے سپریم کورٹ نے سیجھے سیکشن ایک سو اٹھارہ ہے آئی ایس اے کو خارج کر دیا اور کہا کہ ان کونس تیوشن دھارہ ہے اور اس طرح سے اس ویتی کو ریلیف مل گیا اور انڈین سکسیشن ایٹ کی وہ دھارہ جو عیسائیوں کے خلاف ایک بھیل بھاو کر رہی تھی وہ دھارہ وہ سے ہٹ گئی یعنی کہ میننگلیس ہو گئی اس کا بہت ختم ہو گیا اور اس طرح سے انڈین سکسیشن ایکٹ میں ایسے پراؤدھان جو عیسائی سماج کو باقی سماج سے یا عیسائی سماج میں مہیلاؤں کو پورشوں کے طلعہ میں بھیل بھائی کر رہے تھے ان دھاراؤں کو اس کے مجھن سہدا دیا گیا ٹھیک ہو گیا معاملہ ختم پھر جو ڈیوورس ایکٹ ہے اس کو دے کر دو کیس بہت انٹریسٹنگ ہوئے ایک مہیلہ تھی جن کا نام تھا پرگتی ورگیز پرگتی ورگیز کا معاملہ 1997 کا معاملہ ہے میں جتنے معاملے بتا رہا ہوں آپ کمان کرتا انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے آپ کو ججمنٹ مل جائیں گے آج کل پڑھا آسان پڑھا پڑھا کرنا جتنا آسان اتحاس میں کبھی نہیں تھا کی بڑی بڑی لائیبیری کی کھا چھانے کے ضرورت پر موائل فون پر ہی اچنی ساری نو ساتھ میں رہتے تھے اور بعد میں کسی مددے پر جھگڑا ہوگیا تو انڈین ڈیورس ایکٹ کے تحت پرگتی ورگیز نے چاہا کہ میں طلاق لے لوں انڈین ڈیورس ایکٹ جو ہے اس کی جو سیکشن ٹین تھا سیکشن ٹین سیکشن ٹین بتاتا کہ ڈیورس کیسے کیسے ہو سکتا ڈیورس سے گراؤنڈ کیا ہو سکتے ہیں کسی پر ڈیورس ایکٹ میں جیسے ہندو میریج ایکٹ میں بتا ہے کہ سیکشن ٹھرٹین میں بتا ہے کون کون سی آثار پر ڈیورس ہو سکتا ہے پارسی میریج ایکٹ میں جائیں تو اس میں سیکشن بتائیس سنیں گے تو آپ کو بھی تھوڑا عزیم سال آئے گا اس میں یہ ہے کہ یعنی ہزمن کو ڈیورس مانگنا ہے اور یعنی اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی پتنی کا کسی انی پرش سے سبمند ہے جس کو ایڈلٹری کہتے ہیں بیویچار کہتے ہیں بیواہی تر سبمند کہتے ہیں تو ہندو پرش جو ہے ہزمن جو ہے وہ ڈیورس مانگ سکتا ہے ایڈلٹری کے گراؤن پر کہ اس کی پتنی کا دہک سبمند کسی اور پرش کے ساتھ ہے اگر اس کے پاس یہ بات ثابت کرنے کا آدھار ہے تو اس آدھار پر وہ ڈیورس مانگ جا سکتا ہے سپیشل مریج میں مانگ سکتے ہیں پارسی میں مانگ سکتے ہیں سامانی بات ہے لیکن یدی کوئی عیسائی مہیلہ ڈیورس مانگ نا چاہے تو اس میں لکھا ہو ہے کہ اگر ایڈلٹری جیسا چارج وہ لگا رہی ہے تو کیول ایڈلٹری نہیں ہو رہا اس لیے اپنے پتی کی ایڈلٹری کے ساتھ کم سے کم ایک اور آدھار ہونا چاہیے اس کے پاس جبکہ عیسائی پورش وطلاق مانگ ہے تو اس کے لیے ایک ترک کافی ہے ایک ایسایی مہیلہ ہے پرگتی ورگیز نے سپریم کورٹ میں یہ نیویدن کیا کہ یہ جو دھارہ ہے سیکشن 10 آف انڈین نیویور سیکٹ ہے یہ سیجھے سیجھے مہیلاؤں کے خلاف ہے سپیشلی عیسائی مہیلاؤں کے خلاف ہے سیکشن 14 کے خلاف ہمارے سمجھان کے آرٹیکل 14 کے خلاف 15 کے خلاف 21 کے خلاف ہے یہ مہیلاؤں سے ان کی گرمت چھیننے والا سیکشن ہے سپریم کورٹ کو بات سبز میں آگئی آنے بھی چاہیے تھی اور سپریم کورٹ نے سیجھے چیزے کہا کہ سیکشن 10 انڈین نیوورس ایکٹ کا اتنا حصہ عوید ہے جتنا حصہ مہیلاؤں کو پرشوں سے نیچے رفتا ہے یدی کیول ایڈلٹری پرش کے لئے طلاق مانگنے کے لئے پریابت آدھار ہے تو مہیلاؤں کے لئے بھی ایڈلٹری پریابت آدھار ہونا چاہیے یاد اشتے دیئے اور اس کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سنس میں عیسائیوں میں طلاق کے معاملے میں جو گیر برابری تھی پرش اور مہیلہ میں وہ گیر برابری سوافت ہو گئے ایک انتیم معاملہ عیسائیوں کے دنیا میں چار معاملے مہت پر آس تک ہو ہیں چوتھا معاملہ بھی اشتے انڈیان ڈیورس ایکٹ سے ہی ہے اسی دھارہ سے سیکشن ٹین سے ہی جب پرگتی ورگیس کا معاملہ ہو گیا تو میں کیس سے پہلے بتاؤ آپ کو کہ اس کے بعد 2001 میں بھارت سرکار نے اس کو دیکھتے ہوئے انڈیان ڈیورس ایکٹ میں ایمنمنٹ کر دیا اس کو بولتے ہیں انڈیان ڈیورس ایمنمنٹ ایکٹ 2001 اور اس کے ماتجن سے کیا کیا اس ایک کو پاس کر گیا اس میں لکھا ہو تھا کہ انڈیورس ایک میں یہ سنچودھن ہو جائیں سنچودھن کر دیئے ایک تو سیکشن ٹین میں جو طلاق کے آدھار سے برابر کر دی چاہی مائلہ ہو چاہی پوروش ہو برابر کر دیا دوسرا کیا کیا باقی صدی ایٹس میں ایک پراؤزان ہوتا ہے کہ آپ طلاق بے سکتے ہیں ایسے معاملے میں کیا ایک کنڈیشن لگا دی کہ انہیں دو ورشوں تک ایک دوسرا سے الگ رہنا ہوگا اس کو بولتے جوڈیشل سپریشن دو ورشوں تک جوڈیشل سپریشن میں رہیں گے اور جب وہ کو بتا دیں گے کو آش وست کر دیں گے دو سل سے وہ سپریشن میں ہیں تو کوٹ طلاق کی ڈکری جاری کر سکے گی یہ ویوستہ تھی اس ویوستہ کے خلاف ایک چوتھا کیس ہوا جس کا ججمنٹ دو ہزار پندھرہ میں آیا اور دو ہزار پندھرہ میں جو معاملہ آیا اس معاملے کو بولتے ہیں البرٹ انتھنی کا معاملہ اس میں جو جج تھے ان میں ایک جج کا نام تھا وکرم جی سن اور ان جج نے اپنے ججمنٹ میں فری یہ بات کہی جب تک بھارت میں یونیفرم سیویل کوڈ نہیں آئے گے تب تک یہ سارے سمجھیں چلتی رہیں گی اور بھارت سرکار کو اس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سی سہمت سے میچھول کنسنٹ سے طلاق دے دیجئے تو کوٹ نے کہا ٹھیک ہے میں دو سال عویٹ کر لو کہ 10 اے کے تحت انڈیان نیوورس ایٹ کی دھارہ دس اے کے تحت دو سال کا سپریشن ہوگا پھر آپ طلاق دے دے تو الورٹ انتھنی کی طرف ترک آیا کہ ایسا بھید بھاب کیوں آپ کرتے ہیں ہندو میریج ایکٹ اگر آپ اس کی دھارہ تیرہ بھی پڑھیں گے اس میں میچھول کنسنٹ سے ڈیوورس ہوتا ہے میچھول کنسنٹ سے ڈیوورس ہونے کا سمعہ رکھا گیا ہے ایک سال سپریشن کے سمعہ ایک سال کا ہے پھر یدی ہم سپیشل میریج ایکٹ پڑھیں 1954 میں کیا تھا جس میں انتر دھارمک انتر جاتی ویوہ کسی کو کرنا ہو تو کوٹ میریج اس کو بولتے ہیں وہ اس کے تحت ہوتی ہے اس میں ویوہ کے پراب دھان بھی دیئے ہوں اتنا انہیں جو پارسی سمدھ آئے ہے پارسی میریج اینڈ ڈیوورس ایکٹ میں بھی ذکر کر اگر دیل میں اس کا 1936 ایکٹ ہے اس کی دھارہ 32 دیکھیں گے تو اس میں بھی ایک سال کا پراب دھان ہے تو ایلبرٹ انتھنی نے کہا کہ بھارت میں ہندو سکھ بہت جین میوچول کنسنٹ سے تلات لینا چاہے تو ایک سال کا سپریشن ہے بھارت میں پارسی لینا چاہے تو ایک سال کا ہے بھارت میں انتر دھار بھی واقع لینا چاہے تو ایک سال کا ہے عیسائیوں نے ایسا کیا غلط کیا ہے کہ ان کے لیے آپ نے وشیش کنڈیشن دو سال کی رکھی ہے کیا ہم ایسا کے ناغر نہیں ہے اور آرٹیکل فیفٹین صاف صاف کہتا ہے کہ کیول دھرم کی آدھار پر کیول لنگ کیول جاتی کیول نسل کیول دھرم کیول جن مستان کی آدھار پر ہم دو یقیوں بھید بھائیو نہیں کر سکتے تو یہ بھید بھائیو تو کیول دھرم کی آدھار پر ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کو بات سبج میں آگئے اور سپریم کورٹ نے چیزے سیدھے کہا کہ یہ پراوزان غلط ہے اور اس پراوزان کو سپریم کورٹ نے اس آدیش میں ایک سال کر دیا اور ساتھ سپریم کورٹ نے کہا اس میں کچھ اور بھی سنشوذن کر رہے ہیں ایک تو یہ سنشوذن کری رہے ہیں ساتھ میں ابھی تک یہ ہے کہ جب کوئی عیسائی یوگل طلاق لیتا ہے تو دونوں کو ساتھ میں ہوتا ہے کورٹ میں اب یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بھی ہے تو دونوں کے بحاف پر اپنی طلاق کا کیس آئے گا جب طلاق کے معاملے میں پتنی عام طور پر جب الگ ہوتی تو اپنے مائے کے چلی آتی ہے تو وہ کیس نہیں کر سکتی مہیلہ کی سہولیت کے حساب سے کیس کو کسی اور سال پر بھی کر سکتے ہیں بھارت کے عیسائی سمجھائے کے معاملے میں جو قانون تھے وہ سامان تہہ پروگریسیو تھے جہاں جہاں پروگریسیو نہیں تھے پروگریسیو جہاں نہیں تھے وہاں بھی دھیان رکھئے نائنٹین سنچوری میں اٹھارہ سو نبی اٹھارہ سو بہتر اٹھارہ سو انہتر اس سمجھ پروگریسیو ہونے کی لیمٹ تھے اسے آئی پی سی میں ایڈلٹری کو پروش کے لئے پروش جس کو حال ہی میں سپریم کورٹ نے خارج کیا اٹھارہ سو ساٹھ میں پروگریسیو ہونا اور دوہزار اٹھارہ میں پروگریسیو ہونا اس کا مطلب تو لگی ہوگا آئی پی سی میں سیکشن 377 کے تحت یہ مانا گیا ہے کہ دو پروش یا دو مہیلاؤں کے بیچ میں اگر دہیک سممند ہے تو ایک اپراد ہے گمبیر اپراد ہے سوڈومیز اس کو بولتے ہیں ہوموسیکس بولتے ہیں لیکن اب دنیا کے بہت سار دیش نے مانا ہے کہ یہ یا دیش سممند کے روپ میں کس یا دیش سہمت ہیں اگر اس سہمت ہیں چاہے وہ پروش مہیلہ ہو چاہے مہیلہ پروش ہو چاہے پروش پروش ہو چاہے مہیلہ مہیلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اچھا مانے نہ مانے ہماری چوہے ہو سکتی ہے لیکن قانون راج ایسے ایسے بیٹی کو پانش کیوں کرے گا اب یہ اپنے میں بہت ڈیمیٹیبل معاملہ ہے اس پر کبھی سوسط ملے کے دو بات سمجھیں گے کیا اس کے پکشتے کیا ترک تھے لیکن سپریم کورٹ نے میں سماج کا وکاس ہوا ہے تو ارکیتہ کا وکاس ہوا ہے لوگوں کا سوچنے کا ڈھنگ بدلا ہے ایسے ہی ایپ میں سیکشن 309 وہ کہتا کہ آتما حتیہ کا پریاست کرنا اپراد ہے اور اس کے لئے جیل کے سزا ہو رہی تھی حال ہی میں ہم ہمارے راج جن بھارے سرکار میں یہ تائے کیا ہے کہ حال کی وہ برا ہے لیکن ہم اس کے لئے کسی کو جیل میں ڈالیں گے نہیں سزا نہیں دیں گے کیونکہ 1860 کی موریلیٹی اور آج کی موریلیٹی منتر ہونا ہی چاہیئے اس لئے عیسائیوں کے قانونوں میں جو تروٹیاں تھیں وہ اس لئے نہیں تھی کہ جانبوش کی گئی 19 سنچوری کے سمجھدار لوگ اتنا ہی سوچ پا رہے تھے جتنا اس میں دیکھتا تھا 21 سنچوری میں جس طرح کی برابری کی مانگ ہمارا سواج کر پاتا ہے محلائیں کر پاتی ہیں وہ 19 سنچوری میں نہیں ہو پاتے تھی تو جہاں جہاں اگر مجھے ایک باقی میں کہنا تو نہ کہ سکتا ہوں جیسے ہندو سکھ جین بہت سمجھدائیوں کے قانون لگ بھگ پوری طرح سے یونیفورم اور موڈرن ہو چکے ہیں ٹھیک ویسے ہی بھارت میں عیسائیوں پر لگو ہونے والے قانون بھی لگ بھگ پوری طرح سے یونیفورم بھی ہیں موڈرن بھی ہیں یونیفورم سیبل کوڈ سے عیسائیوں کو بہت دکت نہیں ہوگی جب تک کہ ان کو یہ بھروسہ رہے کہ ڈائیورسٹی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا عیسائیوں کے بعد پارسیوں کے معاملے میں پارسی آپ کو پتائے کہ بھارت میں بہت چھوٹا سمدھا ہے پارسی لوگ ہیں جو ایران میں ایک زمانے میں رہا کرتے تھے ایران سے پھر وہ آگئے تھے اگر کسی کا سرنم ایرانی ملے ارونہ ایرانی سمیتی ایرانی یہ سمیتی ایرانی تو بولو سے پنجاب کی رہی ہیں پنجابی بیکگراؤنڈ سے ہیں ویوہ کے بعد وہ پارسی پرمپرہ میں نہیں پارسی پریوار پر گئی ہیں تو ایران سے آئید ہوئے کچھ لوگ جو وہاں ریلیجیس پرسی کیوشن کا دھار میں کچھ شکار ہوئے تھے بہت پرانا اتحاس ہے بھارت میں بھارت میں رہے پارسی لوگ ان کی بڑی یونیک سی ہسٹری بھارت پر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سنکھیا کیول ساٹھ ہزار کے آس پرس ساٹھ ہزار سنکھیا ہے اتنا چھوٹا سمودھ آئی ہے اور پڑھائی لکھائی میں اور ہر چیز میں دھن کمانے میں ادھیم کے دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں اب تاٹا فیملی کو دیکھیں اوبروی گودریج فیملی کو دیکھیں یہ ٹاٹا گودریج اور اور بھی بہت سارے گروپ سے شاپور جی اگر آپ نے گروپ پولن جی گروپ سنا ہو وہ بھی اسی چھوٹے سمودھائے سے ہے ویجیان میں دیکھیں تو ہومی جہانگیر بھا بھا جیسے مہان ویجیان اس سمودھائے سے رہے اگر آپ لیگل میں دیکھیں تو نانی پالکی والا جیسے مہان جو وکیل ہوئے وہ اس سمودھائے سے رہے یا روہنٹن نریمن جیسے جج ہیں وہ اس سمودھائے سے ہیں اب یہ حالی میں بہت پشن جیو تشک مرتی ہوئی ہے بے جاندار والا وہ سمودھائے سے ہیں یہ لوگ کی ہمارے سمودھائے کا اثر تو بچا رہے ہے اپنے سمودھائے کے سرکشہ کو لے کر ان کا خوف بہت جائز بھی ہے کیونکہ اتنی کم سنکھیا ہے کیسے اپنے آپ کو بینٹین کریں ان پارسی سمودھائے کے جو قانون ہیں ان قانون میں دھیان رکھیں ایک قانون تو پارسی میریج اینڈ ڈیوورس ایکٹ انیس سو چھتیس پارسی میریج اینڈ ڈیوورس ایکٹ انیس سو چھتیس اس لیے چیدی سی بات ہے کہ یہ والا ایکٹ یہا کام نہیں کرتا پارسی کے معاملے میں اس کی ضرور نہیں لیکن جو پارسی کے معاملے میں دوسرا ایکٹ ہے وہ سکسیشن کا اور وہ ایکٹ وہی کام کرتا ہے جس کو بولتے ہیں انڈین سکسیشن ایکٹ یعنی کہ یہ والا ایکٹ اور پہلے ہی آپ تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اگر میں سو کہہ دوں ایٹین نائنٹی کا یہ والا بھی ان پہ لابو ہوتا ہے موٹے طور پر پارسیوں کا سسٹم بھی جسٹ ہے کہ ایک ادھ اپوات اس میں دیکھا جاتا ہے جیسے اپوات کیا ہے پارسی میریجن ڈیورس ایکٹ میں ایک بیوستہ یہ ہے جب بھی کوئی ڈیورس امام لائے گا تو وشیش میٹری مونیل کوٹ پیٹتی ہے اور اس کوٹ میں پارسی سمدھ آئے کہ جو بہت عزت دار ویقتی ہوتے ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں تاکہ وہ کسی تعلات کو ہونے سے روک سکیں تو جہاں جو ان کے ریسپیکٹیڈ لوگ ہیں ان ریسپیکٹیڈ ویکتیوں کو بلانے کی پرمپرا ہے ریسپیکٹیڈ اور سینئر ویکتی کو بلانے کی پرمپرا ہے ایک تو یہ معاملہ ہے اور آج خیل ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی لیگل پروسیس پر جانا ہو اس سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ نیگوسییشن سے آربیٹریشن سے ریکنسیلیشن سے معاملہ سولو ہو سکے تو ایک سنس میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کا معاملہ یہاں پر بنتا ہے اس میں ڈسکرمنیشن والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے دوسری ہے پارسی سمدائے میں ایک پارسی پرش ہے پارسی مین اور نون پارسی وومین ٹھیک اگر ان کی شادی ہو جائے پارسی پرش پارسی سمدائے میں انتردھارمک بیواہوں کو لے کے بہت نیگٹیویٹی ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایسا کرنا جلت ہے تو عام طور پیسہ ہوتا نہیں بہت ریئر کیسز بھی ہوتا ہے تو اگر پارسی پرش نون پارسی وومین سے شادی کر لے تو ان کے جو بچے ہوں گے تریفوش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور گول کا مطلب ہوتا ہے بیٹی یہ کوڈ لینگویج ہے ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک تو پارسی پرش اور گیر پارسی محلہ کا بیواہ ہونے پر جو بچے ہوں گے ان بچوں کو پارسی مان لیے جائے گا یہ ویوستہ ہے بہت سممان تو نہیں کرتا یہ بھی لیکن ہم مان دیتے ہیں لیکن اگر پارسی وومین ہے اور وہ شادی کرتی ہے نون پارسی مین سے ان کے جو بچے ہیں ان بچوں کو پارسی نہیں مان جائے گا پارسی ہندو سسٹم یہ مان تا کہ ویوہ اپنی جاتی ورن میں ہونا چاہیے لیکن اگر ورن میں نہ ہو یعنی پورش اچ ورن کا ہے ستری نم ورن کی ہے تو اس کو بولتے ہیں ان لوم ویوہ یہ جائز ہے پھر بھی اور یعنی ستری اچ ورن کی ہے پورش نم ورن کا ہے تو اس کو پرتی لوم ویوہ کہتے ہیں اس کو نجائز بانتے ہیں اس ویوہ سے اتپن ہونے ویلے بچوں کا سممان سماج نہیں کرتا تھا جب پہلے والے ویوہ سے پورش اونچی جاتی کا ستری نم جاتی کی اس میں پھر بھی سممان ہو رہے پارش دھرم کے باہر تو اس کو سممان نہیں ملے گا جو سممان جس کا حق اس کو ہونا چاہیے میں دو ایکزمپل دیتا ہوں آپ جی آرڈی ٹاٹا کا نام سنا ہوگا جی آرڈی ٹاٹا جی آرڈی اب تو نہیں یہ زنیا بہت بہت سممان افیکٹی رہے ٹاٹا کی بہت ساری کمپنیاں ٹائٹن ٹی سی ایس ساری کمپنیاں شروع کرنے کا شرے جی آرڈی ہوئی تھا اور جی آرڈی کا سممان بھارت میں خوب رہا حالان کہ وہ فرانس میں زیادہ رہتے تھے جی آرڈی کے پتا پارسی تھے ان کی پہلی پتی کی شرمتی ہوگئی تھی اور تب انہوں دوسرا بھارت کیا تھا ایک فرنچ مہیلہ سے جی پارسی نہیں تھی جی آرڈی ان کی سمتان تھے پر کیونکہ پتا پارسی تھے اور ماتا باہر کی تھی اس لیے معاملہ چل گیا اگر اس کا اُلٹا معاملہ ہوتا تو معاملہ نہ چل پاتا اب ورطبہ میں ہمارے کیندری منتی ہیں سمتی ایرانی ان کے پتی جو بھی نیرانی ہیں پارسی ہیں تو جو بھی نیرانی پارسی پرش ہیں ان کے پتنی گیر پارسی مہیلہ ہیں ان کے سمتانے ہیں وہ سمتانے پارسی مان لی جائیں گی اس قرون کے تحت اس نیئے ان کے تحت لیکن اگر معاملہ اس کا اُلٹا ہوتا تو اس ستی کچھ اور ہوتی اور یہ پارسی مہیلہ اپنی اچھا سے کشی اور دھرم کے بیقی سے بیوار کرے اور وہ چاہے کہ اس کے بچوں کو پارسی ہونے کا درزہ مل سکے تو ان کا حق مارا جاتا ہے کس بات کو لے کر ایک چھوٹا سا ڈسپیوٹ اس سمودھائے کے ساتھ چلتا ہے جس پر ابھی کوئی سہمتی بننی پائی ہے اور فیلحال یہ سیتی ایسی چل رہی ہے یہ ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے آج میں اس کی بات بستار میں کروں گا اس ایک کے بائیلوجیکلی بے شک نہ ہو لیکن باقی ہر معاملے میں پیرنٹ اگر دے دیں گے تو اس کو بولیں گے ایڈوپشن ہو گیا ہے ایڈوپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بیقتی کا اس بچے پر اترہ ہی ادھیکار ہے جتنا بائیلوجیکل بچے کا ہے اور اس بچے کا اپنے ماتا پتا اور ان کے سمپتے پر ان کے سب چیزوں پر اتنا ہی ادھیکار ہے جتنا بائیلوجیکل بچے کا ہے عیسائیت میں یہودی میں پارسی میں بھارت میں ایڈوپشن الاؤڈ نہیں ہے مسلمانوں میں بھی ایڈوپشن الاؤڈ نہیں ہے اب وہ الاؤڈ شایر جس لیے نہیں ہیں کیونکہ کئی دھرموں کو جب سنکھیک ہوتے ہیں لگتا ہے کہ اگر ایڈوپٹ کریں گے تو ہمارے دھرمیں باقی دھرموں کے لوگ شامل ہو جائیں گے اور اسپیشلی یدی اس دھرم میں لوگ امیر ہوں رسوخ والے ہوں تو یہ بھائی اور زیادہ ہوتا ہے کہ کہیں اسی طریقے سے ہمارے سمدائی کے سمپتی کمنا ہو جائے کہیں کہیں بھائی دوسرا بھی ہوتا ہے جیسے مسلم پرسنل لوگ یا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب کسی بچے کو ایڈوپٹ کریں گے تو اگر وہ بیٹا ہے تو ایک عمرہ کے بعد کہیں اس میں اور اس کی ایڈوپٹڈ ماں کے بیچ میں فیزیل اٹریکشن نہ ہو جائے اور بیٹی ہے تو کہیں ایک عمرہ کے بعد اس بیٹی اور اس کے پتہ جنہوں نے ایڈوپٹ کیا ان کے بیچ میں فیزیل اٹریکشن نہ ہو جائے ہم اس لیے ایڈوپٹشن کو الاؤ نہیں کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ترک ہے ان چاروں دھرموں میں اسلام کا طریقہ لگے باقی تین دھرموں کے لیے قانونی علاقہ ہوتا ہے اس کے طرح گارجنشپ تو مل سکتی ہے اور گارجنشپ کا مطلب ہے کہ جب تک وہ بچہ بڑا نہیں ہوگا ویسک نہیں ہوگا ویسک کی پریبھاشت جو بھی اس دھرم میں ہوگی اٹھارہ اینکیس جو بھی ہوگی جیسے ہی وہ بچہ اتنی عمرہ کا ہوا اٹھارہ کا ہوا ایک ایس کا ہوا اس کے بعد اس بچے پر اس سنڈکشک کوئی اذکار نہیں ہے اس بچے کے پاس اپنے سنڈکشک کی سمپتی میں ذکار نہیں ہے جب سنڈکشک اپنے اچھا سمپتی دینا بھی چاہے تو سنڈکشک کے بچے کیس کر دیں گے کہ یہ سمپتی میں ذکار تو ہمارا بنتا ہے اس کو کیسے دے دیئے اس کو بولتے گارجنشپ یہ بھی پارسی پر لگو ہوتا ہے پارسی سمجھائے میں ایسے کوئی کوئی کیسز ہوئے نہیں ہے جیسے ذکر میں کروں وہاں چیزیں عام طور پر ٹھیک ہیں ریئر معاملوں میں ایک ادھا پواہ ڈکھتا ہے جو میں نے آپ کے سب میں ذکر کر دیا تیسرا دھر میں ہے بھارت میں یہودی بہت چھوٹا سا سمجھائے ہے یہ سمجھائے اتنا چھوٹا ہے کہ جب یہ بھارت میں پیک پر تھا تو اس کی آوازی تیس ہزار کے اس پاس تھی اور جب انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے ساتھ نہ ہوئی تو اسرائیل یہودی دیش ہے اسرائیل میں قانون ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی دیش میں رہنے والے یہودی اسرائیل آ کر بس سکتے ہیں ان کو اسرائیل کے ناظر اکتہ مل جاتی ہے جب یہ قانون منا تو بہت سارے یہودی دنیا پھر سے اسرائیل چلے گئے جن میں سے بھارت کے لوگ بھی تھے تیس ہزار میں سے لفظ بیس ہزار تو اسرائیل ہی چلے گئے کچھ کچھ اور دیشوں میں گئے آج ایسا انمان ہے کہ یہ سنکھیا سات آٹھ ہزار کے اسپاس ہی ہے پورے بھارت کی ایک سو تیس پہتیس کروڑ آبادی میں یہودیوں کی آبادی سات یا آٹھ ہزار کے اسپاس ہے اتنا چھوٹا سامل آئے ہے یہودیوں پر نیم کون سے لاغو ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے سکسیشن کی تو ان پر بھی لاغو ہوتا ہے انڈین سکسیشن ایکٹ انیس سو پچیس جیسے عیسائیوں پر لاغو ہوتا ہے جیسے پارسیوں پر لاغو ہوتا ہے جہاں تک بات ہے جیسے لاغو ہوتا ہے عیسائیوں پر پارسیوں پر ویسے ہی لاغو ہوتا ہے یہودیوں پر بھی جہاں تک بات ہے شادی اور ڈیورس کی اس کے بارے میں کوئی کانون نہیں ہے تو میریج اور ڈیورس کے معاملے میں یہودیوں میں ابھی تک کا جو سسٹم ہے وہ ان کی پرمپرائیں ہیں ان کے ٹریڈیشنز ہیں دیکھیں یہودی لوگ بہت پرانے تھوڑے روڑی وادے قسم کے لوگ ہیں اسی یہودی دھرم میں سے عیسائی دھرم نے کلا سا کیونکہ عیسیٰ مسیح اپنے جنگ مصیح یہودی تھے پر وہ یہودیوں کے کچھ نیئے وہ کو لے کے ناراض تھے اسے عیسیٰ مسیح نے یہودی دھرم کا پریشکار کیا بہشکار نہیں کیا پریشکار کیا بائیبل کے دو حصے ہیں اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ اول ٹیسٹرمنٹ یہودیوں کا دھرمی گرند ہے نیو ٹیسٹرمنٹ عیسائیوں کا دھرمی گرند ہے دونوں ہیں تو ایک ہی پستک کے حصے تو عیسیٰ مسیح نے جو پرمپرہ شروع کی وہاں سے کیتھلک عیسائی پرمپرہ شروع ہوئی کیتھلک عیسائی اور یہودی اپنی پرمپرہ میں تھوڑے سے روڑی باتی ہیں جیسے ان دونوں کا ماننا ہے ہندووں کے طرح ان کا ماننا ہے کہ ویواہ ایک سنسکار ہوتا ہے اور ویواہ میں وچھیت کا سکوپ نہیں ہونا چاہیے دو لوگوں میں سہمتی ہے اسہمتی ہے پریم ہے نہیں ہے نفرت ہے جو بھی سیتی ہو ویواہ ہے تو ہے الگ نہیں ہونا ہے اس لیے ان کے یہاں طلاق کی پرمپرہ ہی نہیں ہے کم سے کم بھارت میں تو نہیں ہے اور بہت روچک سیتی تب بنی جب دو ہزار بارہ میں ایک یہودی پیر میں ویواہ ہوا جلدہ ناراضگی ہوئی پتی نے پتیوں گھر سے نکال دیا دونوں نے میچور کنسنٹ کر لی تراک کے لیے کورڈ میں گئے مومبی ہائی کورڈ میں گئے مومبی ہائی کورڈ میں گئے اور ہائی کورڈ نے کہا کہ آپ کے ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے طلاق کی ڈکری جاری کر سکے کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس قانون کے تحت ایک یہودی جوڑے کو طلاق کی ڈکری دی جا سکے اور اس لیے اس جوڑے نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے ایک ایسی یونیفورمٹی ہونی چاہیے کہ بھارت کا کوئی بھی گتی طلاق لے سکے اگر انہوں نے ویواہ کیا ہوتا سپیشل میریج ایکٹ انہوں نے ویواہ کیا اپنے یہودی ویدھی ویدھان سے پرمپراغر ویدھان سے سینگاؤگ میں جا کے کیا اور اس سسٹم میں طلاقی ویواسطہ تھی ہی نہیں اس لیے ابھی تک کا جو سیٹلڈ لاؤ ہے وہ یہی ہے کہ بھارت میں رہنے والے دو یہودی طلاق لینا چاہیں تو کوئی لیگر آپشن نہیں ہے ہاں الگ رہیں الگ رہنے میں کیا دکت ہے اگر وہ الگ رہیں گے تو وہ کیا بگاڑ لے گا ان کا لیکن ایسے نہیں پیشنی بار کے کچھ کمنٹس بہت روچہ روچہ کمنٹس آئیں ہیں اس ویڈیو پر مجھے ہماری ٹیم نے بھیجا ایک کیا تو کمنٹس ہا جب میں نے ایڈوپشن کی بات کی تو اس میں انہوں نے بھیجا کہ اگر مسلمان ایڈوپٹ نہیں کر سکتے تو کسی کے ایگزامپل دیا کہ اس نے کیسے اس کو ایڈوپٹ کر لیا تھا اس طرح کی باتیں پھر اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ سرلا مدگل کے سوڑنے سو پیچانوے میں یدی ہندو کا مسلمان بن کے اگر لو بیوہر کرنا سیکنڈ میریج کرنا اللہ نہیں ہے تو ہریانہ میں ایک اپ مکھی منتری ہوئے تھے ان دنوں من کا نام بھولنا ہو بھجنلال کے پتر تھے انہوں نے ایک دوسر بیوہر کرنے کے لیے اپنا نام اور دھرم بدل لیا تھا چاند محمد ہو گئے تھے اور ان کی پتنی جو دوسری پتنی بنیوں کا نام فیضہ شاید تھا تو کمنٹ پہ پوچھا کے پھر یہ سب کیسے وہ ہمیشہ دھیان رکھی میں جو بتا رہا ہوں وہ لیگل پروسس بتا رہا ہوں اگر دو لوگ مسلمان ہو کے شادی کر لیں جب بھی کوئی ہندو پورش دوسری شادی کرے گا یا ہندو محلہ ایمان لیجی کر لی دوسری شادی کمپلینٹ کرنے کا اذیکار کیول اس کے سپاؤس اور سپاؤس کے رشتداروں کے ہے جیسے ہندو پورش دوسرا بیوہر کر لیا تو اس کی پتنی کو اور پتنی کے کچھ رشتداروں کو اذیکار ہے کی وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں یدی وہ ہندو پورش یہ منیج کر لے کہ اس کی پتنی شکایت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کا مطلب کانون تو ہے پر اس کانون کا دورپیوگ تو کوئی کر نہیں سکتا ہے کئی لوگ کرتے ہیں دورپیوگ اسی طرح سے ایڈوپشن ڈی بات ہے ایڈوپشن ہوگا نہیں ہوگا مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں میں لیگل ایڈوپشن نہیں ہوا اگر کوئی مسلم بیقتی اپنے شوق سے اپنے ہی کسی دوست کے بچے کو اپنا بچہ مانگے پاگنا لگ جائے اور سماج میں ایک سہمت اسی بنی ہوئی ہے حضارت کو گیا ہی نہیں پوچھنے کے لیے تو کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں ہاں جب سمپتی دینے کا سمجھ آئے گا تو وہ سمپتی اس بچے کو اتنی ہی دے سکتا ہے جتنی سمپتی اس کو کسی کو بھی دینے کا حق ہے جب بائیلوجیکل چلڈرن کے بات آئے گی تو وہ سمپتی ان کو دینا سمبھاؤ اس کے لیے نہیں ہوگا یہ باتیں لیگل باتیں ہو رہی ہیں کہ لیگل پروسیس کے تحت ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے ہیں اگر دو یہودی لوگ تائے کر لیں کیا الگ رہنا ہے اور وہ آپ سے طلاق کی بات کر لیں ساس نہ رہیں تو کوئی دکت نہیں لیکن طلاق کی ڈکری طلاق کا قانونی آدھش جو ملنا چاہیے وہ ان کو نہیں ملے گا کہنے کا بھاؤ صرف اتنا ہے چلیے آپ نے مینورٹیز میں چار میں سے تین مینورٹیز کے بارے میں وستار میں سارا سمجھ لیا ہے اور اب ہم جس مینورٹی کی بات کرنے والے ہیں وہ سب سے میجر حصہ ہے اس کو ہم کہیں گے مسلم سماج تو دیکھئے جو بھارت کا مسلم سماج ہے اس کا سسٹم کیسا ہے یہی سمجھنا ہے ہمیں دیکھئے مسلم سسٹم میں جو ان کا لیگل سسٹم ہے اس کو بولتے ہیں شریعت اور اگر آپ سے کوئی پوچھیں شریعت کا مطلب ہے تو شریعت کا مطلب ہے دیویہ بھی تھی یا عیشوریہ بھی تھی یعنی کہ ڈیوائن لاؤ کانون کے بہت سارے پرکاروں میں سے ایک پرکار ہے ڈیوائن لاؤ یعنی جو کانون عیشور نے منشہ کے لئے بنایا اس کو بولتے ہیں تو ہر دھرم کے لوگ مانتے ہیں کہ عیشور نے کانون بنائے ہیں تو ہر دھرم کے عیشوری کانون بھی بھن بھن ہوتے ہیں جیسے ان کے دھرم میں مانا جاتا ہے تو شریعت کا مطلب ہو گیا ڈیوائن لاؤ اور اگر دھیان سے دیکھیں کہ شریعت کیا ہے درسل شریعت کیسے بنتا ہے تو شریعت میں مکشل روشل چار لیگل سورسز شامل ہوتے ہیں سر سے بہتر جو قرآن ہے آپ کو پتا ہے قرآن کی رشنہ محمد پیغمبر کے مادھیم سے ہوئی محمد پیغمبر کو جو رمضان کا سمیں ہوتا ہے اس کے آس پاس ریویلیشن ہوا ریویلیشن کا مطلب عیشور نے گیان محمد پیغمبر کو دیا اور جب وہ گیان ملا تو انہوں نے ایک فرشتے کی مدد سے گیبریل یا زبرائل کی مدد سے اگرے کئی ورشوں میں قرآن کو پورا لکھا لگتا ہے 23 ورش ان کو لگے قرآن کو پورا لکھنے میں تو 40 کی عمر میں ان کو گیان ملا 63 کی عمر میں ان کے عمرت کی ہوئی تو 40 سے 63 کے بیچے 23 سال میں لگتا قرآن کی رشنہ میں وہ ایکٹیو رہے تو قرآن میں ایسے بہت سار پسند ہیں جو قانون جیسے ہیں جیسے سن بتایا کہ ایسے ستی میں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو وہ سارے پسند اسلام میں شریعت میں سب سے پویتر قانون مانے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود محمد پیغمبر نے اس حصے میں لکھے ہیں جو ان کو عیشور سے پرابت ہوئے ایسی دھارنا اسلام میں قرآن کے بعد جو دوسری چیز ہے اس کو کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں کیونکہ بھارت میں وہ چارن تھوڑا سالہ ہوتا ہے تو آپ کو نیٹ پہ یا کتابوں میں حدیث ملے گا لکھا ہوا حدیث کہنے کا عواز اس کو ہے حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا سمند محمد پیغمبر کے ساتھ ہے تو پیغمبر نے خود جو اپنی طرف سے باتیں کہی ایک تو وہ حصہ اس کو بولتے ہیں سننہ تو جو چیز قرآن میں لکھی ہو تو فائنل ہے یہ قرآن میں جو نہیں لکھا اس معاملے میں یدی کسی وشے پر محمد پیغمبر نے اپنی ہی اور سے کوئی بات کہی اس کو بولتے ہیں سننہ یا سنت کئی لوگ بول دیتے ہیں اس کا بہت ضرحہ ہوئے اس کے علاوہ جو محمد پیغمبر نے اپنے جیون میں کارے کیے ڈیڈز کی جو کارے کیے کرتے کیے اور ان کے آسواس کے لوگوں نے ان کو دیکھا ان کو ریکارڈ کیا وہ ریکارڈنگز ہیں یعنی لکھے ہوئے ساکشے ہیں تو یدی کسی خاص سیچویشن میں محمد پیغمبر نے کوئی قدم اٹھایا تو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ قدم نیتک روپ سے عیشوری روپ سے ویڈھک روپ سے سب سے اچھا قدم ہے تو اس کو بھی اسلامی ویڈھی کا حصہ مانتے ہیں اب کوئی کتنے بھی کوشش کر لے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ جتنی سیچویشنز ہو سکتی ہیں وہ ساری کی سارے سیچویشنز قرآن اور حدیث میں لکھیں ہی ہوں تو ایسے معاملوں میں کیا کیا ایسے معاملوں میں اسلامی ویڈھی میں ایک شمل چلتا ہے کیاس کیاس آپ کو پہتے ہیں کیاس لگانا ہوتا ہے نہ انمان کرنا انفرنس نکالنا تو کیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن معاملوں میں قرآن اور حدیث میں سیجھے سیجھے کچھ چیز منشن نہیں ہے ان معاملوں میں کچھ سکوررز کیا کریں گے جو جج ہوں گے جورسٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی باتوں کے آدھار پر انمان کریں گے کہ یدی قرآن یا حدیث میں وہ بات لکھی ہوتی تو کس روپ میں لکھی ہوتی اس انمان کی آدھار پر فیصلہ ہوگا اسے ودھی مان لیں گے قرآن مان لیں گے اور جہاں کیاس بھی اس طرح سے کام نہ کریں چوتھا اور انٹم سورس جو ہے اس کو بولتے ہیں اجما اجما کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جورسٹ لوگ ہیں جو سکوررز ہیں لیگل سکوررز ہیں اسلام کے شریعت کے کسی نئے مددے پر جس مددے پر ان جگہوں سے کوئی روشنی نہیں مل پا رہی ہے وہ سب بیٹھیں گے بات کریں گے اور یدی کسی مددے پر ان کی سرو سمتی بن جاتی ہے یا زیادہ سمتی بنتی ہے تو ان کی سمتی سے کنسنسس سے جو چیز مان لی جائے گی اس کو بھی اسلامی ودھی کا حصہ شریعت کا حصہ مان لی جائے گا تو جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ شریعت کیا ہے تو شریعت کا مطلب دہ ودھی جو چار سورسز پہ ادھارت ہے اس میں سب سے بنیادی سورس ہے قرآن خود نمبر دو پہ ہے حدیث یعنی محمد پیغمبر کے کتھن اور ان کے کرتیا ٹھیک نمبر تین پہ ہے کیاس یعنی کہ لوجیکل ریزننگ ریزننگ قرآن اور حدیث کے ادھار پر اور نمبر چار جس مددے پر یہ سب چیزیں پشت سنگ اتنا کر پائیں اس مددے پر سنگرہن سے چیزیں ایک اٹھی ہوتی دیتی ان کو بہت شریعت لیکن شریعت ایسا نہیں کی ایک ہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں دو سمودائے بہت محتوپن ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے سنی اور ایک کا نام ہے شیعہ یہ کیوں الگ ہوئے اس اتحاس میں وستار میں نہیں جائیں گے بس آپ کو اتنا اندھیان رکھنے کہ جب محمد پیغمبر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ سوال اٹھا ہے اسلام میں کہ اب ان کا سکسیشن یعنی جو پد ہے ان کا جو اسلام میں سروت چہونے کا پد ہے اس پد کا جو انترن ہے سانانترن ہے وہ کس بیس پر ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ پد محمد پیغمبر کے پریوار میں ہی کسی کو ملنا چاہیے اور کچھ کا ماننا تھا کہ نہیں یہ پد پریوار کے ویقتی گو دینے کے بجائے جو اسلام کے اس سمیں کے پربت ہوارے لوگ تھے وہ لوگ مل کے ڈیسائیڈ کریں اور اس ویقتی کو اس پد پر بٹھائیں جو ویقتی اس پد کے لیے سب سے اتھیک یوگی ہو بے شک وہ ان کے پریوار کا ہو بے شک نہ ہو جن لوگوں نے کہا کہ پریوار سے ہونا چاہیے وہ شیعہ کہلائے اور جن لوگوں نے پریوار کے سدھانت کو نکار دیا وہ سنی کہلائے فی الحال حال سے تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کل مسلمان ہیں اگر ان کے سنکھیا ہم ماننے کی ایک سو ساٹھ ستر کروڑ کی اس پاس اگر سنکھیا ہم ماننے دنیا بھر میں مسلمانوں کی ان میں سے مشکل سے پچیس کروڑ ہوں گے شیعہ اور باقی سارے کے سارے ہوں گے سنی یعنی سنیوں کی آباری مسلمانوں میں پچاسی سے نبے پتیشت کی اس پاس ہے ایسی معنیتہ ہے سنی بھول سماج ہے پاکستان بھی سنی بھول دیش ہے تو یہ اس میں سسٹم ہے شریعت کی ویعاکھیا سنی لوگوں نے الگ طریقے سے کی اور شریعت کی ہی ویعاکھیا شیعہ لوگوں نے الگ طریقے سے کی اس کا یہ پکش بھی ہے سنی سمتردائے تھوڑا سا کٹھوڑ ہے شیعہ سمتردائے تھوڑا سا لیبرل ہے جس کا ایک ادارن یہ ہے کہ تین تلاک تھوڑا سسٹم ہے شیعہ لوگ شرکار نہیں کرتے ہیں تین تلاک سسٹم کیول سنی لوگ شرکار کرتے ہیں پر کیونکہ سنی لوگ بہت سنکھیا میں ہیں اس کے اککل ملا کے میسیج ہی جاتا ہے کہ تین تلاک سسٹم مسلمان لوگ مانتے ہیں جو سنی سمتردائے اس سمتردائے کی انترگر بھی چار دھارائیں بنی پر اس پر سے ہمیں کیول ایک دھارہ کے بارے میں جاننا ہے اس کا نام ہے ہنفی دھارہ کیونکہ بھارت میں جو سنی لوگ چلتا ہے شریط لوگ چلتا ہے سنیوں پر وہ چلتا ہے ہنفی دھارہ کا لوگ باقی جو قانون ہیں ایک مالکی دھارہ ہے اور بھی دھارائے ہیں اسی طرح شیعہ ہیں ان شیعہوں کی بھی کئی دھارائے بنی تین دھارائے بنی جن میں سے ہمارے دیش میں جن دھارہ سے وشیش مطلب ہے وہ امامی سمپردائے یا امامی سمپردائے اس کو بولتے ہیں یہ ہے تو جب ہم کہیں گے بھارت میں شریعت کے لوگ کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بھارت میں سنی سمپردائے کا ہنفی سمپردائے قانون کی جو ویاخیا کرتا ہے بھارت میں وہ لاغو ہوتی ہے اور اورنگ جیب نے جو ویاخیاں لکھوائی تھی اپنے پستک میں اس پستک میں مکھے روح سے ہنفی سمپردائے کی دھارائیں ہی شامل ہوئی تھی اس لئے بھارت کے شریعت لوگ کا موٹا موٹا مطلب ہے ہنفی سمپردائے دوارہ شریعت کی کی گئی ویاخیاں انہی کے بیس پر یہ پورا سسٹم چلتا ہے اب یہ جو شریعت ویالا لوگ ہے یہ کرمینل کیسز میں بھی تھا ایک زمانے میں سیویل میں تو آج تک چل رہا ہے اگر میں کوئی سنکیت کے روپ میں بتاؤں آپ کو دھیان ہوگا کہ جو شریعت کا کرمینل والا حصہ تھا جب انگریزوں نے بھارت میں ستہ سنبھار لئی تو اس کے بعد بھی سہمت یہی تھی کہ جب تک انگریزوں کے اپنے قانون کرمینل معاملوں میں نہیں آگئے اور وہ معاملے اٹھارہ سو گیاس بستے شروع ہوئے تو وہ نہیں لے کیا تھے تو مغل کال میں اس سے تھوڑا پیچھے اور مغل کال کے بعد پورے بھارت کے لوگوں پر جو کرمینل قانون چل رہا تھا شریعت کا اور شریعت کا موٹا موٹا مطلب کیا ہے ہنفی سمپردائی کی جو بیاکیا شریعت کی ہوتی ہے وہ چل اپراد ہے ان میں سے کچھ اپراد ہوتے حدود جو عیشفر کے وردد ہوتے ہیں جیسے حدود میں ایک اپراد ہوتا ہے زنا زنا کا مطلب ہے اگر کوئی محلہ اپنے پتی کے علاوہ کسی انیو یکتی پروش کے سمپرک میں آتی اس گناہ کو بولتے زنا اسی طرح بہت روچک بات ہے کہ چوری اور رکیتی کو یہ لوگ جو ہنفی سمپتائی کے لوگ ہیں وہ خدا کے وردد کی اپراد ہمیں حدود میں شامل کرتے ہیں اور یعنی میں آپ کو سزائیں بتاؤں حدود اپراد ہمیں معافی نہیں ہوتی گمبھیر سزا ہوتی ہے زنا کی سزا عام طور سنی میں تھوڑا سا ایگریشن زیادہ ہے اگر وہ کسی معاملے میں بہا کار دیں گے تو شیعہ لوگ شیعر ہاتھ کار کرنے کی بات کریں گے تو الگ الگ تڑھے کی اپراد ہو کس سوائیں الگ رہے ہیں لیکن سزائیں ایسی ہیں اور ایسی سزائیں کیول مسلمانوں میں تھیں ایسا نہیں ہے یہ ٹرائبل بیکگراؤنڈ سے سبھی دھرم جب نکل رہے تھے ان میں سے ادھکان دھرموں نے ایسی سزائیں رکھیں جیسے ہندو اگر دھرم شاستوں کی بات کریں تو کہیں کہیں ذکر ملتا ہے کہ کانون ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ یدی کسی شودر ویقتی نے کسی برہمن ویقتی کی گائی چورا لی ہے تو اس ویقتی کے دونوں پیر آدھے کار دی جائیں گے اب یہ ریفرینس کتنا سچھ ہے میں نہیں پتا لیکن اس دیکھ سکتے ہیں منو سمیتی جب اگریزو نے انواد کروا ہے تو منو سمیتی کی ان کو سیکھن کوپیز ملی ان میں سے کون سی منو سمیتی اوثنٹک ہے نہیں پتا ہے تو ویلیم جانس نے اپنی سمجھ منو سمجھ انگلیش میں ٹرانسٹ کروائی اسے کئی لوگوں نے بیس منایا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری اس کلاس کا پرپس یہ بلکل نہیں ہے کہ کسی دھرم کے سمرت ہے کسی دھرم کے ویروز میں جہر بھر دوں یا آپ کے من میں للکار پیدا کر دوں کہ اس دھرم کو بچا لو یہ سب نہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ ان مددوں کو ٹھیک سے سمجھیں اور ہر دھرم ایولیوشن کے پروسس میں الگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے اس بجائے یہ سوچنے کہ میں کس دھرم کا ہوں اور مہین کس دھرم پہ حملہ کر بیتا ہے عیسائی یہ جو مسلمانوں کا قانون ہے حنفی سمپتائے کا اس میں حدود یعنی عیشور کے ورد جو اپراد ہوں کی سزا بہت کٹھول ہوا کرتے تھی باقی جو اپراد تھے ان اپراد میں ایک ہوتا ہے کیسہ بولتے کیساز یہ ہوتے دو منشیوں کے آپس جو اپراد ہیں جیسے ہنسا ہوئی تو میں نے آپ سے پیشتی کلاس میں کہا بھی تھا کی ان اپراد کو سامان لے ویقتی اور پریوار کے آپس اپراد کے روپ میں دیکھتے ہیں جو پیڑت پکش ہے اس کے پورشت دوسرے ایکیوز کو یعنی ابھیقت کو معاف کرنے کا عذیکار رکھتے ہیں اور جو اپراد نہ اس میں آتے ہیں نہ اس میں آتے ہیں ان کو تازر کہتے ہیں تازر تازر کا مطلب انی اپراد جو نہ خدا کے ورد ہیں نہ دو یقتیوں کے بیچ میں ان اپراد جیسے کسی نے مان لیجئے کہ آپ اخرن کرنے کا پریاس کیا کندو سفل نہیں ہو پایا یا کسی خلاف جھوٹی گواہ جی یہ سب ہیں جو ان دونوں کے لسٹ میں شامل نہیں تو اس کو ہم تازر میں رکھتے ہیں ہنفی سمپردائی کے کرمینل میں جو پروسیڈر اللہ تھا وہ میں آپ کو وشیش روح سے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے سماج کا وکاس کس کے سوستہ سے ہوا ہے ہنفی سمپردائی تھوڑا سا ریڈیکل ہے تھوڑا سا تریڈیشنل زیادہ ہے یہ تو اس میں کمی ہے ہی میں اپنے ایک 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 سو اناسی میں جب زیعہ الحق پاکستان میں تھے ستہ میں تو انہوں نے ایک فرمان جاری کر ایک گھوش نہ کر دی کہ حدود لاؤز شریعت کے وہ پیشی کلاس نے حلقہ سے ذکر کیا بھی تا شاید اس میں ایک قانون یہ ہے کہ کسی پرش نے اس کا ریپ کیا ہے بلادکار کیا ہے ریپ کا عاروپ لگانے والی مہلہ کو چار پرش گواہ گواہ کون سے چشمدید آئی وٹنیس جنہوں نے اپنے سامنے ریپ اگھٹنا وہ دیکھا ہے ریپ کی شکایت کرنے والی مہلہ کو ریپ کے معاملے میں چار چشمدید پرش گواہ پرست کرنے ہوں گے اور یدی وہ ایسا نہیں کر پاتی ہے تو یہ مان لیے جائے گا کہ وہ ریپ نہیں تھا وہ اپنی اچھا سے شامل تھی اور یدی وہ اچھا سے شامل تھی تو اس گناہ کو زنا مان لیے جائے گا اب سوچ کے دیکھئے پروسس سوچ کے دیکھئے ایک تو جب کسی مہلہ کا ریپ ہوا عام طور پر یہ سوا بھاوک ہے کہ دوسرا بیک تھی وہ ہوگا نہیں تب ایسے میں وہ چار گواہ لائے وہ پروش گواہ لے کے آئے یہ کیسے سمبھ ہوگا یعنی چار پروش گواہ آنی تو چھپ رہنا چاہیے شکایت نہیں کرنی چاہیے یعنی شکایت کر دی اور ثابت نہیں کر پائے تو زنا مان لیا گیا اور زنا کی سزا مار مار کے اس کی ہتھی کر دی نہ پاکستان میں 1989 کے نہ ہو پائے اگر آپ کو دیکھ نہ ہو تو آج ہی نیٹ پر سرچ کی جی ایک پاکستانی محلہ ہے جو دنیا بھر میں بہت پسند ہوئی ہے اس کا نام مختارن بائی یا مختارن بی بی کہتے مختارن مائی کہتے مختارن بائی یا مختارن بی اس ہی کہاری پڑی بنایا ہے اور کیونکہ اس کے بھائی نے ہمارے قبیلے کی لڑکی سے پیم سمب بنایا تو اس کا حساب اس قبیلے کو چھوکا نہ ہوگا تو اس لڑکے کی بہن یعنی مختارن بائی کو وہاں سے بلوائی گیا اور حساب کیسے برابر کیا چار پرشور نے اس بلات کیا دس پرشور نے اس بھائی داری کی پارٹیسپیٹ کی دیکھا اس کو یہ نیائے ہوا اس کے بعد مختارا کوشش کر کر کے مرگی کیونکہ خلاف سزا کروا دے ملیٹری کوٹ نے چار کو ملیٹر دن دیا یا چھے کو ملیٹر دن دیا شاید آٹھ کو چھوڑ دیا وہ ہائی کوٹ گئی اور ہائی کوٹ نے جن چھے کو پہلے ملیٹر دن ان میں سے پانچ کو بری کر دیا اور سپریم کوٹ سے سارے بری ہو گئے اور اس بیچ میں وہاں کا شریعت والا کوٹ ہے شریعت والا اس نے کہا کہ اس معاملے کے سنوائی تو حدود قانون کے تحت ہوئی چاہیے حالانکہ ہوئی نہیں لیکن یہ معاملہ اتنا پسند ہوا دنیا بھر میں پوری دنیا میں مختار نصر بہت پسند مہی رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سو بھاگ یہ ہے کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں اور یہ سو بھاگ کیوں ہے کیونکہ کرمینل معاملوں میں انگریزوں نے 1860 اور 1861 آئی پی سی اور سی آئی پی سی آنے کے بعد کیا ہوا کہ کرمینل معاملوں میں پورے بھارت میں یونی فارمیٹی آگئی کہ بھارت کا کوئی بھی ویقتی ہو اس پر ایک ہی کانون چلے گا اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ ہندو ہے مسلم آنے کیا ہے اور آج ہی مسلم گروپ کہتے ہیں کہ ہمیں سی لو ہمارے چلنے دو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاملے میں کرمینل لوگ ہمارے چلنے کوئی نہیں کہتا ہے کیونکہ کرمینل لوگ بہت سخت ہے اگر معاملہ کیول دھرم کا ہوتا ہے اس وقت سمجھ دی جی یہ معاملہ دھرم معاملوں میں اور مسلم بہت سار لوگ بولتے کہ ہمیں کرمینل لوگ بھی شرط وال لے کیا ایسا کوئی نہیں مانگ کرتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آدھونک کرمینل ویوستہ جو مورڈن کرمینل لوگ ہے وہ لبرل ہے وہ ہر ویقتی کو بہت سمبان کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب تک ثابت نہ ہو تب تک اس دن دینے سے بچتا ہے ہزار اپرادی چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ایک بھی نیرپ رات کو سزا نہ ہو اس بات میں جہان رکھتا ہے یہ اتنا لبرل سسٹم پہلے نہیں تھا اس میں سزائیں ہوتی تھی بہت کٹھوڑ سزائیں ہوتی تھی اور اس لیے یہ سیلیبیٹ کرنے کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں یونی فارم کریمنل لاؤ ہے اس میں کہیں کہیں دیسیمل کے لیول پر کہہ سکشن 494 جو بائی گیمی کو باقی دھرموں کے پورشوں کے اپراد تھیراتا ہے مسلمان پورشوں پر لاغو نہیں ہوتا ایسے کچھ اپواد ہیں اور وہ اپواد برے اپواد ہیں اچھے اپواد نہیں ان اپواد چھوڑ دیں تو باقی معاملوں میں ہمارے criminal system uniform ہے یہ اچھی بات ہے آج کا جو مدہ ہے وہ شریعت کے آدھار پر چلنے والے civil law کا معاملہ ہے اور civil law میں کیا چیزیں آتی میں کو بتایا تھا ایک چیز آتی ہے marriage marriage سے جڑی ہوئی چیز آتی ہے divorce marriage اور divorce سے جڑی ہوئی تیسی چیز جاتی ہے maintenance اس کے بعد ایک چیز آتی ہے succession سیدھی سیدھی بات ہے کہ سمپتی کا اتراد ایک چیز آتی ہے adoption اور adoption اگر نہیں تو کم سے کم جو minority ہے گارجن شیپ ہے تو adoption اور گارجن شیپ میں ایک ساتھ کہہ دیتا ہم یہ سارے چیزیں آتی ہیں جیسے ہندو marriage ایک تھا یہ دونوں چیزیں اس میں تھی ہندو succession ایک پھر ہندو minority and گارجن شیپ ایک اس میں آگیا اور ہندو adoption and maintenance ایک دکھتے ہیں تو دکھتے کیا ہیں یہ میں ایک بات کو سپش کر دیتا ہوں پہلے ہی آپ کو یہ اچھے سے پتا ہے کہ 1839 انگریزوں نے ہندو وں کے سوشل سسٹمز کو ٹھیک کرنا شروع کیا صدھار شروع کیا جیسے ستھی پتھا کو سمارت کیا ٹھیک کیا بری بات محصہ دیا بیوہر کی نیونتم عمر کو سنشت کرنا شروع کیا جب جب یہ صدھار ہوئے یہ سوابھا بھی کیا ہندو سماج کے کئی لوگوں نے اس بہت ویرود کیا ایسا نہیں کہ ویرود نہیں کیا جیسے آج مسلم پرسنل لوگ کی جیسی ہم بات کرتے ہیں تو کئی مسلم سنکھن ویرود کرتے ہیں یہ ویرود اس سمج ہندو سماج سے بھی ہو رہا تھا سوابھا اکسی بات کسی بھی دھرم کی روڑی واجی طاقت چاہتی ہیں کہ ان کی جو پرہتہ ہے ان کی سوادھینتہ ہے بچی رہے لیکن ان کی سوادھینتہ دراصل ان کی سوادھینتہ نہیں ہوتی ہوتی انہی کے دھرم کے بھی تر جو ونجت ورگ اس کے نقصان میں ہوتی ہے اور اصلی جھگڑا وہاں پر چل رہا ہوتا ہے اس سے کترا سیمپل سا اگزامپل ہے شامہ پرساد مکھر جی جو ہندو مہا صبح کے نیتہ تھی پہلی کیابنٹ میں جب یہ پرستہ راؤنڈ یہ تھا کہ یہ ہندو سماج کے خلاف ہے یہ بھارت کے خلاف ہے اس ورگ جب بھی کسی سماج کے قانون بدلتے ہیں تو سماج کا ایک ورگ یہ مانتا ہے کہ راج کو سماج کے معاملوں میں ہستکشپ نہیں کرنا چاہئے ایسا مانتے ہیں جب ونچت ورگ ہمیشہ مانتا ہے کہ راج جی کو ہستکشپ کرنا چاہئے کیونکہ اگر پریوار کے بھیتر بھید بھاو ہے تو اس بھید بھاو میں جو پیڑت پکشوں سے کون بچائے گا اگر راج ہاتھ پہ دھر کے بیٹھ جائے گے پریوار کے اندر کا معاملہ ہے ہم اسے بات نہیں کریں اس لئے فیمنیس لوگوں کا سب سے پرسند جنارہ ہے جو پرسنل دنیا ہے پریوار کے دنیا ہے اور اس لئے مہلاؤں کی مقتی کی ضروری ہے کہ راج گھر کے اندر کی چیزوں کو سنشت کرے میریٹل ریپ نہ ہو یہ دیکھے سمپتی کے بات وار ٹھیک ہو یہ بھی دیکھے کوڑ بل پاس ہونے لگا تو اس سمیں شام پرسند جنہیں سے پہلے کیا کہا کہ یہ ہندو سماس کے خلاف ہے جب ان کو لگ گیا کہ بل پاس ہو ہی جائے گا جب ڈوکٹر راج پرسند نے بھی کہا کہ میں بل سائن نہیں کروں گا اور نیرو جی اڑ گئے اور لگا کہ بل سائن ہوگا ہی تو شام پرسند جی نے کہا کی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سے ویکل پک بنا دیں ویکل پک کا مطلب وولنٹری کہ جو ہندو چاہے وہ اس کے تحت کام کرے اور جو نہ چاہے وہ تریشنل طریقے سے ہی کام کرتا رہے یہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں بھی ایسی بیوست ہے اب آپ کو بتاتا ہوں میں کیسے ہوا اور جب انت میں یہ تائد ہوا کہ ہم اس کو وولنٹری نہیں بنائیں گے اس کو انیبار ہی بنائیں گے تب انت میں شام پرسند مکھر جی اور ان کی پارٹی کے باقی لوگوں نے یہ نعرہ دیا کہ اگر یہ اتنا ہی پرگٹی شیل معاملہ ہے اتنا ہی پروگرسیو ہے تو کیون ہندو وں جی کے پاس اگر آپ کو ہندو سماز میں مہلاؤں کی چند ہے ٹھیک ہے ہونی چاہیے تو کیون ہندو سماز میں کی ہونی چاہیے مسلم سماز میں کی نہیں چاہیے باقی سماز میں کی ہونی چاہیے اس کا اتر کی سماز چلے اور اس لئے کہتے ہیں کہ صدھار کی پرکریہ ساتھ ساتھ چلے تو بہتر ہوتا ہے مہرو جی کے مند میں اس سمیں کیا تھا جب آزاد بھارت ہوا ہی تھا سامر دیکھتا پہلی بہت زیادہ تھی بھارت کی منورٹی میں بھائے تھا کہ ہم نے ایک دھر میں پیش دیش میں رہ کر ٹھیک کیا یا غرت کیا تو ان کا ترکیہ تھا جو انہوں نے کئی ستھانوں پر کہا بھی کہ مجھے لگا کہ ایک بار پہلے ہندو سماز کیونکہ ہندو سماز میں ریفارم لمبے سماز چل رہے تھے ایک تو اسی پرتیشت آبادی اپنے اپنے نیائے سے باہر آ جائے گی دوسرا کیونکہ میں خود جنگ سے ہندو ہوں تو میں ہندو سماز میں پریورتن کرنے کے بعد منورٹی سے یہ کہ بھائی اب آپ بھی تیار ہو جاؤ یہ بات زیادہ سمج میں آتی ہے اپنے سماز میں کچھ نہ کروں سیجھے کہوں تو ان کو لگ سکتا کہ جو ستہ کے لوگ ہیں اپنے دھرم کے نام پر فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب ترک دی نہیں یہ سب ترک شہر ٹھیک بھی رہے ہوں لیکن اس کے بعد بھی یہ سوال تو ہے کہ 1956 سے 1964 تک جب ان کے میتے ہوئی ان آٹھ ورشوں میں انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ کیوں نہیں لیا جو باقی دھرموں کے قانون کو برابر کرتا ہو اور انہی آٹھ دھرموں میں انہوں نے 1961 میں دوری پرہیبیشن ایکٹ پاریت کروایا دہیج پاریت کروایا جس میں پانچ سال تک کی صدق پار دھرم کے دہیج کے معاملے میں جو کے بات بھی تھوڑا سا اس کو چینج کیا گیا 1986 میں چینج کی گئے اس میں 1983 اور 86 کے چینج کے بعد تو یہ سکتی ہوئی کہ IPC میں ہمیں کچھ سیکشن بنا کے دہیج مرتیو کے معاملے میں اور دہیج ہنسا کے معاملے میں آپ نے سیکشن 498 کے بارے میں ضرور سنا ہوگا IPC کا سیکشن ہے جو 1986 میں امنمنٹ کر کے دہیج والے کارون میں لائے گیا تھا یہ اچھا ہے نہر جی نے اگر دہیج کے خلاف کارون بنایا ہندو سماج کی ایک ساپتی کا سیدھانتک جواب کسی کے پاس نہیں بیابھائی جواب ہو سکتا ہے کہ محول ایسا نہیں تھا پریشتیاں ویسی نہیں سب جواب دی جا سکتے ہیں سیدھانتک جواب دینا بڑا مشکل کام ہے سچو مشکل کام ہے اب سمجھ کی مسئلہ ہے 1839 سے ہندو سماج میں 1956 تک آتے آتے سیویل لگ بھگ پوری طرح سے پروگریسیو اور یونیفورم ہو گیا تھا اب گھوڑ سے دیکھئے ہندووں میں ہونے کا مقلب سکھوں میں بھی ہو گیا بودھوں میں بھی ہو گیا جین وں میں بھی ہو گیا یہ چاروں دھرم یا چاروں جڑے دوئے سمتدائے اپنے پارمپرک ساماجک نیاموں سے کافی بہتر ستی میں بکاسی ستی میں آگئے اتنا ہی نہیں میں نے اب سے بھی کہا کہ عیسائیوں یہودیوں پارسیوں کے معاملے میں انڈین سکسیشن ایکٹ 1925 لاغو ہو ہی چکا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈین ڈیوورس ایکٹ 1936 میں لاغو ہو گیا تھا گارجن شیف کا ایکٹ ہے گارجن شیف ایکٹ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی میں اپلائی ہو گیا تھا اور ان چاروں ایکٹ میں یا پانچوں ایکٹ پان لیتے ہیں اگر ہم کریشن میری جیک کو بھی شامل کر لیں ان چاروں پانچوں ایکٹ میں مشکل سے دو تین ایسے پراغ دھان تھے جو اس سمیں ٹھیک لگے آج ٹھیک نہیں لگتے ہیں جن کو سپریم کوٹ نے سمیں سمیں پر خارج کری دیا ہے اس اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جس طرح سے ہندو سکھ جائن بہت دھرموں نے ایک پرگیت نے ان قرونوں کے ماد جن سے ان دھرموں پر بھی ایسی ویڈی کو آروپ ات کر دیا تھا یہ بات صحیح ہے یہ سوال سچ مجھ ہمارے اتحاس کا بہت مشکل سوال ہے کہ کیول ایک دھرم کو کیوں چھوڑا اور یہ کیول ایسا نہیں کہ ایزال بھارت نے چھوڑا انگریزوں نے بھی ہاتھ نہیں لگا اس معاملے میں 1839 سے ویلیم بینٹک نے لارڈ الہوزی نے آگے چل کر ان سب نے ہندو سماج کی ویڈیو میں خوب کام کیا جس کے لئے کم شکر گزار ہی ہوں کہ چل یہ ٹھیک ہے ہمارے سماج میں جو گلتی تھی ان کو صدار مجھے اس بات سے دکت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہمیں ٹھیک کر دیا تو میں خوش ہوں کہ ہمیں ٹھیک کر دیا زیادہ اچھا ہوتے انہیں بھی ٹھیک کرتے پورے سماج ٹھیک کرتے اچھی بات ہوتی لیکن انگریزوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے شہیڈر کی وجہ سے یا فود ڈر اور راج کرو کے نیتی کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملے میں ایک بھی ایسا ریفارم 1937 نہیں کیا اور وہ مان کے چلتے ہے کہ جو ان کے ٹیکسٹ میں لکھا ہے وہ چلنے دو ہندو کے معاملے میں کیا کہا جو یہ بھار میں چل رہا ہے وہ بان لوں مسلم کے معاملے میں کہا جو ٹیکسٹ میں دکھا ہے وہ بان لوں ٹیکسٹ کا بطلب جو فتوہ عالم گری ہے اس کتاب کو بیس منا کر 1937 میں بریٹش پارلیمنٹ ایک ایکٹ پارت کیا جس کو بولتے ہیں The Muslim Personal Law Shariat اب اس سنسندھ نے پارت کیا ہے قانون ہے یہ ایکٹ کھل ملا کے دو ڈھائی پیس ہے اگر آپ اس دیکھیں اس ایکٹ کا کھل ملا کے سار یہ ہے پہلی بات کہ گئے ہے بھارت کے جتنے ہی مسلمان لوگ ہیں ان سے جڑے معاملوں میں یہ ایک لاغو ہو گا اس گجرات کے کچھ مسلم سمجھ آئے ان نے اس ایک کر ویدو کیا وہ اس میں آنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی پرمپرہ ہندو پرمپرہ کو زیادہ نفضیق تھی اور سمیدھان سبحان اور ہندو کوڑ ویل کی بحث میں کئی منشی ہیں کئی منشی کی آرگومنٹ کو پڑھیں گے انہوں نے اس کا ذکر کی بار بار لیکن یہ مان کے سارے مسلمان ہیں کم سے کم یونی فورمیٹی ہمیشہ پروگریسیو نہیں ہوتی ہے یونی فورمیٹی کا مطلب سب ایک جیسے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہوئے گلت بھی تو ہو سکتے ہیں ایسا تھوڑن ان سب پر شریعت ہی اپلائی ہوگی اتنا ہی لکھا ہوگا انت میں ایک بات یہ لکھ دی ہے کہ اگر کوئی ایک چاہے تو اس میں جڑ سکتا ہے اور اس کے لیے راجی سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ ہیں وہ ایک پانجی کرنگ کے رسطہ کرتی ہیں تو عام طور پر پرمبرہ یہ کہ مسلم سمدھائے کے لوگ ایک فورم بھرتے ہیں جس کے تحت وہ اس ایکٹ کے تحت کنٹرول ہوتے ہیں اس ایکٹ کے تحت رول ہوتے ہیں اب بہت روچ ایکٹ میں یہ نہیں بتایا کہ کونسی ہوگی اس کونسی کیا ہوگا یہ نہیں بتایا ہے اور اس کا بیواری کون مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے سیویل معاملوں میں اب دیکھئے باقی کوئی بھی دھرم ہو ہندووں میں طلاقہ معاملہ آجائے عیسائیوں میں آجائے یہودیوں میں جینوں میں بودوں میں صفوں میں یا پارسیوں میں وہ فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے اس پرسنل لوگ کے حساب سے کون اور پرسیدر سنشت نہیں اور اس کا بیابارک مطلب یہ ہے کہ مسلم محلوں میں آپ میں سنا ہوگا ایک پد ہوتا ہے کازی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کازی اسی کازی کے بات چل رہی ہے کازی بیوار کرواتا ہے کازی بیسکل ایک جج ہے وہ شتر وشش میں جج ہے اور وہ جج سمی دھان کے تحت نہیں کسی ایک کے تحت نہیں وہ کازی ہے تو کازی ہے دھرم پرمپراؤں کے تحت وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے جو ہی معاملے ہوں گے سیویل معاملے وہ اس کے پاس آئی گے وہ ان پر فیصلہ کرے گا اور کازی عام طور پر کیا وشیش اجھیکار محلاؤں پر وہ تو ہے وہ تو سسطم میں دیکھتا ہی ہے اور جہاں کازی کو ایسا لگے کہ معاملہ نیا ہے اس کی ویاکھی میں نہیں کر پاؤں گا تو وہ ایک مفتی سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے اور مفتی وہ ویاکٹی ہے جو فتوہ جاری کر سکتا ہے فتوہ جاری کرنے کا ملہ اگر ہم بھارتی سمجھ دیکھیں ایک ترم آتی ہے سبس سانشل کوشن آف لاؤ آرٹیکل 132 34 میں اور 228 میں اس کا ذکر ہے ایسے کسی لوگر کوٹ میں کوئی کیس آگیا اس کیس میں کوئی ایک ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ویاکھی کرنے کی ضرورت ہے تو ہائی کوٹ سے کیا نمیز کرتا ہے کہ سر اس کی یہ ویاکھی آپ کر دیجئے ہائی کوٹ اس چیز کی ویاکھی کرنے واپس بھیج دیتا ہے کہ اس ویاکھی کے آدھر پر سارے معاملے پر سولت کر لی گی یہ سپریم کوٹ کرتا 132 133 134 سمیدھان کے انشیدوں کے تہر کہ جہاں بھی کوئی سمیدھان کی ویاکھی کرنے کا سوال آئے گا تو سپریم کوٹ ویاکھی کر دے گا اس ویاکھی کے بیس پر جو لوگر کوٹ ہیں ہائی کوٹ ہیں وہ ججمنٹ کریں گی کچھ کچھ ویسا سممند ہے مفتی اور کازی کے بیچ میں جب کوئی معاملہ فنسے گا تو مفتی اس قانونی پیچ پر ایک فتوہ جاری کرے گا کہ یہ بیاکھی چلے گی اس پارے میں پھر کازی اس کے ساتھ سے کام کرے گا اور کہیں کہیں جب معاملہ بہت گمگی ہوگا تو جو ان سے سینئر لوگ ہیں علیمہ ہوتے ہیں وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو جو پورا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ سیویل معاملوں میں عدالت کی بھومکہ نہیں کے برابر ہے سیویل معاملوں میں جو بھومکہ ہے وہ بھومکہ کازی کی ہے مفتی کی ہے اور جو آپ سی ساماج لیتی رواز ہیں ساماج بیوستہ ہیں ان کی ہے جب کچھ وشیش پارسیتیوں میں کوٹ ہی مدد سے طلاق کی بیوستہ اور دو ہی سال بعد کیا کیا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا 1949 میں دوسرا ایکٹ پارٹ کیا گیا جو پروگریسیو ایکٹ ہے اس کے طلعہ میں اور وہ ایکٹ ہے ڈیزولیوشن آف مسلم میریج ایکٹ 1939 یعنی مسلم بیوستہ کی گئی پر اس بیوستہ میں بہت ساری چیزیں جیسے مینٹیننس کی بیوستہ اسے نہیں بتائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلم محیلہ نے طلاق لیا اس کے آدھار پر تو اس کو مینٹیننس کیسے ملے گا یہ سب اس میں نہیں بتائی گئے ہے تو ایک آدھار دورہ سا ہے لیکن ہاں ایک قانون ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم پرسنل لاؤ کے معاملے میں 1949 کا یہ ایک پروگریسیف سٹیپ تھا جسے مسلم محیلہ کوئی اذیکار ملا کہ وہ بھی عطالت میں جا کر اپنے پراتی سے طلاق کی لیمان کر سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے طلاق کے معاملے میں پروش کے اذیکار کافی زیادہ ہے میں چھوڑ دل میں آپ کو سمجھاتا ہوں وستار میں کون کون سے دکھا رہے تو وستار میں سمجھیں گے تاکہ کوئی confusion نہ رہے پوری clarity آپ کو اچھے طریقے سے بل جائے تو دیکھیں کہ یہ سب جو معاملے ہیں سیویل معاملے میں اگر ماملوں کو اٹھاتا ہوں اب میں صرف یہ اور میریج سے جڑتا ہوگا ایک معاملہ ہے ڈیوورس کا اور تیسرے لیں گے maintenance یعنی گزارہ بھتہ ایک شبض آپ میں ایلی مہنی بھی سناوگا گزارہ بھتہ بھتہ مہریج ڈیوورس مہنٹیننس مسلم بیواہد جو ہوتا ہے اس کو بولتے کونٹریکٹ ہے ایک سمجھ ہوتا اتنا برا نہیں مانا جاتا جیسے ہندو سماز میں کسی کا طلاق ہو جائے ہندو میں کیتھولکس میں یہودیوں میں کسی کا طلاق ہو تو ایک طرح سے زندگی کے انت جیسی بات ہو جائیتے کہ نہ دوسری شادی مہلوں کے معاملے میں کہہ رہا ہوں میں دوسری شادی عامتوں کو ہوگی بھی نہیں کرنے کے چھے بھی نہیں ہوگی اور سماز اس کو الگ مان لیتا ہے برا مانتا ہے اسی لڑکیوں کا سماز مسلم سمودھائی اس معاملے میں پروگرسی ہے کہ وہاں پر طلاق اتنا بڑا تماشا نہیں ہے کیونکہ وہاں سمسکار نہ ہو کر ایک سمجھ ہوتا ہے کونٹریکٹ ہے جب وہ کونٹریکٹ ہوتا تو اس کونٹریکٹ کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا اس ڈاکیومنٹ کا نام ہوتا نکاح نام نکاح نام کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں پکش پتی اور پتنی سگنیچر کرتے ہیں اور اس پر ساری شرطیں لکھی ہوتی ہیں کہ ان شرطوں کے تحت یہ نکاح ہم کر رہے ہیں اور اسی نکاح نام کے بیس پر کازی پوستہ ہے دونوں پکشوں سے کہ یہ ڈاکیومنٹ میرے پاس ہے اس نام کی لڑکی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے لڑکی بولتے ہیں قبول ہے اور جب دونوں پکش قبول بولتے ہیں تب ویوہ سمپنہ ہوتا ایسے نہیں ہوتا اس خبر رضا مندی کا بڑا مہت خص میں ہے لیا وارک طور پر مہیلاؤں کو رضا مندی کا کتنا موقع بنتا ہے لیکن سدھانت طور پر تو کم سے کم یہ پکش باقی پرمپراؤں کی طلعہ مسلمانوں میں بہتر دیکھتا ہے اب نکاح ناما میں ایک شبد ہوتا ہے مہر جس کے سپیلنگ انگریزی میں کہیں کہیں م ای 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 مہر اس مہر کو سمجھیں گے تو مینٹنیمس کا معاملہ آگی سمجھنا آسان ہو جیگا ہندو سماج میں کیا دکھتا ہے کہ وہاں پتنی آتی ہے ساتھ میں دہیج بھی لے کے آتی ہے کسی سماج میں دہیج بیوستہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں مہیلاؤں کو بوش بانا جاتا ہے کہ عورت آئے گی ساتھ میں پیسے بھی لے کر آئے گی کیونکہ وہ اپنے 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 بوش نہیں مانتے ہیں وہاں لڑکی کا مہت تو ہوتا ہے اور کئی سماج میں تو لڑکی جب شادی کرنا جاتی ٹائبل سوسائٹیز بھارت کے بارت داروں مجھے پر دیش میں کسی لڑکی کی شادی ہو تو لڑکے والے لڑکی کے پریوار کو اچھی خاصی راشی دیتے ہیں کیونکہ بھائی اتنی یوگی لڑکی تمہارے گھر میں سارا کام سنبھالتی تھی اب وہ ہمارے گھر پہ آئے گی ہمارے گھر کے سارے ضرورتوں کو پورا کرے گی اپنے پتی کے ساتھ اچھے سمن رہے گی اتنا کچھ ہمیں یوگ دن مل رہا اس کے بدلے جہیز بولتے ہوں اس کو اور ہندو اسے سیکھ کے بری ویوستہ سیکھ کے اپنے سماج میں اپلائی کرتی ان کی مول ویوستہ اس کے نام میہر میہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جب پتی ویوہا کرتا تو پتی اس نکاح نام میں گھوشنا کرتا ایک راشی گھوشنا کرتا کہ میں یہ راشی اپنی پتنی کو دینے کا وچن دیتا ہوں یہ راشی کب دے گا یا تو ترم دے دے ایسا بھی کر سکتا ہے کہ میں راشی دینے کا وچن دیتا ہوں ترم دے دی اور نہیں تو تھوڑی ابھی دی تھوڑی بعد میں دی یا بعد میں دوں گا کچھ نے لکھا ہوتا ہے یدی کبھی طلاق ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو راشی اس نے اس سمیں وہاں کمٹ کی تھی وہ راشی اس کو پوری دینی پڑے گی مہا پر اور یدی اس کی موت بھی ہو جائے تو دھیان رکھنا ہے مسلم پر اس کی موت ہونے پر اس کی سمپتی کی یہ سب ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد جو سمپتی بچتی ہے اس کا مطوارہ ہوتا ہے مہر دینا ہوتا ہے موت کے بعد بھی دینا پڑتا ہے اگر کوئی ایک مر گیا اس کی سمپتی میں سے پہلے مہر نکال لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بچتی ماتے جاتی ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کیونکہ ہمارے مہر کی وستہ ہے اس لئے ہمارے گزار بھتے کی وستہ نہیں ہے اور یہ دھارمک ودھی کا حصہ ہے اور اس لئے جو مسلم طلاق ہے اس میں مانا جاتا ہے کہ ادت کی عوضی تک تین مہینے کی عوضی تین کا رکھ رکھ ہو کرے مینٹننس رکھے اس کو خرچہ دے ہاں یدی وہ گرب ہوتی ہے تو مانی بنتے تب تک اس کو خرچہ دے اس کے بعد اس کے ذمہ داری نہیں ہے اگر اس نے میہر کی راشی دے دی ہے تو اس کی ذمہ داری اس معاملے میں نہیں بنتی ہے یہ ان کے دھارنہ ہے اور اس لئے مینٹننس کو لے کر ایک بڑا پسنگ آت ہے ہندو سیخ جین بود پارسی یہودی اسائی کسی بھی دھرم میں تلاک ہو اور یدی پتنی نے دوسرا بیوہ نہیں کیا ہے اور یہ پتی اگر سکشم ہے جتنی بھی سکشم تا ہے اس کے حساب سے عدالت ایک گزارہ بھٹا فکس کرتی ہے جو جیون بھر بھی چل سکتا ہے اس دوسری پتنی کے لیے جو اس پہ ڈیپینڈن تھی اور اس نے اس کو چھوڑا ہے مسلم سماز میں عددت کے بعد پرش کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے میہر جنا پڑتا میہر کتنا ہوتا ہے ایک سنگٹن ہے اس سمجھ جس کا نام ہے بھارتی مسلم محلہ آندولن یہ سنگٹن پچھلے پانچ سات سال میں بہت پسید ہو گیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بی جے پی نے کھڑا کر دیا ہے کچھ لوگ ہوتے کہ بی جے پی کیوں آپ لگاتے ہیں یہ بھارت کی مسلم محلہ کو اپنا آندولن ہے زاکی یا سومن ایک بہت پسید محلہ ہیں جو اس کی کو فاؤنڈر ہیں اس سنگٹن نے ایک سروے کروایا کئی پانچ سزار محلہ پر دوس راجیوں میں پانچ سزار مسلم محلہ پر کروایا اور اس میں ایک پرشن یہ بھی تھا کہ آپ کی محر کی راشی کتنی ہے جو محر کمٹ کیا گیا ہے آپ کو جان کے آشر ہوگا کہ 84% معاملوں میں یہ راشی 0 سے 1000 روپے کے بیچے میں تھی 44% نے شاید یہ کہا کہ راشی کوئی انوال بھی نہیں ہے 44% نے شاید یہ کہا کہ 1000 روپے تک کی راشی ایسے 84% دونے ملا کے ایسی سنگ کیا تھی اور ویوہ کے سمئے پہ مسلم محل اگر یہ کہ میر ٹھیک سے رکھو اس کے وادی میں شادی کروں گے تو لوگ سماج کے دباؤ دی کتنا ہوتا ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو شادی کے ٹائم پر پروش ہزار روپے کے راشی اس کو پروائیڈ کروا دے اور اس کے بعد کہ کہ میرے ذمہ دارے نہیں ہے نہ تمہارے پتی نہ ویدیمان ہیں اور اس وجہ سے مسلم میریج میں یہ تناہ ہمیشہ رہتا ہے کہ مہیلہ کے ستھی کمزور رہتی ہے کہ کب تلاک ہو جائے گا اس کے بعد گزارہ کیسے ہوگا اب اس میریج میں ایک سمجھ اور ہے وہ سمجھ ہے چار ویواغ پولی گیمی پروش کی میں نے پیش پولی گیمی دو پرکار ہوتے ہیں پولی گینی پولی گینی ہے یعنی ایک سے ادھیک پتنی چار پتنی ہے ایک ساتھ قرآن میں بہت صاف طریقے سے ایک بات کہی ہے یہ کہ ایک مسلمان پروش چار تک ویواغ کر سکتا ہے لیکن اس کے دو شرط ہیں پہل شرط کیا ہے اگر یہ پکہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیواغ اگر وہ نہیں کریں گے پولیش لوگ تو سماز میں انارخ لڑکیوں کا بھرن کوشن نہیں ہو پائے گا سکس رشق کا معاملہ ہے مانے جی مہلائیں ہزار ہیں پولیش ہٹھ سو ہیں اگر پرتی ایک بیواغ کرے گے یہ اس سماز کی بات ہے مدھی کال کا سماز ہے جہاں وہ سب صوبی نہیں تھی تو پیغمبر صاحب نے قرآن میں بڑی اچھی بات لیکھ گی اگر یہ پکہ ہے کہ کچھ مسلم لڑکیاں اس وجہ سے اکیلی رہ جائیں گی ان کی منٹیننس نہیں ہوگی ان کا رخ رخ وہ بھرن پوشن بھی ہو پائے گا تو مسلم پورش ویباہ ایک سے زیادہ کر سکتا ہے چار تک کر سکتا ہے کیول اسی صورت میں کر سکتا ہے اور دوسرا دوسری کنڈیشن کیول اسی صورت میں دوسرا ویباہ کر سکتا ہے جب یہ گارنٹی ہو کہ وہ دونوں پتنیوں کو برابر سمان دے سکتا ہے ان کے حل برابر نیائے کر سکتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جو موس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی باتیں نہیں پڑھتے وہ کیول خراب باتیں پڑھ کے اپنا کام نکال لیتے چار ویواہ کی ویواستہ قرآن میں اس روپ میں ڈیفائن کی گئی ہے اور دنیا کی ادھیکان سب دیش ہونے مسلم دیش ہونے بھی یا تو یہ ختم کر دی ہے یا اسے اتنا کنٹرول کر دی ہے پاکستان میں کنٹرول طریقے سے ہوتی ہے سیکنڈ میریج کرنے کے لیے کانونی پاپڑ اتنے بیلنے پڑتے ہیں کہ اس میں کسی کا سیکنڈ میریج کرنے سپنے ہی ختم ہو جائے گا چوری چھپے کرتے وہاں بھی لوگ لیکن کانون کرنا اتنا مشکل بنا دی پاکستان میں بانگلہ دیش میں شری لنکا میں مورکو میں ٹونی شیا میں اور ایجپٹ وغیرہ میں ترکی وغیرہ میں بات ہی ختم کر دی گئی ہے پر میں پہلے آپ کو سمسی بتا رہا ہوں پھر دیکھیں گے کہ اس پر ہمارا کوٹ یا یونی سیویل کوٹ کا معاملہ بنتا یا نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے نکاح حلالہ کیا چیز تلاک کے کئی پرکار ہیں میں اب تلاک کے ایک ہی پرکار کی بات کر تین تلاک جو جانتے ہیں اب سمجھیں گے چھوڑ دیں نکاح حلالہ سمجھنے دو شبدوں پر دھیان دیجئے ایک شبد ہے حلال ایک شبد ہے حرام ان کا مطلب صرف اتنا ہے جو permitted ہے وہ حلال ہے جو permitted نہیں ہے وہ حرام ہے کئی لوگ حلال سنتے اسے جھٹکا دوسرا آئے نہیں حلال کی حرامتیں نہیں کسی جب بھی کسی مسلم کو کہیں کہ یہ کام کر لو یہ ہمارے دین میں یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے تو خرق حلال کا مطلب جو دھرم کے انترگت permitted ہے accepted ہے جو چیز کسی چیز کو حلال بناتی ہے اس کو بہت ہے حلالہ تو کسی ایسی چیز کو جو ویسے تو permitted نہیں ہے کنطو اس کو permitted بنانے کے لیے یعنی کچھ کیا جاتا ہے اس process کو بولتے ہیں حلالہ اور نکاح حلالہ ایک process ہے جو نکاح کو حلال بناتا ہے اس کا عرض کیا ہوا مان لیجئے کہ x نام کا پتی ہے y نام کے پتنی ہیں اور ایک دن next نے گصے میں آکے تین طلاق دیا اور y سے الگ ہو گیا اب x اور y پتی پتنی نہیں ہیں الگ الگ ایکس کو اپنی گلتی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں کیا دیا y کو بھی x لگاؤ ہے بچے بھی دونوں کے common ہیں ان دونوں کا من ہے کہ نہیں ہم ساتھ ہی رہیں گے یہ گلتی ہو گئی اور x بہت پستار x گستے والا آزمی high bp کا پیشنٹ ہے اور ایک بار کچھ بہت موز خراب ہوا اور اس کے موز سے تلاق 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 اتنا سنتے تلاق ہو گیا کازی صاحب کے کان میں آواز چلی گئی بیٹھے یہ دارت اور کازی تلاق ہو گیا آپ لوگ کا اب اتنی سی گزارش ہے وائی کی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں اور ایکس بھی چاہتا ہے کہ ہاں اب ہم ساتھ رہتے ہیں اس سے گلتی ہو گئے بھارت کے باقی سبھی دھرموں میں آواز ہے اگر پتی پتنی کا تلاق ہو گیا تو دونوں پھر سے شادی کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے بھی کر سکتے ہیں کسی اور سے بھی کر سکتے ہیں کوئی سوست نہیں کیونکہ تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے اگر Y نام کی مہیلہ کو X سے شادی کرنی ہے تو پہلے اس کو ایک اور پروش Z سے شادی کرنی ہوگی تو Z ایک پروش ہے X بھی پروش ہے Y ایک مہیلہ ہے X نے گلتی کی گصے میں طلاق 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 ہوگ گیا Y پتنی جس طلاق مل گیا Y کی اچھا ہے X سے شادی کرنے کی X کی بھی اچھا ہے Y سے شادی کرنے کی پر اب یہ نکاح حرام ہے اس نکاح کو حلال کرنے کا پروسس ہے نکاح حلال ہے پروس کہ Y کو کسی اور پروش شادی کرنی ہوگی Z سے نکاح کو مکمل کرنا ہوگا مکمل کرنے کنزومیٹ کرنا ہو کنزومیٹ کرنے کنزومیٹ دونوں کے بیسے فیزیکل الیلیشنس بننے ضرور نہیں جب فیزیکل الیلیشنس بنیں گے تب نکاح مکمل ہوگا اس کے پیر مکمل نہیں ہوگا اس نکاح کے مکمل ہونے کے بعد Z Y کو طلاق دے گا اور جب وہ طلاق دے گا تو اب Y انیجی بل ہوگئی X کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نکاح کرنے کے لیے اس کو بولتے نکاح حلالہ جو حنفی سمپردائے کی صحیح تا سکار کرتے ہیں اب سمجھ پا رہے ہوں کہ یہ بہت بچتر سی سی ہے ایسے ہر معاملے میں کیا ہوتا چاہیے Y تو گلتے نہیں کی تھی یہ تو ایک بہت بیسک پرنسپل کا معاملہ ہے جس نے اپرات کیا سزا اس کو ملے اور پھر ایک خطرہ ہے Y نے Z سے نکاح کیا Z نے کہا تھا کہ ٹھیک نکاح کر لی تو طلاق دے دوں گا تو طلاق سوچ کر کیا گیا نکاح اپنے آپ میں حرام مان جاتا ہے پھر بھی مان لی جیئے ایسی سہمت ہی بنی مان سہمت ہی بن گئی اور Z نے شادی کی اور Z نے بعد میں کہا میرا من نکاح طلاق دنے کا اب کیا ہوگا اس Y کی زندگی اپنے فیصلے اپنے زندگی پر کتنے ہیں اس کے بس کتنا سپیس اپنے زندگی کے لیے اس پر کوئی جہل نہیں دے گا اور انڈیا ٹوڈے نے آج سے 3-4 سال پہلے پورا سروی کیا اس پر سٹنگ آپ پر کیا ہر دھرم میں دھرم کہے جانے والے کئی ایسے لوگوں تے پندے پجاری مللہ جو انڈینیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس نے with records ریویل کیا آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے انڈیا ٹوڈے نکاح حلالہ سروی آپ سارے ریپورٹس مل جائیں اندر ہی اندر ایک پورا بزنس سل رہا ہے اور بزنس کیا ہے کہ کئی کازی لوگ یا ایسے دھرم کے پر اندر لوگ بیٹھے ہوں ہیں جو نکاح حلالہ کرواتے ہیں اور اس کی فیس 20 روپے سے لے کر ڈیڑھ لہ روپے تک کے بیش کی فیس ہوتی ہے تو اس ہی کام کریں گے نکاح کریں گے طلاق دیں گے تمہارا شادی ہو گئی اس کے بعد ان کو پیس مل گیا اب طلاق دے دی ہے تو ان کے پاس ابھی بھی تو بیش کرنے کا سکوپ ہے چار تک تو ہے ہی خیر وہ کسی اور پارٹی کو خوز رہیں کہ نکاح حلالہ کروال وہ ہم سے یہ عوصتہ ہے جسے کسی بھی آدھونک پرگتشیل سماز میں اچھا سمجھنا مشکل کام تو میں ابھی تک آپ کو بتایا کہ جسے سمجھ ہیں ویوہ کے معاملے میں میہر کیا ہے یہ بتا دیا سمجھ کیا یہ تو چار ویوہ کی ایک نکاح حلالہ کی اور ایک سمجھ یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو منٹیننس کا مسئلہ ہے وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ میہر کی راشی دے دینے کے بعد اور عدد یعنی تین مہینے تک اس کی رکھ رکھ کرنے کے بعد شر مسلم پروش کی ذمہ داری بچتی نہیں ہے اپنی پتنی کے پتنی دوسرا ہے ڈیورس ڈیورس کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ یں کیونکہ یہ مسئلہ اس سمجھ زیادہ چرچاؤں میں راہ بھی اور کچھ دن پہلے ایک ایکٹ بنا بھی اس کے خلاف دیکھ ڈیورس گئے مسلم سمجھ میں ڈیورس کے کئی پرکار ہیں اور کچھ معاملوں میں یہ پرکار بڑے پروگریسیو بھی ہیں کیا کیا پرکار ہے دیکھیں ایک پرکار ہے طلاق جو آپ نے خوب سنا ہے اس کو تھوڑے دیر کے بعد لیتے ہیں ایک پرکار ہے کھلا ایک تیسرا ہے مبارک مبارک نہیں مبارک ت یہ تین پرکار ایسے ہیں جو عام طور پر جن کا ذکر ملتا ہے ایک چوتھا پرکار ہے نام تو بہت لند ہے سنگش پر تفویز کہہ سکتے ہکے تفویز کہتے اس کو ایک اور طلاق ہے اس کو بولتے لیان ایک اور ہے اس کو بولتے خیار اور اس کے رہوہ ایک ہے کوٹ سے آپ کے میں کہتا نا کہ 1949 کا ایک ایک ہے ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایک 1939 اس کے تحت عدالت سے کوئی مسلم مہل اگر چاہے تو وہاں جا کے عدالت سے طلاق مانگ سکتی وہ بھی ایک پرکار ہے ساتھ پرکار ہے جو طلاق ہے یہ طلاق دینا پورش کا بشیش آدھیکار ہے اس پر میں تھوڑا جیرے میں آتا ہوں جب بھی پورش دینا چاہے اس بشیش مسلم مہلہ طلاق دینا چاہے تو مہلہ انیشیئٹ کر سکتی ہے کھلا کے سطر پر اور یہ آپسی رضا مندی سے ہوتا ہے پورش کو بھی رضا مند ہونا پڑے گا شروعات مہلہ کر سکتی ہے آج کئی مسلم پورش چاہتے ہیں کہ شروعات مہلہ ہی کر دے کھلا ہی ہو جائے اس کی ایک وجہ تو کیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ illegal ہو گیا ہے اب تو وہ دے نہیں سکتے ہیں دوسرا بھی ہے طلاق میں جو مہر کی راشی یہ دینی ہوتی ہے کھولا کیونکہ مہلہ نے مانگ رہا ہے تو کھولا میں مہلہ کو compensation دینا پڑے گا اپنے پتی کو اور مہر کی راشی سے زیادہ نہیں ہوگا مہر کی راشی کے برابر یا اسے کم ہوگا یہ تائے کیسے ہوگا یہ کازی تائے کریں جب وہ دونوں پاکستان میں بیٹھیں گے تو مہلہیں initiate کر سکتے ہیں شروعات کر سکتے ہیں طلاق کے process کی اس کو گولتے ہیں کھولا بہت پسلیت نہیں ہے لیکن سیدھانت گروہ سے یہ دوستہ ہے مبارت کا مطلب ہے پنڈ شوڑانا اگر دو لوگ ایک دوسرے سے تھگ گئے ہوں پنڈ شوڑانا چاہتے ہوں mutual consent سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ mutual consent سے ہونے طلاق ہے اسے مبارت دونوں میں سے کوئی بھی ہوا کہ ایک وچن ہے جیسے آپ نے سنا رام کی کہانی میں رویان میں جب کیا کیا دشرت کو یدھ میں بچایا تھا تو دشرت نے کہا تھا میں وچن دیتا ہوں جب بھی ضرور تو مانگ لینا اور وہ وچن کیا کیا نے کم مانگا جب رام راج بھی شک ہونے والا تھا کہ رام کو ونواس دو اور بھرت کو راج بنو یہ وچن جو ہوتا ہے کمیٹ منٹ کہ میں نے تجھے یہ کہا کہ جب من ہو اتنی اچھے پوری بول دینا تفویز وہی چیز ہے اگر پتی نے پتنی کو حق دیا ہو اور یہ حق عام طور پر بیوہ کے آس پس دیا جاتا ہے کچھ معاملوں پتی اپنی پتنی کو حق دیتا ہے کہ میں تمہیں یہ ادھکار دے رہا ہوں کہ جب بھی تمہیں لگے کہ میرے ساتھ سممن ٹھیک نہیں تم طلاق مانگ سکتی ہو اور یہ ادھکار تمہار پاس رہے گا اس حق کا اس پتنی طلاق لاؤ میں یہ سبتہ کار بدیوان ہے ایک لیان مان لیجئے پتی نے یا پروش نے اپنی پتنی پر ایڈلٹری کا روپ لگایا کازی جی کے پاس گئے پتی ثابت نہیں کر پایا پتنی سے پوچھا گیا پتنی نے شبت پور وقت کہا کہ میں تو ثابت نہ کر پایا ہو اور پتنی بھی ثابت نہ کر پائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس شطی میں پارس پر ایک اوش واس کے شطی میں ہونے ورہا جو طلاق ہے اس ہوں بھولتے لیان یہ بھی طریقہ ہے اور سب سے جو روچک ہے پروگریسیو ہے وہ ہے خیار میں آپ سے پیشلی کلاس میں کہا بھی تھا مسلم مہلاؤں کے معاملے میں ایک قانون چلتا ہے کہ ماسیم ذہم کے شروعات کا سمیں ہے وہاں سے مان لی جئے یدی کسی لڑکی کا نکاح اس سے پہلے ہو گیا ہو تو جیسی وہ ایڈلٹ ہوتی ہے اس کو ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو خارج کر دے کیونکہ اس کا بیواہ اس کی پیوبرٹی سے اس کے کشور ہونے سے پہلے ہوا تھا اور اب وہ ویس ہو کر اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے یہ خیار ہے اچھی بات یہ کہ ہندو میریج ایکٹ کا جو پرنسیپل ہے اس میں بھی ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے پہلے ہندو لڑکی کی شادی ہوئی ہے تو وہ اٹھارہ سال کی عمر تک یہ گھوش نہ کر سکتی ہے کہ میں اس بیواہ کو خارج کرتی ہوں کیونکہ میرے بارے میں فیصلہ غلط کیا رہا ہے تو یہ سسٹم ہونا یہ چاہیے کہ جو جو اچھے سسٹم سو ان کو محبنہ لے ہونا تو یہ چاہیے کہ بالوی بہا اپنے اپنے ختمی ہو لانا چاہیے لیکن جب تک بالوی بہا پورا ختمی ہوتا تب تک کے لئے سسٹم اپنے اپنے اچھا مانا جا سکتا تھا یہ سارے پکار ہیں ڈیوورس کے دیوہ دچھت کے لیکن عام طور پر انعپات میں بات کریں تو میرا انمان ہے کہ جتنے طلاق مسلم سمدھائے میں ہوتے ہوں گے اس میں سے کم سے کم 97 98 پرسنٹ ہوتے ہوں ویوہ ویچھیت کی بہت سارے ماملوں میں سے ایک ہے جس میں پروش کے پاس کچھ ویشے شادیکار ہیں وہ ویشے شادیکار کون کون سے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں طلاق بھی کیک پرکار کا نہیں اس میں بھی ویرائیٹی ہے تھوڑا تھوڑا انتر ہے دیکھئے طلاق کے دو پرکار بہت پچھلی تھے ایک کو بھولتے طلاق سنت اور ایک کو بھولتے طلاق بدت طلاق البدت یا طلاق بدت دونوں شبد مل جاتے ہیں طلاق بدت طلاق ال یا طلاق سنت سنہ شبد ہے لیکن وہ بھارت میں سنہ کی روپ میں چلتا ہے یہ بدہ شبد ہے یہاں بدت ہو جاتا ہے مسلم پرمپرہ میں سنہ یا سنت شبد کا مطلب ہے پیغمبر سے جڑا ہوا تو طلاق کے جو پرکار پیغمبر نے بتایا تھے ان کو بھولتے ہیں طلاق سنت اور بدت یا بدت کا مطلب ہے نوچار انویشن جو نئے پرکار بن گئے جو نئے پرکار بات کے لوگوں نے بنا لیے اس کو بتا طلاق بدت اور جو ٹیبل طلاق ہم کہتے ہیں وہ بیسک طلاق بدت کو بھولتے ہیں طلاق سنت کیا ہے اس میں دو شب چلتے ہیں ایک ہوتا ہے طلاق احسن اور ایک ہوتا ہے طلاق احسن دیکھیں انہوں نے پیغمبر صاحب نے بڑا خوبصورت طریق اسے بات کو سوچ کے رکھا تھا کسی سماج میں اگر ویباہ ایک سمجھ ہوتا ہے تو اس میں الگ ہونے کو option ہو اس میں بری بات ہو نا چاہیے ہاں زیادہ اچھا ہوگا جب دونوں پکشوں میں برابری ہو الگ ہونے کا تھی کار جتنا ان کے پاس ہے اتنا ان کے پاس بھی ہو لیکن ساتھویں آٹھویں شتابدی کے اس پاس یہ سوچ برابری اس میں آجاتی یہ بھی اپنے 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 سماج کی ورشتی نہیں تھی تو پیغمبر صاحب نے کہا کہ جو طلاق احسن ہے اس میں کہہ ہے کہ پرش جیون میں ٹیم بار طلاق شب کا اچارن کرے گا ایک بار میں ایک بار کر دی پھر شانت ہو گیا جیسے مان دی یہ ہے کہ 20 کی عمر میں شادی ہوئی 28 کی عمر میں پہری بار اس کو بہت ایسا لگا کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہئے اس نے ایک شب بول تلاق اور پھر چپ ہو گیا اس کے بعد 10 سال تک بولا ہی نہیں اس کی پتنی بھی سمجھے کہ چیزیں ٹھیک نہیں اس نے پھر پیاس کے ٹھیک کر رہے گا پات سات آٹ دس سال کے بعد اس کو پھر ایک بار بہت دکت لگنے لگی لگا کہ ہم ساس میں نہیں چل پائیں تو اس نے پھر سے تلاق اور مان لیجے جیون کے ساتھمیں ورش میں اس نے تیسری بار بولا تلاق تو تلاق جو ہوگا یہاں آ کر مکمل ہوا پورا ہوا اور جب تیسری بار بولا یہاں جو ہے یہاں تین مہینے کی جو عوضی ہے وہ عدت کی عوضی ہوگی عدت کی عوضی کا مطلب ہے کہ تین ماسق دھرموں کی پرکڑیہ میں پتی اور پتنی کو دہک سمبندوں سے پریج کرنا ہوتا ہے یدی اس بیچ میں دہک سمبند ہو گیا تو یہ بیکار ہو گیا اگر دہک سمبند سے انہوں نے abstین کر لیا دوسر سے دور رہ پائے تو مان لیں گے کہ یہ تلاق پورا ہو گیا تائے ہو گیا یہ بھی مہین حسن یہ ہے کہ مان لی یہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں تو کتنا کوئی سمیں تک انتظار کرے گا تو محمد صاحب نے کہ ایسا کرو تین مہینوں تک مہینہ ایک مہینہ دو مہینہ تین تین مہینوں میں ایک ایک بات طلاق 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 بولنا ہے اور تین مہینے یہی عدد کی عدی ہو جائے ان تین مہینوں میں فیزیکل ریلیشن سے اپنے کو اب سین کرنا ہے دور رہنا ہے اور یعنی کوئی پرش تین مہینے تک ایک 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 بار طلاق 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 بولتا ہے اب سین کرتا ہے پتی میں اب سین کرتی تو طلاق مکمل ہو جائے گا اس میں صرف یہ ان کا پکشتہ کی کیول اچارہ گسے میں کوئی تین مہینے کا سمیں دماغ ٹھنڈا کرنے کے لئے کم نہیں ہوتا دماغ ٹھنڈا کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اور اس لئے ان ویوستہوں میں اتنی دکت اس زمانے میں نہیں رہی ہوگی ہم انہمان سے کہہ سکتے ہیں جتنے ذکر آج ہم سمتے ہیں بعد کے کچھ لوگوں نے ایک نیا ویوستہ بناتی طلاق ویدت اور اس نے کہا کہ تین بار بولنا ہے چاہے ایک ساتھ بھوگ گو طلاق 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 ایک ہم بولا مہر کی راشی مان لی ہزار روپے ہزار کا نوٹ نکال جائے میں سل لگے ہزار روپے لو مہر کی راشی جب ہو گیا کام ختم ہو گیا اپنے بچے ساتھ لیتی جاؤ تو اتیا چار ہوا نا یہاں تک کی بعد میں کئی قاضیوں کی عدالت نے جو فیصلے دی اس میں یہ بھی ہوا کہ بولنا بھی ضرور نہیں ہے بول کر بھی ہو سکتا ہے لکھ بھی ہو سکتا ہے ٹیکسٹ میسج سے بھی ہو سکتا ہے ایمیل سے بھی ہو سکتا ہے سپیڈ پوسٹ سے بھی ہو سکتا ہے کیسے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد مہیلہ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کیول تین مہینے جو عددت کی عبدی ہے عددت کی عبدی میں اس کا خرچہ اٹھائے گا پتی اٹھائے گا اور عددت کے علاوہ اس کی ایک ہی ذمہ داری ہے جو میہر کی راشی ہے اور میہر کی راشی میں نے آپ سے کہا پہلے کہ عام کو روپے گریب مسلمان گھروں میں وہ راشی ہزار روپے کے اس پاس ہوتی اس کے اوپر نہیں ہوتی وہ ہزار روپے دی ہے اس کے بعد اس مہیلہ کی زندگی سے اور اس کے بچوں کے زندگی سے اس پتی کی کوئی ذمہ داری نہیں بچتی ہے یہ طلق عبدت کی جو پرتھا تھی یہ اس کا نیچوڑ تھا اس بات کو دماغ سے نکال کے سمجھئے کہ ہم جنم کے سنیوک سے ہندو ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں کیا ہیں جین ہیں بود ہیں کیا ہے کیونکہ جب تک دماغ پہ حاضی رہے گا کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں تب تب دیکھنے کی نگار ایسی رہتی ہو رنگ چشمہ ایک ہوتا نا رنگین چشمہ لگا رہتا ہے اس چیز کو بھول کے سوچئے اور خود کو اگر آپ مسلمان لڑکے ہیں پرش ہیں ایک بار خود کو مسلمان لڑکی سمجھ کے دیکھئے اپنی بیٹی کو جہن رکھ کے سوچ کے دیکھئے ہندو ہیں تو بھی یہ سوچ کے دیکھیں کہ اگر اس مہیلہ کے ستی میں ہم ہوتے تو ہماری زندگی پر ہمارا کنٹرول کتنا ہوتا ہمارے سیویل رائٹس ہمارے ناظری ادھکار کتنے ہوتے مول ادھکار کتنے ہوتے اور اس بدہ سے ایک دم بیباد طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ مسلم سماز میں جو طلاق کی پرسہ ہے تینوں ہی طلاق ربڑ ہیں کیونکہ اس میں انیشیٹ کرے گا اسے مہیلہ کی رضا مندی نہیں چاہیے یہ تو بھیر باب ہیں اور ہمیں سب سے برا ہے طلاق بددت کیونکہ اس میں نہ کوئی ٹائم ہے نہ کوئی سکوپ ہے اور طلاق بددت دھیانت شیعہ لوگ طلاق بددت کو نہیں مانتے شیعہ لوگوں نے طلاق بددت کو بھرام مانا ہوا ہے وہ اس کو ایکسپنی کرتے ہیں سنی لوگ اور سنی میں جو ہنفی سمبر مکھے روپ سے باہر پر چلتا ہے وہ اس کو شرکار کرتا ہے یہاں پر تو مسلم پرسنل لوگ میں میں نے آپ کو یہ بتا گیا کہ میریج کے معاملے میں دکھتے کیا کیا بہو بہو نکاح حلالہ ڈیورس کے معاملے میں دکھت کیا ہے طلاق کے بدت مینٹیننس کے معاملے میں دکھت یہ ہے کہ عدد کی عفضی کے بعد کچھ بھی دینے کی ذمہ داری پتی کی طلاق کے معاملے نہیں رہ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر مسلم کے سکسیشن کے نیموں کو دیکھیں سکسیشن کے نیم مسلمانوں کے کچھ معاملوں میں بہت شاندار ہیں کچھ معاملوں میں کچھ کمزور ہیں کیا کیا قانون ہیں اس میں جو اچھی بات ہے ایک نیم ہوتا ہے شفا جو میرا خیال ہے بھارت کے سبی دھرموں کو اپنا رہنا چاہیئے بہت شاندار طریق ہے شفا شفا کا مطلب یہ ہے جیسے مان لیجی سمپتی کے بات ہے مان لیجی ایک بیٹی کے پاس یہ گھر تھا اور وہ مرا اور اسے سمپتی کے چار حصے ہوئے مان لیجی اور پتنی کے اسے ملتی ہوگئی تھی اور اسے سمپتی جب گیا تو بیٹوں کو اسے سمپتی ملی ایزیوم کہ اس طرح سے ملتی نہیں مسلمان میں سمپتی کے بات بارے کے نیم بہت جتل ہیں مان لیتے ہیں اے بی سی ڈی اب چاروں پریوار بہت لمبے سمیں سے ساتھ رہے ہیں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں آس پاس بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کے پرانے پروسی ہیں ان سے بھی ان کے اچھے سمبند ہے پورا سسٹم ایسے کام کر رہا اور پورے محلے میں سب لوگ بہت پیار محبت سے رہتے ہیں ایسا ایزیوم کر کے دیکھیں اب مان لیتے ان چار میں سے بی کا من کر رہا ہے کہ وہ اپنی سمپتی بیش کہیں چلا جائے کہیں ہو ہمارے بیش بھائی چاہ رہا ہے کوئی دوسرا گٹی آگیا کوئی ہندو آگیا کوئی یہودی آگیا کوئی ناسطھک آگیا مان لیتے یا مسلمان ہی آیا کین تو جس سے ان کا میر نہیں بیشتی ہے ایسا گٹی آگیا تو پاریوار مسلوں میں سمپتی جب بھی کھری دی بیچی جائے تو اس میں شفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سمپتی دنیا میں کسی کو بیچی جا سکتی ہے لیکن اس ویقتی کو پراثم حق ہے یہ زمین خریدنے کا جیسے بی نے ایکس تو زمین بیچی مان لی دی ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ زمین ہے دس لاکھ سو کہنے اپنے حق کی ڈیمان کر سکتا ہے اور یدی وہ اسی مولیے پر بیچی زمین لینے کو تیار ہو جائے تو مسلم دجی کے تحت اے کو یا ڈی کو پہلا حق بنتا ہے یہ زمین اپنے پاس لینے کا اس کا اصلی پرپس یہ کہ سینط پریواروں کی سمپتی جب چاہے ہندو سماز اچھا ہے پارسی سماز کسی کے لئے بھی اچھی ہے تو مسلم سسٹم میں ایک اچھا سسٹم چلتا ہے شفا کا نیم اور دوسرا اچھا نیم یہ ہے کہ یہاں جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے پاس سمپتی کا جو بھی رائٹ ہوتا ہے ایب سلیوٹ رائٹ ہوتا ہے کمپلیٹ رائٹ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھا نیم ہندو میں 1937 میں مہیلاؤں کو اذیکار تو ملا لیکن تو لیمٹی ایسٹیٹ ملا لیمٹی ایسٹیٹ کا مطلب سمپتی ان کے نام پہ ہوگی وہ یوز کر سکتی ہیں کنزیوم کر سکتی ہیں انجوئ کر سکتی ہیں کرائے جو بری باتیں ہیں بری باتوں میں ایک تو یہ ہے کہ مسلم سمپتی جو بھٹتی ہے تو بیٹے اور بیٹی میں دو تیہائی اور ایک تیہائی کے انہوں پاتھ سے بھٹتی ہے یعنی جو بیٹی ہے بیٹی کو سمپتی ملے گی اس کے بھائی کو اس کے طول میں دول سمپتی ملے یعنی اگر تین حصے ہیں تو دو ملیں گے بیٹے کو ایک ملے گا بیٹی کو تو بیٹی کے حصے کے ڈبل حصہ بیٹے کو ملے گا دوسری سمسیہ کہیں اچھی بات کہیں ہندو سماز میں یدی کسی بکتی کے پاس ارجط سمپتی مان لی جیے ہے جیسے ایک نکتی ایک نام کا ہے اس کے پاس سمپتی کچھ نہیں ہے اس نے کل ملا کے ایک کروڑ روپے کی سمپتی جیون بھرے میں کمائی ساری اس کی اپنی سمپتی ہے اور ایک سمپتی تین بچے ہیں اے بی اور سی تین وں بچوں سے کھار کھائے ہوگا کسی وجہ سے تینوں بچوں سے اس کو محبت نہیں ناراض گی رہتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ پیتہ کبھی ناراض ہوا تو بچوں کو نقصان کر دیا اچھا بھی ہے کہ پیتہ کے نیم یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سمتتی کے ایک تیہائی حصے کی ہی وسیعت کر سکتا ہے باقی جو سمتتی ہے دو تیہائی وہ تو انہیں نیموں سے بٹے گی جو نیم مسلم اتراجی کا نیم کے تحت مانیہ ہے تو ہر دھرم میں کچھ اچھی بات ہیں کچھ نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ مسلم ویدھی میں کیا کیا چیزیں ہیں مسلم سیویل میں کیا کیا چیزیں ہیں ایک ایڈوپشن کے بات ہے تو میں نے پہلے کہا کہ ایڈوپشن کے رائٹس بھارت میں نہ پارسیوں میں رہے ہیں نہ یہودیوں میں نہ حیسائیوں میں اور نہ مسلمان میں اس کے بارے میں تھوڑے جیرے کے بعد ایک 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 کا ذکر کروں میں جو جیویل جسٹس کیر این پروڈکشن آف چلدرن ایکٹ دوہزار کا ہے دوہزار چھے میں سنچودہ نوہا تھا وہ ایکٹ بڑا مہت ایک کیس دوہزار چودہ میں سیٹل ہوا شبانہ حاشمی کا اس کیس میں ایڈاپشن کو ہم لیں گے فیلحال جو پشلے قریب ایک سوائی گھنٹے کی بات ہو جس پر نچوڑ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں شریعت اپلیکشن ایکٹ 1937 کا لگو ہوتا ہے اور ویوہا وچھے کے سات پرکاروں میں سے ایک پرکار 1949 کے ایکٹ سے ایک سمسچہ ہے چار ویوہ جس کا دور ایک زیادہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر بھارت کے مسلمانوں میں بہو ویوہ دکھتا نہیں یہ بہت دھیان رکھئے ہندووں میں بہو ویوہ قانون عوید ہونے باوجود مسلمانوں سے زیادہ دکھتا ہے اور مسلمانوں میں چار ویوہ عوید پتی کو یہ ادھکار ہے کہ وہ تین ویوہ اور کر سکتا ہے تو کم سے مسلم پتنی کے لیے دباؤ تو ہمیشہ ہے کہ اس کا پتی چاہے تو پھر شادی کر لے گا اور کانون اس کی رکشہ نہیں کرے تو ویوہ ہار میں جو چیز کم ہے اچھی بات کم ہے وہ صدحانت سے بھارت آزاد ہوا ہے تب سے یہ سنگھر چل رہا ہے کہ باقی دھرموں میں یہ سارے معاملے سیٹل ہو گئے تو مسلم سماج میں شریعت کے نام پر مسلم محلاؤں کو یہ ساری اعتقار دینے سے کیوں ونچت رکھا جائے اس پر ہمیں سمجھنا ہے کہ جوڈیشل کی پروسیسز ہیں وہ اس معاملے میں کیسے کام کر رہا تھا جوڈیشل اسپیکٹ اس کو کہہ لیجئے اور جوڈیشل اسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کہ ہمارا سمجھ مسئلہ پر کیا کہتا ہے دوسرا یہ کہ ہمارا سپریم کورٹ اس مسئلے پر شروع سے کیا سٹینڈ لے کر چلا ایسا کیوں نہیں ہو گئے کہ سپریم کورٹ نے شروعات میں ہی کچھ چیز پیشٹ کر دی جو کہ اس نے بہت بعد میں تو کی ہی دیکھئے جوڈیشل سے شد ہے کونسٹیوشنل اسپیکٹ یعنی اگر اپنے سمجھن کو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ پرسنل لاؤز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے پرسنل لاؤز ویسے کے ویسے رہنے چاہیے ان کے پاس مکش سپورٹ آتی ہے دو آرٹیکل سے ایک آرٹیکل پچیس اور ایک آرٹیکل چھتیس آپ کو یہ اچھے سے پتہ ہے کہ آرٹیکل پچیس سمجھ دھارمک سوزنطہ کے ساتھ ہے ریجز فریڈم اور اس کے تحت پتہ ایک دھارمک جو اس کی مانیتائیں ہیں پرمپرائیں ہیں ان کو فالو کر سکتا ہے تو کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دھارمک سوزنطہ ہے اور ہمارے دھرم میں ایسی ویوستہ ہے کہ ہم اس طرح سے ویوہر کرتے ہیں اس طرح سے سامیدھان مول اجھکار کے روپ میں دے رہا ہے تو آپ ازادی ہم سے کیسے چھین سکتے ہیں ایک وقت تو یہ تھا اگر ارٹیکل 26 پڑھیں گے تو ارٹیکل 26 کہہ ریلیجیس افیئر سکول منیج کرنے کی کا اجھکار کہہ لیجی کہ پرتیک سمودائے کو یا پرتیک سمودائے کو یہ ادھیکار ہے کہ اپنے دھارمک کاریوں کا پرابندھن خود کر سکتا ہے پرابندھن دھارمک کاریوں کا ہونا چاہیے یہ اس میں ایک خاص بات ہے میں سمجھاؤں گا ایسا کیوں آپ کو بشیش شکر سے بتا رہا ہوں تو اگر کوئی سمودائے اپنے دھارمک ماملوں کو پرابندھن خود کرنے کا دھیکار رکھتا ہے اگر بھارت کا ہر ناغرن دھارم کا ازادی کا دھیکار رکھتا ہے تو اس بیس پر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے دھرم کے جو مانیتائیں ہیں ہمیں مانیتائیں کے ساتھ جینے کا حق ہے اور اس میں سرکار یا راجی کی کوئی بھون کا نہیں بنت کی وہ انٹر وین کر اور ہمیں ہمارے دھرم کے انساز جینے سے روکے جو کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے ان کے پاس ایک ہے آرٹیکل 14 ایک ہے آرٹیکل 15 ایک آرٹیکل 21 اور ایک آرٹیکل 44 14 کہتے ہیں کہ راجی جتنے بھی protection of laws ان دونوں میں انتر کیا ہے کہ بھی اور سمجھیں گے ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ الگ دیشوں کے constitutions میں الگ languages کا استعمال ہوتا ہے ایک concept ہوتا negative equality ایک positive equality negative equality کا مطلب ہے کہ ہم بھید بھاو نہیں کریں گے اور positive کا مطلب ہوتا ہے بانچت ورگوں کو ہم بشیش تبدائیں بھی دیں گے بشیش ترکش بھی دیں گے تو article 14 دونوں بھاشاؤں کا استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ راجی اس وقت کا بھیان رکھے گا کہ کسی بھید بھاو نہ ہو اور یہ بھی بھیان رکھے گا کہ پر ایک بھیان کو قانون کا protection برابر ملے یعنی ون چت ورگ اگر ہے تو اس کے پاس کچھ زیادہ protection پہنچے کیونکہ برابری تک آنے کے لئے اس کو protection تھوڑا زیادہ چاہیے ہوگا پھر article 15 کہتا ہے 15 کے بہت ساری closes ہیں ہم 15 کے دو closes راست ایک ریس ایک ریلیجن اور ایک پلیس آف برت اس ہمارے راج کسی بھی درکتے کے ساتھ کیول لنگ جاتی دھرم جن مستان یا جو نسل ہے اس کے آدھر پر بھید بھاو نہیں کرے گا اب ایک سوالی اٹھتا ہے کہ ہندو مہیلہ اور مسلم مہیلہ کے بیس میں ادھیکاروں کو انتر ہے تو ہندو مہیلہ اور مسلم مہیلہ کے بیس میں انتر کیول ریلیجن کا ہے اور اس کا پہلے ہندو مہیلہ کی بات کرے ان کے بیچ میں جو بھید بھاو تھا یا آج مسلم پرش مہیلہ کے بھید بھاو ہے وہ کیول سیکس کی وجہ سے ہے کیول جن بھاو کی مسلم پرش اور مسلم مہیلہ میں ایک ہی انتر ہے پرش ایک مہیلہ ہے اور یہ کیول سیکس کا کیوں دی جو بہن بھاو کرتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے پھر 15 سی کہتا ہے کہ راج آرٹیکل 15 کے تحت بھی مہیلہ اور بچوں کے پکش میں کانون بنا سکے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیکل 15 سمانتہ کے اذیکار کا النگھن مہیلہ کے پکش میں تو ہو عنومت دے رہے یعنی پوروش کو اذیکار کم ملے پتنی اور بچوں کو زیادہ مل جائیں یہ تو سمیدھان کے انصار ہو سکتا ہے لیکن پوروش کے اذیکار بچانے کے مہیلہ اور بچے کے اذیکار شین لے جائیں یہ ہمارا سمیدھان مور اذیکار میں سامانتہ پرمٹ نہیں ہی کیس میں 1978 میں بڑی اچھی ویڈیو کی اگر آپ کو دھیان ہو ایک پرانے ویڈیو میں نے ڈیسس کیا تھا کہ وزید ورہ ثابت پکریہ یعنی کہ دیو پروسیس آف لو یہ ڈیبیٹ آرٹیکل پونٹی ون کے بارے میں ہے اور سپریم کورٹ نے ایک گوپارن گریمہ پونٹ جیون کا ذکار ہے اور یعنی گریمہ پونٹ جیون کا ذکار ہے تو سوال ہے کہ کیا کسی مہیلہ کو تین بر طلاق بول کر نکال دینا یہ اسے گریمہ پونٹ جیون کے سس سنگت ہے یا اس سنگت ہے اس لیے کوئی مہیلہ کسی بھی دھرم کے مہیلہ جس کے ساتھ ادھیکار بلا برنا چل رہے ہوں وہ آرٹیکل ٹوانٹی ون کے تحت بھی یہ کہہ سکتی ہے یا کوئی بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ گریمہ پونٹ جیون کا ادھیکار نہیں مجھے مل پا رہا ہے یہ میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور آرٹیکل ٹوٹی فور تو کہتا ہی ہے کہ راج جی اس بات کا پریاس کرے گا جو پورے دیش کے لیے ایک سامان طریقے سے کارے کرے کلی ملاکہ مطلب یہ ہوا کہ عدالت میں مہیلائیں بچے ونچت لوگ جو دھارمک کانونوں سے پریشان تھے وہ ان آرٹیکل کا لے جا سکتے تھے اور جو دھارمک ویدھیوں کے پکش میں تھے ان کے پاس مل روپ سے یہ دو آرٹیکل سے ایک آرٹیکل اور ہے آرٹیکل تیس لیکن آرٹیکل تیس سامان منوریٹی کے ریلیجیس جو آرگانیزیشن سین اس کے بارے نہیں آرٹیکل تیس کو ہم یہاں بیش میں لے کر نہیں آئیں گے یہاں پچیس شبیس کو بھی رکھیں گے ایک بار آرٹیکل تھرٹین ایک اور پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ پچیس شبیس کی ویدھے تھوڑے سمجھا دیتا ہوں تا کی آپ یہ سمجھ لیں کہ 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 دکت ہے اور اگر سپریم کورٹ شروع میں ایک قدم اٹھا لیا ہو شاید ہم کتنے لمبے پروسس سے بچ جاتے آرٹیکل پچیس دیکھئے پچیس ہے دھارمک سواجین تا کادھیکار اگر آپ پچیس اجان سے پڑھیں گے تو پچیس ایک اور پچیس دو جس میں دو کلاوز ہیں اور پچیس دو کے بات دو سپشتی کرن بھی ہیں میں ہم سب میں جانے کے بجائے ایک ہی بار میں ساری بات کا سارا پسن جار ہوں پچیس ایک بتاتا ہے ہمارے پاس کیا کیا عذikار ہے اور وہ عذikار کیا ہے ایک تو ہے رائٹ تو فیڈم آف کنشائنز انتراتما کی سوط انتراتا تو پرتیگ ایک اپنی انتراتما کی انسار جینے کے لیے سوط انتر ہے اور دوسرا بات اس کو دھارمک سوط انتراتا کا عذikار بھی ہے اور اگر آپ پوچھیں دھارمک سوط انتراتا میں کیا کیا ہے تو اس میں صاحب صاحب لکھا ہو ہے right to profess right to practice and right to propagate religion profess کا مطلب ہوتا دھارمک چیزوں کو ماننے کا یا ان کو صفیقار کرنے کا دھرم کو ماننے کا عذikار دھارم ماننے تاؤں کا دوسرا ہے practice یعنی جو دھرم کارم 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 ہے ریتی ریواز ہیں ریتی ریواز کو ماننے کا عذikار بھی ہے اور تیسرا ہے دھرم کا پرچار کرنے کا عذikار بھی ہے right to propagate religion یہ بھی ہے جو profess ہے اس کی بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی چاہے تو اپنے نئے دھرم کے شروعات بھی کر سکتا ہے ایک بھی ہے تو اپنے دھرم کو ماننا دھرم کو ماننے دونوں بات ہیں جو دھرم مجھے ملا اس کو ماننا کسی نئے دھرم کو مان لینا یا کسی نئے دھرم پرچار کرنا مجھے تو ناس چک مجھے پرچار کرنا مجھے دھرم دھرم کے پاس نہیں دھرم دھرم کے پاس بھی اذکار ہے کہ اپنی مانیتاؤں کو ماننے ریتی ریواز کو ماننے اور پرچار کرنا ہو تو پرچار کر رہی ہاں سن چینجس سلاس معاملے میں سپریم گوٹ پرچار وہ پرچار نہیں مانا جائے گا دھرم سواجینتہ کے نیم کا مانا جائے گا یہ معاملہ بہت ڈیٹیل اور دکھت وارا معاملہ ہے اس کو یہاں نہیں لیں گے کبھی الگ سے ہوگا تو دیکھیں گے ٹھیک ہے جو اصلی بات ہے کہ اس میں ریزنیبل ریسٹرکشن بھی بتائی گئی ہیں ریزنیبل ریسٹرکشن یعنی دھارمک سواجینتہ کی ادھیکار پر کون کون سی سی مائے ہیں کن کن ماملوں میں دھارمک سواجینتہ کا ادھیکار راج سی مائے کر سکتا ہے آپ کو آشر ہوگا کہ ہمارے سمجھان میں ایسی چھے سی سی جن میں سے چار سی مائے بتائی گئی ہیں آرٹیکل پچیس ایک میں اور دو سی مائے بتائی گئی ہیں آرٹیکل پچیس دو میں کل چھے لیمیٹیشن ہیں میں جب بھی کسی آرٹیکل کی بات کرو یاد اچھ ہے کہ آپ سمجھ کھولی یا نیٹ پسر سی دیئے اس کو پڑھی آرٹیکل کو اس میں کیا ڈکھا ہو ہے کیا چھے سی مائے ہیں آرٹیکل پچیس ایک میں چار سی مائے بتائی ہیں سب سے پہلے بتائی ہے کہ ایک تو جو پبلک آرڈر ہے پبلک آرڈر کے لیے ہندی میں کہہ سکتے ہیں لوک ویوستہ پبلک آرڈر یعنی سماج کی ہے تو ہم دھرمک آزادی کو سی مائے سکتے ہیں جیسے آج کے لئے دیکھیں گے کورونا کا معاملہ ہے ہم نے آج مندروں کو مسجدوں کو چرچس کو بین کیا ہو سکار نے کہ اس سمیں کوئی بھی دھرمک سنکر کام نہیں کرے گا کیوں کیونکہ سواستے کے حساب سے دھرمک آزادی کو سیمت کیا تو یہ اس میں لکھا ہوگا سمجھ دھرمک میں تیسرا ہے موریلیٹی یعنی کہ سزا چار یعنی کسی دھرم کی کوئی ایسی پرثہ ہو جو موریلیٹی کے خلاف ہو اس پرثہ کو روک نہ دھی دھرمک آزادی کی سیماؤ میں نہیں تھے چوتھی بہت روچنک بات ہے اس بھاگ کے انی پراؤدھانوں کے ادھین رہتے ہوئے اس بھاگ یعنی بھاگ تین موریلیٹی ادھین 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 فرنڈمنٹل رائٹس تو جو انی موریلیٹی ادھین ادھین کا مطلب یہ ہوا کہ یدی دھرمک سوادھین کا ادھین ادھیکار انی موریلیٹی ادھیکاروں کو پرابابط کرتا ہے تو اس ادھار پر بھاربک سوادھین تک ادھیکار کو سیمت کیا جا سکتا ہے اور انی موریلیٹی ادھیکار جیسی میں کہہ رہا ہوں اس میں آرٹیکل فورٹین بھی آتا ہے اس میں آرٹیکل ففٹین بھی آتا ہے ٹونٹی بھی بھی آتا ہے اس کا مطلب آرٹیکل ٹونٹی فائی میں دیا گیا ادھیکار ایبسولیوٹ نہیں ہیں باقی مول ادھیکاروں کے لنگن کی آزار پر اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جو پچیس دو میں لکھا ہوا ہے اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ہم کسی دھرم میں یدی دھرم کوئی کام کر رہے ہیں یعنی یدی کسی دھرم کی پر گلت ہیں اور اس میں صدھار کرنے کی ضرورت ہے تو صدھار کرنے کی پرکریہ دھرم سوادھینت کا اُلندھن نہیں مانی جائے گی راج دھرم کی پرامپراؤ میں دھرم کے لیتی رواز میں صدھار کر سکتا یعنی دھرم کے وہ ماملے جو اپنی پرکریتی میں دھرم مل پیش ماملے ہیں جیسے کیا جیسے کسی مندر میں پوجہ جو ہوتی ہے اس پوجہ میں کون سے منتروں کا استعمال ہوگا کس عیشور کی پوجہ کس دن ہوگی اس میں کون سا پرساد بنے گا یہ سب ماملے تو مان سکتے ہیں کہ دھرم کے ماملے ہیں لیکن اس مندر میں پوجہ ہونے کے سمیں کتنے لوگ اس میں entry لیں گے ان کی سیفٹی کا کیا پرویزن ہوگا بھرگر نیمت جائے گی یہ دھرم پاندھا نہیں یہ دھرم میں کریاؤں سے جڑا ہوا دھرم پیش ماملہ ہے سانسار ماملہ ہے یہ ماملہ سرکار کیکشیٹر میں آتا ہے پبلک سیفٹی کا ماملہ ہے کسی پرکار سے کسی مندر میں کون سا پرساد مٹے گا یہ چوئس دھرم کی ہے کنتو اس پرساد میں زہر نہ ہو کنتو اس پرساد میں کچھ ایسی چیز نہ ہو جو وشاکت ہو جو نقصان پہنچا سکتی ہو یہ معاملہ سرکار کا ہے کسی دھرم کے سنسار جس زمین پر بنی ہے وہ زمین اس کی اپنی ہے یہ دھرم اکواملہ نہیں ہے دھرم سے جڑے ہوئے سیکلر آسپیکٹ ہیں اور اس کا مطلب اس میں لکھا بھی ہوا ہے بھی ہو سکتا ہے کوئی اور آسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو دھرم کی سوادھینتا کا مطلب کبھل دھرم کی سوادھینتا ہے دھرم سے جڑے سیکلر آسپیکٹ چی سوادھینتا نہیں اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عیسائیت ہو یا اسلام ہو یا کوئی بھی دھرم ہو اس دھرم کے لوگ سمپتی کیسے باتتے ہیں سمپتی کا ویترن دھرم ماملہ نہیں سمپتی کا ویترن دھرم سے جڑا ہوا سیکلر ماملہ ہے اسی پرکار پتنی کو گزارہ بھتتہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ دھرم کا ماملہ نہیں دھرم کا ماملہ کیا ہے کہ ہم ازان کیسے دیں گے کہ ہم شکر بار کو ازان دیں گے ہم دن میں پانچ بار نماز پڑھیں گے یہ دھرم کے ماملے ہیں لیکن ایک مسلمان بیقتی یا ایک عیسائی بیقتی اپنی پتنی کو طلاق دینے کے بعد گزارہ بھتتہ دے گا یا نہیں یہ ماملہ دھرم کا نہیں یہ ماملہ دھرم سے جڑا ہوا سیکلر ماملہ ہے یہ کی جا فتی ہے سپریم کورٹ نے اس آرٹیکل کی ویاکھ کرنے میں بہت سارے صدحانت لیے سامنے اور ایک صدحانت کے اولا آپ سمجھ لیں اس کو بولتے ہے دوکٹرن آف ایسنشیلیٹی انیواریتہ کا صدحانت اور اس سپریم کورٹ نے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے جس چیز کو آپ کہ دھرم اک سواریتہ کا ماملہ ہے دھرم ازادی کے نام پر ہم اس چیز کی پرمیشن دیں جو اس دھرم کا انیواری حصہ ہوگا جو انیواری حصہ نہیں ہے اس کو مہتو نہیں دیں اور اور اسی پرگار سے جو حصہ دھرم کا ہے کنتو دھرم کا سیکھر آسپیکٹ ہے اس کو چھوٹ نہیں دیں دیں اگزم دیتا ہوں ویشن دیوی مندر کے جو مکھے پجاری پرمپرہ چلی آرہی تھی جو پجاری ہے اس کو مندر میں ملنے چڑھاوے کا حصہ ملتا تھا پھر جب سرکار نے اس مندر کو ٹیک آور کی ہے تو پجاری کو اس مندر کے ٹرسٹ کا ایک کرمچاری مان کے اس کا بیتن تہی کیا گیا اور چڑھاوے کے حصہ دینے سے منع کر دیا گیا اس پجاری مہدر نے کیس کیا سپریم کور تک معاملہ آیا اور کا معاملہ یہ تھا کہ آرٹیکل 25 کے تحت دھار میں گریتی ریواز جو ہیں اس میں سرکار انٹروین نہیں کر سکتی ہے اور سپریم گورڈ کا فیصلہ کیا ہے کہ دھار میں گریتی ریواز تو ٹھیک ہے لیکن کسی پجاری کو ویتن کتنا ملے گا کسی پجاری کو چڑھاوے یاچی کا تھی وہ خارج کر دی گئی تیروپتی کے مندر کے جو پجاری سمجھ تھا اس کی یاچی کا تھی ان کا کہنا تھا کہ اس کے جو پجاری ہیں وہ منشان اگر ہیں ہر بار انہی کے بچے پجاری بنتے ہیں ان کا موقع ملنا چاہیے سپریم گورڈ نے کہ یہ معاملہ بھی دھرم نہیں دھرم سے جڑے پدوں پر نیوپتی کا معاملہ یہ نیوپتی کا معاملہ ہے یہ دھرم معاملہ نہیں اور نیوپتی کے معاملے میں کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کو وشش شاہی ملنا چاہیے ہمیں احساس ہی کر نہیں جا سکتے کیرل کے پشت 165 کے تحت یہ ویوستہ ہے کہ ہندو مندر میں سارے پجاری ہندو ہوں گے مسجد میں سارے جو دھارمیت پدھ مسلمانوں کے پاس ہوں گے یہ ہے سو پرتیشت آرکشن دھارمیت پدوں پر کسی دھرم کے ویکٹی کو مل سکتا ہے یہ ویوستہ 165 میں ہے لیکن کسی جاری بننے کے لیے اتنا ہی الیجیبل ہے جتن الیجیبل کوئی اور ویکٹی ہوتا ہے اسی پرکار ایک معاملہ بڑا پرشد ہوا ایک بار سوال یہ اٹھا ایک مسجد میں ازان جب ہوتی تھی تو لاؤڈ سپیٹر کا استعمال ہوتا تھا سرکار نے لاؤڈ سپیٹر کو بین کر دیا تو اس مسجد کے طرف سے جو کیس گیا سپریم کورٹ میں وہ یہ کہ ازان پڑھنا نماز پڑھنا یہ ہمارا مول اذکار ہے ہم اسے پچیس کے تحر اور لاؤڈ سپیٹر بین کر کے سرکار ہمارے ساتھ غلط کر رہی ہے دہار میں سوال جنہ سوال لندن کر رہ سپریم کورٹ نے بڑا سمپل سا سوال پوچھا کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نماز پڑھنا یا اذان اسلام کا ایک انیوار انگ ہے جس کے بینے اسلام کی رکھ نہیں ہو سکتی ہے لیکن لاؤڈ سپیکر بھی اسلام کا انیوار حصہ ہے اور لاؤڈ سپیکر اسلام کا انیوار حصہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسلام کا جن لاؤڈ سپیکر جن سے بہت پہلے ہو چکا تھا یعنی ایک لمبے سمجھ تک اسلام بینے لاؤڈ سپیکر کے چل رہا تھا اس کا مطلب یہ کہ لاؤڈ سپیکر اسلام کا انیوار حصہ تو نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کہ ستی پرثا کو روکنا ہندو دھر میں صدھار ہے اور کیونکہ یہ صدھار ہے اس لیے ستی پرثا کو ریتی ریواز مان کر ہم accept کرنے یہ نہیں چیرے گا یہ صدھار بہت ضروری ہے ہندو میں بہو ویوہا کے بین کے بات آئی تم بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا بہو ویوہا کو بین کرنا سوشل ویل فیر بھی ہے صدھار بھی ہے اس لیے بہو ویوہا کو روکنے والی کوئی بھی جو ویدھی ہوگی اس ویدھی کو صحیح مانیں گے ہم اس کو نہیں روکیں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی کہتا ہے کہ آرٹیکل پچیس کے ہوتے ہوئے مسلم پرسنل لاؤ یا کسی اور پرسنل لاؤ کو نہیں روکا جا سکتا دراصل یہ بات غلط ہے کیونکہ آرٹیکل پچیس ایبسلوٹ فیڈم نہیں ہے بھارت دھرم تن تو نہیں ہے بھارت دھرم پیش راجی میں ہمیش دھیان رکھنا ہے کہ جب جب دھرم اور راجی میں ٹکراہٹ ہوتی ہے راجی کے قانون سرو پر ہی ہوتے ہیں ریول آف لاؤ سرو پر ہی ہوتا ہے دھرم راجی کے ادھین فیڈم لیتا ہے لیکن دھرم راجی کے اوپر حاوی ہو کر فیڈم لے گا یہ ریول آف لاؤ کا حصہ نہیں ہے ریول ریول آف لو ہمارے سمیدھان کا مول ڈھا چاہے آرٹیکل 26 کہتا ہے کہ دھرمک سنساؤں کے پرابندن کی یا یوں کہیے کہ دھرمک گتی ویدھیوں کے پرابندن کی آزادی ہے لیکن وہاں بھی جہان رکشن ہے یہی بات اس میں بھی تین سیمائیں بتائی گئی ہیں یہی مطلب دھرم سے جڑے ہوئے سیکلر آسپیکٹس پہ انیوارے نہیں ہیں کہ وہ چھوٹ بھی جائے گی جو دھرمک کر رہے ہے اس کے پرابندن کی پوری چھوٹ ہے اور بہت وستار میں نہ جاتے ہوئے سنکیت آپ کو صرف اتنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل پچیس اور چھبیس کے بیس پر پرسنل لوگ کے سمرسک ہونے چاہے وہ پارسی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں یہاں تک کہ ہندو کوڑبل کے بات چل رہی تھے سمیدھان لاغو ہو چکا تھا تو ہندو کوڑبل کے ویرودھیوں نے بھی آرٹیکل سے ذکر کیا مسلم پرسنل لوگ کے سمرسک بھی ذکر کرتے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ انوشت پتچیس اور چھبیس کی صحیح ویاکھ کریں گے کسی بھی دھرم کی کوریتیوں کو کسی بھی دھرم کی ایسی ریتی ریواز جو سماج کے کسی ورک کو بھید بھاو کرتے ہیں اس کے ساتھ دخسان سمجھ پائیں گے اور جیسے یہ سمجھ سمجھ گے اس کے بعد سمجھ گے کی آخر ایسا کیا کارن تھا کہ انیس سو پچاس میں سمجھ بننے کے بعد بھی شاہ بانو کیس انیس سو پچاس میں جا کے ہوا پہلے پینتیس سال تک کچھ خاص کیوں نہیں ہوا والا یا سمجھ ان کے مول دھانسے والا بیسک سکس والا ویڈیو دیکھا ہو میرا یہ ویڈیو ہے قریب ایک مہینے پہلے کا میں نے اس میں بتایا ہے کہ سارے کیس سجن سنگھ کا معاملہ ہو گولک رانس کا معاملہ ہو آگے چل کے منروہ میلز کا معاملہ ہو یہ سارے معاملے بیسک کیول ایک پوائنٹ پہ ٹکے ہیں کہ آرٹیکل 13 اور آرٹیکل 368 کا سب مندھ کیا ہے آپ میں آرٹیکل 13 کو آس تھوڑا فرصے سمجھ سمجھ ہوں اور یہ سمجھ ہے کہ اس کی ایک mis interpretation سے ہمارا دیش کے اتحاس میں کیا کیا ہو گیا دیکھئے آرٹیکل 13 میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو پہلا حصہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اب ان تین حصوں کی بات کریں اور جو چوتھا حصہ ہے وہ 24 سمجھ سن چھوڑن کا حصہ ہے اب اس پر بات نہیں کریں کیونکہ چوتھا حصہ وہ کیول آرٹیکل 368 سمجھ جو کہتا وہ یہ ہے کہ سمجھ لاغو ہونے سے پہلے کے جتنی بھی قانون ہیں اس کو ہم بہت دیتے ہیں پری کونسیٹیوشنل لاؤز میری ہینڈ رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ ہم بہت پیشنس ہیں اور آپ بہت خراب خراب ہینڈ تھے پہلے ستھی ایبولیشن ایکٹ پہلے سے لاغو تھا ایسے کئی ایکٹ لاغو تھے اور وہ کون سے کیندر والے بھی راجیوں والے بھی سمجھ دھان لاغو ہونے سے پہلے جتنے بھی ایکٹ چل رہے ہیں سارے ایکٹ بھی ستھی کی چلتے رہی نہیں سمجھ دھان کے سمجھ دھان کے لاغو ہونے سے پہلے کوئی بھی کانون چل رہا تھا اور یدی کسی بھی میرے بھر خلاف ہے تو اس کانون کے خلاف سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ دیکھے گا کہ کیا وہ کانون ہمارے فنڈامیٹل رائٹ سے اسنگت ہے اور یدی ہے تو جتنا میں لکھا ہوگا کہ سمجھ بن کے بعد سمجھ بن بن سے پہلے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آفٹر کونسٹیوشن یا پوسٹ کونسٹیوشنل لاؤز کہہ لیجئے میری ہینڈ رائٹن تو زیادہ خراب ہوتی جارہی جیسے جیسے کلاس کی ڈوریشن بڑھتی ہے ویسے ویسے ہینڈ سنویدھان لاغو ہونے کے بعد جو ویدھی بنیں گی وہ ویدھی بھی مول اثی کار کے خلاف ہوں گی ایف آر سے اسندت ہوں گی تو اتنی ماطرہ میں وہ بھی اپنے آپ میں ویدھی شون ہو جائیں گی یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کسی کے پاس بھی آپ جائیں آرٹیکل 32 کا ساہر لے جا سکتے سپریم کورٹ اور 226 کا ساہر لے جا سکتے ہائی کورٹ اسے زیرو کروا سکتے ہیں اب ایک بہت روچک بات ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ مسلم پرسنل لاؤ شریعت اپلیکیشن ایکٹ اس کا پورا نام یہ ہے ٹھیک یہ 1937 کا ایکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ایک پری کونسی کیوشن لاؤ ہے اور یدی کوئی پری کونسی تیوشن فنڈامنٹل رائٹ سے اسنگت ہے پری کونسی تیوشن لاؤ فنڈامنٹل رائٹ سے اسنگت ہے یہ کس کس سے اسنگت تھا چودہ سے بھی اسنگت تھا پندرہ سے سنگت تھا اکیس سے بھی مانا ہی جا سکتا ہے حالانکہ 1978 میں مہین کا گانجی کیس کی ویاکھ کے بعد زیادہ سپرش ٹھوپ سے مانا جا سکتا ہے تو اس ادھر پر اس کو عوید گھوشت کیا جا سکتا تھا جس پہ کوئی دکت تھی نہیں اور یہ کیس ہوا بھی اس میں ایک پیچ پس میں پہلے آپ سمجھ رہا ہوں تا کی آپ اس کیس کی ویاکھ شاہ سمجھ سیں 13 1 میں ایک شبد آتا ہے laws enforce اور 13 2 میں شبد آتا ہے laws اور 13 3 میں کیا ہے دو پریبھاشاں اندھے رکھیے ایک پریبھاشا ہے law enforce اور ایک پریبھاشا ہے law law کی پریبھاشا میں تو لکھا ہوا ہے اس میں ordinance بھی ہو سکتا ہے rules بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے ساف میں لکھا ہو ہے customs بھی ہو سکتی ہیں لیکن 13 3 کا جو پہلا حصہ ہے law enforce لکھا ہے اس میں لکھا ہے وہ سارے کے سارے قانون جو کسی legislative ووڑی نے بنائے ہو یا کسی انی authority نے بنائے ہو صاف صاف customs شد کا ذکر مہا پر نہیں ہے اگر تھوڑے زیادہ پیشیدہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا پاوس کرنا ہے تھوڑے در کے لیے ریسٹ کر لینا ہے سر پر بہت سارا پانی مار کے آجانا ہے پھر سے اس کے بعد دب دماغ ٹھنڈا ہو تو سمجھنا ہے میری مجبوری ہے کہ میں آپ سے سیدھے بات نہیں کر رہا ہوں میرے سامنے کے بلک نرجیو کیمرہ ہے میں اس کو دیکھ پڑھ رہا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے نرجیو دیکھ پڑھانا کیونکہ میری عادت ہے جب بہت سارے بچے بیٹھتے ہیں ہسی مزا کرتے ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نرجیو کیمرہ کو دیکھ پڑھانے میں بڑی منحوسیت آتی ہے میں خود منحوس طریقے سے بات کرتا ہوں لیکن میں کیا کروں مجبوری ہے اب میں آخر کیمرہ دیکھے کیسے ہس ہوں کیسے ہسا ہوں آپ کو ایک دو بچوں نے کمنٹ بھی کیا صرف تھوڑا ہسا دیا کیجئے تھرٹین ون میں لکھا ہے کہ سمویدھان سے پہلے کے وہ سارے قانون اور شبد ہے laws enforce اگر فنڈامنٹل رائٹ سے اسنگت ہے تو خارج ہو جائیں گے تھرٹین ٹو میں لکھا ہے سمویدھان لاغو ہونے کے بعد راج جو ودھی منائے گا اگر وہ اسنگت ہوں گی تو وہ خارج ہو جائیں گے شبد ہے laws تھرٹین ٹھری میں بتایا ہے کہ laws enforce جو ہے یعنی کہ تھرٹین بنوالا اس کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے قانون جو کسی ودھائی کا نے بنائے ہوں یا کسی پرادھی کاری نے بنائے ہوں اس طرح سے بنائے ہیں اور تھرٹین کے ٹھری کا دوسرا حصہ اس میں لکھ ہے جو کانون یعنی کہ اس میں تھرٹین ٹو والا جو ہے کانون اس میں یہ سب تو ہے حصہ اس میں کسٹم شد کا حصہ ملوی کیا ہوا ہے یہ سمدھان کا مول روپ تھا اور سمدھان لاغو ہونے کی دیر تھی کیس پر پہلا کیس آگیا اور اس فیصلہ تو دیکھو اس کیس کا نام ہے نراسی اپ اپا مالی نراسو سوری نراسو اپا مالی نراسو اپا مالی اس نام سے معاملہ پس عبدہ ہے اور یہ معاملہ کب کا ہے اس ججمنٹ 1951 کا ججمنٹ ہے تو آپ سمدھ سکتے ہیں سمدھان لاغو ہونے کی ترنت بات کا نراسو اپا مالی جو ہے ایک ہندو ویٹی تھا اور یہ مہاراشت میں رہتا تھا مہاراشت جو نیا نے بنا تھا بمبئی راج جی اس سمعے بمبئی راج جی وہ تھا جس پورا مہاراشت پورا گجرات اتنا مان جی اس کو بمبئی راج جی کہتے ہیں 1946 میں اس بمبئی راج نے ایک ایک پاس کیا جو پریونشن آف ہندو بائی گیمی ایک نام سے پریشد ہوا کچھ ایسا نام تھا یعنی اس کے تحت یہ تھا کہ ہندو ویٹی ہیں انہیں بائی گیمی بائی گیمی آپ جانتے ہی ہیں دوی ویوہ انہیں بائی گیمی کرنے سے روک گیا تھا اور یدی وہ اس کے بعد بائی گیمی کرتے ہیں تو اس کے لئے پنشمنٹ کی ویوستہ کی گئی تھی دنڈ کی ویوستہ تھی تو اس میں بہت لوگ ہندو وں میں بہت زیادہ ایسی سنکھیا لوگ کی رہی ہے اگر آپ بھی دیکھیں گے اپنے آس پاس دو تین پی کر دیا کیس ہوتے ہوتے بومبی ہائی کورٹ پہنچا اور بومبی ہائی کورٹ میں دو ججز کی بنچ یعنی کہ ڈیویزن بنچ بیٹھی اس معاملے میں اصل ڈیویزن بنچ میں جو ججز سے بہت یوگ ججز تھے ان میں سے ایک کا نام تھا ایم سی چھاگلا ایم سی چھاگلا ایک مسلم جج تھے چھاگلا ستھان مولک نام ہے اصل میں وہ ایسے سرنے امام طور پر ملتا نہیں بہت کرانتی کاری قسم کے بیٹھتی تھے بعد میں یہ بومبی ہائی کورٹ کے چیز جس سر رہی اس کے بعد بھارت کے ویدیش منتری بھی بھی بھارت شکش پی بی گجیندر گڑکر اور پی بی گجیندر گڑکر ہمارے سپریم کورٹ میں آگے چل کے ساتھویں چیف جس بنے ساتھویں چیف جس جس آف انڈیا یہی تھے پی بی گجیندر گڑکر ان دونوں کی بنچ تھی یعنی بنچ جن بیاکی ہوں کے تھی وہ سامان بیاکتے کیونکہ یہ بھی لگتا ہے کہ سو خارج بھی کیسے کریں بڑا مشکل ہو جاتا خارج کرنا پہلا آرگومنٹ یہ دیا کہ میں ہندو ہوں اور ہندووں میں دھارمک بدھی ہوتی ہے پرمپرہ 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 سے بیٹا نہیں ہوا ہے تو مجھے بیوہ کرنے کا اذیکار ملنا ہی چاہیے کیونکہ دھارمک سوازین تاک اذیکار کے تحت اپنے دھرم کو ماننا آرٹیکل پچیس کے تحت میرا مول اذیک ہے اسے کو کسی چین سکتا ہے ایک تو یہ کہا دوسرا اس نے چلیئے مان بھی کون بھی بیٹی اگر بائی گیمی کرتا ہے دوسرا بیوہ کرتا ہے تو اس کے لئے تو پنشمنٹ ہے تو جو مسلم سماس کے لوگ ہیں ان کو بائی گیمی کی پرمیشن کیوں دے رکھی ہے اور یعنی ایک دھرم کو دے رکھی ہے تو یہ آرٹیکل فورٹین اور آرٹیکل فیفٹین کہتا ہے کیول دھرم کے آدھار پر بھید بھاو نہیں کر سکتے ہیں یہ بھید بھاو کیوں ہو رہا ہے اور اس لئے مجھے اس بات کا جواب چاہیے اور اتنا ہی نہیں سیکشن 494 اگر IPC کا دیکھیں گے وہ کہتا ہے بائی گیمی کی لئے پنشمنٹ ہے IPC کا سیکشن 494 جو سب کے لئے وہ بھی مسلمانوں پر لاغو نہیں ہوتا مجھ پر لاغو ہوتا مجھے اس کا جواب بچائیے اور انت میں اس نے کہا کہ IPC 494 کے تحت دوسرا بیوہ کرنا ایک کمپاؤنڈیبل کرائیم ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے جس میں صلح سے نشکرس نکالا جا سکتا ہے کہ پتی نے complaint کی اور اس کے بعد پتی پتی نے معافی مانگی پتی نے کوڈ بے لکھ دیا کہ ٹھیک آپ اس کو معاف کر دیجی اب اپسی امساس رہیں گے ایسا اس کو جس دونوں پتش آپ سی سہمت اسے رضا مند سے کیس کو کھتم کر سکتے ہیں یہ compound ہے اس کیسے punishment کم ہو جاتی ہے کسی 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 پنشمنٹ کے ویل فینینشل ہو کے سم آپ ہو جاتی ہے جب کی جو ایکٹ بنایا ہے ہندو بائی گی روکنے کے لیے مہاراج کے سرکار نہیں اس میں یہ ویلہ جو کیس ہے یہ نون compound ہے اور کون کرے گا پر کل ملاک اس ستیان یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کے لیے آپ نے بہو بیوہ کی permission دی ہے تو پھر ہمیں بھی دی دی جی ہمیں منع کر رہے ہیں ہمیں جیل میں ٹھوس رہے ہیں تو ان کو بھی ٹھوسی ہے صدی سی بات یہ ہے اس کے argument نے چھوڑیے تھا دونوں جلز کی بنچ نے اس پر خوب ویچار کیا اور یہاں جس بات ماملہ اٹک گیا وہ یہ تھا کہ 1936 کا ایک جو ہے وہ تو پری کونسٹیوشن لگ ہوا سمویدھان لاغو ہونے سے پہلے کا کانون ہے سمویدھان لاغو ہونے سے پہلے کے کانون پر لاغو ہوتا ہے 131 اور 131 میں لکھا ہے law enforce اور 133 میں جو اس کی ویاقیہ ہے law enforce کی ویاقیہ ہے اس ویاقیہ میں لکھا ہے legislative body سے جو ایکٹ بنا ہے کانون بنا ہے یا کسی authority سے بنا ہے اب اس کے دو ویاقیہ ہیں ہو سکتی تھی ایک تو یہ کہ 1937 کا جو مسلم personal law شریعت application act ہے وہ بھی legislative body سے ہی بنا ہے اور اس کے base پر بھید بھائیو ہو رہا ہے تو خارج کر دو لیکن جو ویاقیہ چلی وہاں پر وہ یہ ویاقیہ تھی کہ شریعت application act دراصل کوئی قانون نہیں ہے وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے مسلمانوں کے نیم ان custom سے چلیں گے جو customs پہلے سے چلیا رہی ہیں اور customs کو نشید کیا گیا ہے 13 2 میں نہیں کیا گیا ہے اور 13 2 کا سمبند سمیدھان لاغو ہونے کے بعد بننے والے قانون وں سے سمیدھان لاغو ہونے سے پہلے کے قانون سے نہیں ہے اس کا مطلب سمیدھان لاغو ہونے سے پہلے کے customary laws کو ہم خارج نہیں کر سکتے کنتو سمیدھان لاغو ہونے کے بعد کوئی customary law بنے گا تو اسے ہم خارج کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کی پیشید ویاک کیا اس بنچ نے نکالی لیکن بنچ کا کہنا یہ تھا روش بات ہے کہ مسلم جس شاگلہ صاحب وہ زیادہ موڈ میں تھے کہ اڑھائی دیں ایک بار میں سب چیزوں کو لیکن انت میں جو سہمتی بنی دونوں کی تھوڑی بہت اس سہمتی کے بعد جن کے میرے نشکر شائع وہ یہ آیا کہ بھائی پہلی بات یہ جو ایکٹ اچھی ایلیس کا یہ وید ہے کیونکہ دھرم کی سوادھی انتہ میں آرٹیکل پچیس میں جو صدھار شبد ہے اس صدھار کے تحت اس کو صحیح مان سکتے ہیں ہندو وں سے سنسط کو ایسی ویدھی پارت کرنی چاہیے جس ویدھی سے ان چیزوں کو روکا جا سکے جیسے یہ ویدھی پارت کی ہے ویسے وہ ویدھی پارت کریں اور تیسرا سوال یہ پچھا گیا کہ کیا ہم جو اصلی سوال ہے کہ کیا ہم پرسنل لاؤز کو دھارمک ویدھی کو آرٹیکل تھرٹین کے تحت ریویو کر سکتے ہیں اور کھاریج کر سکتے ہیں یہ وہ ایتحاسک بندو ہے جہاں ایک چوک ہوئی چوک کیوں ہوئی اس کا ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دیش نیا نیا آزاد ہوا تھا تو اس سمیں شاید بہت مفید نہیں تھا کہ اور نئے جھگڑے پیدا کرنا جس سمیں دیش میں راشتر کو توڑنے کی شکتیاں زیادہ سکریے رہی ہوں تو اس سمیں ہر دیش کوشش کرتا کہ جس سمیں پہلی بہت سار مورچے کھولنے ہو کچھ اور مورچے کھولنے سے بچے اس کو رکھتا ہے بات کے لئے صحیح سمیں آنے پہ اس کو نپٹائیں گے ابھی کے لئے چلنے دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس کے بند میں یہ معاملہ تھا کیونکہ جس اس کو لگ تھا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ دیا کہ مسلم پرسنل لوگ مسلم شیرد اپلی کیشن ایک گرد ہے تو اس کے بعد دیش میں اتنی اٹھا پٹک پیدا ہوگی کہ جو ابھی پہلی دیش کو سنبھال نہ مشکل ہو رہے نہیں آزادی ملی ہے تو چیزیں بکھر نہ جائیں شاید اس لئے میرا من کہتا شاید اس لئے انہوں نے ایسے فیصلہ دیا انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی دھرم کے پرسنل لوگ کو آرٹیکل تھرٹین کے بیس پہ ریویو نہیں کیا جا سکتا اب روچک بات دیکھئے ایسے ہر معاملے میں سرکاریں سپریم کور جاتی ہیں یہ بومبی ہائی کور کا فیصلہ ہے پھر اس معاملے میں کوئی اپیل نہیں ہوئی آج تک اپیل نہیں ہوئی سب راجیوں کے سرکاروں نے چپ چپ منی من میں ٹھان لیا کہ اس معاملے کو اب تال دو جھگڑا مول لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ ریویو اپیل ہوئی نہ سپریم کور سے پوچھا گیا نہ 643 کے تحت سپریم کور سے راشت پتی نے سوال پوچھا اس معاملے میں کچھ نہیں سب شانت ہوگا صرف اس لیے کہ ابھی اور جھگڑے کیوں بڑھائیں جب دیش میں پہلے سے جھگڑے چل رہے ہیں اس ایک فیصلے نے آج تک کی ابھی تک قائم انحان رکھنا ہے 2018 میں آپ کو پتا ہے کہ ایک معاملہ شبری مالہ مندر کا آیا تھا اور شبری مالہ مندر مین لکھا اور لکھا کہ نراسو اپنا مالی فیصلے میں جو ریزننگ تھی وہ ریزننگ فلاوڈ تھی گرت ریزننگ تھی لیکن اس کے بعد بھی وہ فیصلہ پلٹا نہیں گیا ہے اور رون نہیں کیا گیا ہے کیونکہ اور رون کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جب کیس سنوائی چل رہی ہو تو پہلے والے ججمنٹ کو اس کیس کا حصہ بنا لیا جائے کہ ہاں اس پر بھی ہم بیچار کریں گے اس معاملے میں اس کو کیس کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن ایک ججمن ڈی وائی چننچوڑ جی نے اپنے فیصلے میں اپنین کے روپ میں یہ لکھا ضرور میں رہتے ہیں نہ کی کونسٹیوشل ڈیموکریسی میں رہتے ہیں اور یعنی رول آف لو کو ٹھیک سے اس سبیلش کرنا ہے تو ساری پرمپرائیں دھارمک یا روڑی وادی جو ہی پرمپرائیں ہیں ان پرمپرائوں کو سمویدھان کے ادھین کرنا ہوگا نہ کہ سمویدھان ان پرمپرائوں کے جہین چلے گا یہ تو ہمیں اس سبیلش کرنا ہی ہوگا یہ تو ٹھیک ہے جو ان کا وچار دوہزار اٹھارہ میں آیا وہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ انیس سو اکیابن کے نراسو اپا مالی کے بومبی ہائی کورٹ کے فیصلے نے اگلے کم سے کم بیس تیس سالوں کے لیے یہ سپشٹ کر دیا کہ دھارمک ودھیوں کے معاملے میں سپریم کورٹ بھی آرٹیکل تھرٹین کے تحت مول ادھیکاروں کو بچانے کے لیے کوئی بڑا کام کرنے کے مول میں نہیں ہے اور میرے خیال سے ایسا سپریم کورٹ نے کیا اس کے پیچھے سرکار کے نیویدن یا سرکار نے ستیہ سنجھائی ہوں کہ سپریم کورٹ کو زیادہ مہتم رہی ہوں گی اس پر ترننگ پوائنٹ آتا ہے 1915 کے بعد اور ترننگ پوائنٹ ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاہ بانو کیس تھا جس نے چیزوں کو بدلنا شروع کیا ہمارا سپریم کورٹ بھی ایسے ہاتھ پہ دھر کے نہیں بیٹھا ہے وہ بیچ بیچ میں جب دیکھتا ہے کہ سنسط کانون اچھا نہیں بنا رہی تو وہ خراب کانون کی ویاکھیا ایسی کر دیتا ہے کہ کانون اچھا ہو جاتا اپنے آپ سپریم کورٹ کے پاس ایک خوبصورت اپیو کرتا کئی معاملوں میں کہ وہ کمال ہو جاتا ہے دیکھ کیسے اس نے کمال کرنا شروع کیا شاہ بانو کا جو کیس تھا وہ ایک مینٹیننس کا معاملہ تھا اب تو آپ تقنیقی شب سمجھنے لگ گئے ہیں مینٹیننس کا معاملہ اس کا مطلب گزارہ بھدتا اس کا مطلب وہاں ان کے شادی ہوئی جس ویٹی سے شادی ہوئی اس کا نام تھا احمد خان اور احمد خان ایک اچھے خاصی وکیل تھے بہت پسند وکیل تھے بہت امیر وکیل تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سمجھنے ان کی آئے مہینے کی پانچ ہزار روپے سے کم تو نہیں بانوں کی تب انسی ان کا نکاح ہوا اور یہ ان کی گھر میں آگئے اور دس پندہ سال تک یہ لوگ ساس میں رہے اچھے طریقے سے ان کے پانچ بچے ہوئے اور جب بیوہا کے لگ وقت چودہ پندہ سال ہو گئے تو احمد خان صاحب نے سیکنڈ میریج کر لی سیکنڈ رائٹس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی بیس بات یہ ہے سیکنڈ میریج کی لیکن سیکنڈ میریج کی تو بھی فرسٹ وائف کو ساتھ میں رکھا اس سمائے اور لگ بھگ پچیس تیس سال تک یعنی شادی کے لگ بھگ آپ مان سکتے ہیں چالیس یالیس سال بعد تک وہ جو تھی شاہ بانو اپنے پتی کی گھر میں رہتی رہی 1975 میں ان کی شادی ہوئی سی لگ 1932 کے اس پاس 1975 میں احمد خان جی نے ان سے کہا کہ اب تم میرا گھر چھوڑ کے کہیں اور رہو اور میں تمہیں ہر مہینے 200 روپے کی مینٹیننس اماؤ دیتا رہا ہوں گا تو ان کو بھی لگ رہا ہوگا کون پتنی چاہے گی ایک دوسری پتنی کے ساتھ رہنا تو جب کسی کو آرسیس واجینتہ ملتی ہے تو وہ گریمہ کی بات سوچتا ہی ہے تو جو بھی ہوا یہ لگ رہنے لگ 1978 تک ان کو یہ اماؤنٹ ملتا رہا 1978 میں اچانک یہ اماؤنٹ ملنا تو اپنے وکیل کے صلاح پہ انہوں نے ان دور کی جو کوڈ تھی اس میں کیس کیا اور جو کیس کیا دھیان سے دیکھئے CRPC section 125 کی عدھیل کیا CRPC جانتے ہیں کیا ہوتا ہے criminal procedure code اس میں section 100 purchase تب بھی تھا آج بھی ہے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ IPC CRPC criminal جو معاملے ہیں یہ universally apply ہوتے ہیں سب apply ہوتے ہیں تو یہ ہندو یا مسلمان سب apply ہوتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ یدی کوئی پرش جو کہ سکشم ہے اور یدی وہ اس کی پتنی اگر اس نے پتنی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ سکشم نہیں یا ان کے پاس عارتھ ستی اچھی نہیں ہے یا children ایسے بچے جو بھی ویسک نہیں ہوئے ہیں چاہے وید بچے ہوں چاہے عوید بچے ہوں اگر پتنی کو ڈیورس مل چکا ہے اور اس نے پھر سے شادی نہیں کی ہے اور خود نہیں کماتی تو وہ بھی کوئی پرش یدی ان میں سے کوئی بھی کیس اس کے ساتھ ہے اور پرش سکشم ہے اور یہ ان میں سے کوئی سکشم نہیں ہے تو یہ ویقتی کوٹ کے تحت ایک نیویزن کر سکتے ہیں اور مجسٹ ریٹ اس ویقتی کو پانچ سو روپے مہینے تک کی کوئی راشی پرتی ماہ دینے کا نردیش دے سکتا ہے اور یدی وہ ویقتی اس نردیش کے بعد بھی پیمن نہیں کرتا ہے تو جیل بھیج سکتا ہے وہ جیل شاید ایک یا تین مہینے تک کی جیل ہے لیکن جیل کا پرابدہ نے نکال سکتا ہے اس طرح کا پرابدہ نہیں یہ ہے سیکشن 125 CRPC کا اس کے تحت اس نے کیس کیا اب دیکھیں 1978 میں جب اس نے کیس کیا اس سمی تک طلاق نہیں ہوا تھا اس سمی تک بینہ طلاق کے گھر سے نکال دیا تھا اور مسلم پرسنل لو یا شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ طلاق جب کوئی دے گا تو تین مہینے عددت کی عددی میں پیمنٹس کرے گا اس کے بعد نہیں کرے گا اور اگر طلاق دیا ہی نہیں ہے تو ویسے اب تک تو جو تھا سو تھا پر اب میں نے ان کو طلاق دے دیا ہے اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ انیس سو سینتیس کے تحت طلاق دینے کے بعد پتی کی ذمہ داری کیول تین مہینوں کی عددت کی عددی کی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو میہر اب میں امید کروں کہ آپ یہ پیمنٹ ملا کے قریب پانچ ہزار چار سو روپے کی بنتی ہیں انہوں نے بتایا یہ پیمنٹ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ پوچھیں گزارہ بھتہ دینے کے لیے نردیش نہیں دے سکتے ہیں کوٹ نے ان کی بات بھی سنی شاہ بانو کے وکیل کی بات بھی سنی اور مزید بات ہے کہ اس میں صاف صاف لکھا ہے سیکشن ایک سو پرکس میں کی وائف اگر طلاق شدہ ہے کنت تو پھر سے اس نے بیوہ نہیں کیا ہے اور خود نہیں کماتی ہے اس پر بھی ایک سیکشن لگو ہوتا اور شاہ بانو کی عمر تو اس سمیں ساٹھ سال سے اوپر کی عمر تھی تو ان دور کے کوٹ نے کیا کیا آدیش دیا آرڈر دیا سیکشن ایک سو پچیس کے تحت کہ جو احمد خان ان کے پتی ہیں ہر مہینے پچیس روپے کی راشی گزار بھتے کے روپ میں اپنی پتنی یعنی شہوان کو دیں پچیس روپے بڑی راشی نہیں تھی اور یہ راشی اگر پانس زار کی طرلا میں دیکھیں گے تو پانس زار میں ماسی آیا احمد خان کی اس سمیں تھی پچیس روپے کا ماملہ تھا لیکن اس ماملے کو کہا گیا کہ یہ ماملہ عصول کا ہے دھارمک ویدھی کے ادھکار کا ہے اور بہت روچک بات ہے اس سے پہلے دو اور معاملوں میں مسلم مہلاؤں کو ریلیف مل چکا تھا کیونکہ حلہ نہیں مچا اس میں شانتے سے کام ہو گیا تھا یہاں کیونکہ جس ویکتی کو عدیش ملا وہ بڑا رسول وکیل تھا تو اس بات کا حلہ زیادہ مچا یہ احمد خان پہنچ گیا سیدھے ہائی کوٹ میں اور اس نے بھئی کہ یہ ہمارا شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے مسلم پرسنل شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے اس کے تحت یہ غلط آدیش دیا گیا ہے تو ہائی کوٹ نے دھیان سے سٹڈی کیا سی ار پیسی ون پنٹ آدیش تو ٹھیک ہے ہائی کوٹ نے کہا نہیں بھئی آدیش ٹھیک ہے لیکن آپ کو جو ہر مہین پیسے دینے ہیں وہ پتیس روپے نہیں ایک سو اناسی روپے بیس پیسے دینے ہے اس راشی کو بڑھا دیا وہ راشی کیسے بڑھائی اس کی آئے کو دیکھتے ہوئے جو دیکھتی ہے اس کی آئے کہ تمہیں حصہ گزارے بھتے کے روپ نہیں دیا سکتا ہے یہ کچھ کلکلیشن کر کے اتنی راشی تائی کر دی اس سبتہ حمد خان اور پریشان ہوگئے اب وہ پہنس گئے سپریم کورٹ اس سمیہ تک یہ معاملہ مسلم کمیونٹی میں ٹھیک تھا شور شرابی والا معاملہ ہو چکا تھا ہائی کورٹ کا فیصلہ انیس سو اسی میں آئے لوگر کورٹ کا انیس سو اٹھتر میں آئے تھا تو کورٹ کا فیصلہ انیس سو اٹھتر ہائی کورٹ کا فیصلہ انیس سو اسی سپریم کورٹ میں انیس سو بات نہیں یہ معاملہ مرتضہ فضل علی ان دو جزیس میں سے ایک تھے جنہوں نے ریفر کیا پھر بیٹھی کونسٹیٹوشن بنچ کونسٹیٹوشن بنچ کا مطلب ہوتا ہے فائیو یا فائیو سے زیادہ سپریم کورٹ کے جزیس کی بنچ وہ بنچ بیٹھی اس بنچ کے جو پرمک تھے وہ تھے جسٹس وائیو چند چود اور اس بنچ نے جو فیصلہ دیا سرو سمت اسے فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ دیا کہ ہائی کورٹ کاردیش اگدم ٹھیک ہے ایک سو اناسی روپے بیس پیسے پرتی مہد دینے ہوں گے ساتھ میں کہا کہ جو اتنے دکھتے ہوں شاہوانوں کو کورٹ کا چہری وکیل ان سب خرچوں میں ان کے بدلے احمد خان دس ہزار روپے کی ایک مشتراشی شاہوانوں کو الگ سے پی کریں گے ایک سو اناسی روپے بیس پیسے پتی مہد سے الگ یہ فیصلہ آیا اور ساتھ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جب تک ہم یونیفورم سیویل کورٹ نہیں بنالیں گے تب تک یہ سب سماسیاں چلتی رہیں گی پتہ نہیں سرکار کب اس بارے میں اندھیان دے گی کہ اس دیش کو ایک یونیفورم سیویل کورٹ کی ضرورت ہے اور ہم اس کے بارے میں گندیٹا سے سوچنا چاہیے یہ فیصلہ بڑا شاندار تھا اس فیصلے نے ایک سنس میں کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم گزارے بھتے کے ماملے میں یونیفورم سیویل کورٹ میں جو ویوستہ بننی چاہیے تھی اس ویوستہ کو بنا دیا تھا حالان یہ ایک معاملے کا فیصلہ تھا ہر معاملے پر اس کو اپلائی درم کے مہیلہ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ اپنی پتی سے گزارہ بھتہ لے سکتی ہے اس کے خلاف جم کے اندولن ہوا اور یہ معاملہ انیس سو پیچاسی کا ہے دھیان رکھی انیس سو چوراسی میں اکتیس اکتوبر کو شریمتی اندرہ گاندھی کے ہتیا ہوئی تھی وہ پنجاب اور اسم کے سوالوں میں اتنا الگ چکی تھی بڑا مشکل ہو گیا تھا خطرہ تھا کہ پنجاب سے حملہ ہو جائے اسم سے حملہ ہو جائے خطرہ ان کے سر پر لگاتار من رہ رہا تھا چوراسی کے اکتیس اکتوبر کو ان کے بیٹے راجیو گاندھی پردار منتری بنے پھر الیکشن ہوا اور اس میں ہمارے دیش کے راشتر پتی جو تھے وہ ایک سکھ رکھتی ہی تھے جو اندرہ گاندھی کے بہت وشوست لوگوں میں سے رہے تھے تو دیش میں الیکشن ہوا اور راجیو گاندھی اتنا بہومت لے آئے جتنا بہومت آج تک بھارت میں کسی کو راجیو گاندھی کو اب بھی آس تھا نیو پولیٹکس کا وہ پائلٹ تھے اور ان کے دنیا بھی وہ تھی ان کی روچی بھی راجنیتی مینے تھی نہ ان کے تھی نہ ان کے دھرم پتنے سونیا گاندھی کی روچی تھی سنجے گاندھی تھی سنجے گاندھی 1980 میں ایک 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 مرتی ہو گئی تھی اب پہلی بات تو یہ تھی کہ ان سب کو سنب لے کیسے کیونکہ ان دن دل بدل خوب چل رہا تھا ان کو ڈر تھا کہ کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ان ایکس پیرین ایک میرے ایک چار سو چود رہ میں سرکار بنال لے اپنے تو راجیو گاندھی نے پردھان منتی بنتے ہی انیس سو پچاسی کی شروعات میں سب سے پہلا کام جو کیا باون سنبیدھان سنچودھن پاس کروایا جس کے ماجرم سے ٹین شیڈیول ہمارے سنبیدھان میں آئی اور انٹی ڈیفیکشن لاؤ بنا دل بدل بیروژی اتھنیم سنبیدھان کی دسویں تو وہ سارے میمبرز کی جو میمبرشپ ہے لوگ سبھا کی یا ویدھان سبھا کی وہ ختم ہو جائے گی اور ساتھ میں ایک لوگ اثر رکھوا دیا کہ دل بدل سے جڑے ہوئے سارے معاملوں میں انتیم فیصلہ سپیکر کا ہوگا اور لوگ سبھا کا سپیکر کون ہونے والا ہے پور کوئی بھی پرہنمتی بنے گا اس سیتی میں تو وہ ایسے اوپائے کرے گا کہ کمشی مسئل سرکار پانچ سر چل جائے اس سیت سے فری ہوئے ہی تھے کہ شاہ بانو کا معاملہ آگیا اب شاہ بانو معاملے میں کیا ہوا ان کے منتی مندل میں ہی بٹوارہ ہونے لگا ایک سنسا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ یہ سنسا خود کو بھارت کے مسلمانوں کا نمائندہ پرتمی دھی بانتی ہے انیس سو بہتر میں اس کے ساپنا ہوئی تھی انیس سو بہتر میں ہی کیوں ہوئی تھی ابھی آدھ ہنٹ میں یہ بھی سمجھ میں ہے آپ کو اس میں بہت سارے علیمہ ہیں جو بھارت پہ مسلم دھرم کے پرتمی دھی ہیں بہت سارے سنگھ دھی سنی لوگ بہومت میں رہتے لیکن شیعہوں کا جو سنگھ دھن ہے تو وہ بھی سینیر وائس پریزیڈنٹ ہیں سب اس میں آتے ہیں اس سنسا کا جنم ہوا کبھل ایک دیش سے مسلم پرسنل لاؤ اس کی سرکشہ کرنی ہے کوئی سپریم کورٹ کوئی سنسد مسلم پرسنل لاؤ کو چیلنج نہ کر پائے خارج نہ کر پائے اس دیش کے لیے پول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بار بنا سوا بھاوک ہے کہ پورش اس میں زیادہ ہے مہیلاؤں کی بھومت بہت اس نے مورچہ کھول دیا سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف اور اس نے یہ سٹیم لیا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو خارج کرنا ہوگا راجیو گاندھی کی جو سرکار تھی اس سرکار کے منسٹر میں ایک مسلم منسٹر تھی جت کا نام تھا زیعہ الرحمن انساری انہوں نے ہڑے ہوگئے کہ یہ تو ہمارے ایمان کے خلاف ہے ہمارے مجھب کے خلاف فیصل آئے ہم اس وقت سپنی گرے نہیں اب راجیو گاندھی کی کیبینٹ میں ہی ایک منتر میں آسا کیا کہنے والے کہتے ہیں کہ راجیو گاندھی کی 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 لوگوں نے ان کو بھڑکا یا کہ تم بھڑکایا نہیں تھا یہ ان کا اپنا سینڈ تھا کہ مسلم پرسن لوگ کے فیور میں اندورن کرنا ہے ایک دوسرے وقتی تھی جن کا نام تھا عارف محمد خان بہت ینگ آدمی تھے اس سمئے میرے خیال سے مشکل سے چھتیس سال کے رہے گے یو آنیت تھے علی گر مسلم ان آنیت سے نکلے تھے اور تیس سال کے عمر کے آس پاس پہلی بار لوگ سوا پہنچ گئے تھے منسٹر بن گئے تھے راجی منتری سرکار میں راج منتری تھے آریف احمد خان بہت اچھے وقت بھی تھے پرگتی شیل بھی تھے یہ سپریم کور کے ججمنٹ کے ساتھ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اسی بہنیں ہمارے سماج میں صدھار ہو رہا ہے اسے روک آنی چاہیے راجی گاندی کے صلاح کاروں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جتی ایم جے اکبر بھی تھے اور یہ بات کہنے والے بھی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں وجہ حبی اللہ نے یہ بات ایک انٹرو میں کہی ہے کہ ام جی اکبر نے ان کے سامنے راجی گاندی کو یہ کہا کہ دیکھئے اندرہ گاندی کی ہتھیا کے بعد جو دنگر ہوئے سخ پہلی ناراض ہیں اس سے مسلمان ناراض ہوئے اور کونگریس کا جو ووٹ بنک ہے اور اسم کی سیچویشن کو بیس بنا کے بھی کہا کیونکہ اسم نے مسلم آبازی ٹھیک ٹھیک تھی اور اسم کی سیچویشن لگاتار بگڑ رہی تھی اس سمیں اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہتے ہیں کہ ان سل دواو میں راجی باندی کو بہت راجلیت سمجھ اس میں نہیں تھی وہ ابھی سیکھی رہے تھے پولٹکس ان دواو میں آکے انہوں نے تیع کیا کہ وہ اس راستے میں جائیں گے جو زیاد رحمان انساری کا راستہ تھا یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بور کی ڈیمانڈ تھی اس کے ویروز میں عارف محمد خان نے استیفہ دے دیا اپنے سرکار سے منتری پت سے پھر سرکار میں راج منتری کے پت پر تھے وہاں سے استیفہ دے کے پھر لمبی پرکریا میں بی جی پی میں آکے اب ایک راجی میں گورنمر ہیں اور خوب لکھتے ہیں قرآن کے بارے میں اور جو آسکل کی چنوتیاں ہیں لیگل چنوتیاں ان کے بارے میں اچھی کتاب انہوں نے لکھی خوب لکھی اس کے بعد راجی گاندی کے سرکار جو اس سورا دباؤ میں آگئے تھی اس نے سن سد میں ایک ایک پاس کیا یہ آپ کو ڈھیان رکھنا ہے کہ یہ سب ایکٹ پاس کرنے پرستان لوگ والے سمجھان سنشوہن کی ضرور ہوتے ہی یہ سادھارن ایکٹ ہوتے ہیں راجی سب میں نبی ہو لوگ سب سب جو سب راجی گاندی پاس ایکٹ ایکٹ بنا اس ایکٹ کا نام ہے مسلم ویمین پروٹیکشن آف رائیٹس اون ڈیوورس نام کتنا کیوٹ رکھا کتنا پیارا رکھا ہے مسلم ویمین پروٹیکشن آف رائیٹس اون ڈیوورس یعنی طلاق کے معاملے میں ادھیکاروں کا سنرکشن کس کا مسلم مہیلہ کا مسلم مہیلہ طلاق کے معاملے میں ادھیکاروں کا سنرکشن عدینی 1986 بھاشا ایسی ہے کہ مسلم مہیلہ کے ادھیکار بچانے کا پریاس ہو رہا ہے جبکہ آپ پتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو ادھیکار سپریم کوٹ نے دے دیئے تھے ان ادھیکاروں کو چھین کی تیاری ہو رہی تھی اور اس ایٹ کے تحت کیا کیا لکھ دیا اس ایٹ کے تحت ایک تو لکھ دیا کہ سی آر پی سی بان ٹونٹی فائی جو ہے مسلمانوں پر لاغو نہیں ہوتی ہاں اگر مسلمان پتی پتنی دونوں لاغو کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں بائی چوئیس ہو سکتی ہے بائی کمپلشن نہیں ہوگی اگر کوئی مسلم پتی پتنی دونوں کوٹ میں لکھ دیں کہ ہم سی آر پی سی ایک سو پچیس کے تحت چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ سیٹل ہو تو ہو جائے گا لیکن ایسے نہیں ہوا تیسرے بات کہہ جی کہ اگر ڈیورس ہوتا ہے تو مسلم پتی کی ذمہ داری کیول عدد کی عوضی تک ہے اور عدد کی عوضی آپ کو پتہ یہ تین مہینی کی عوضی یدی پتنی گرب باتی ہے تو اس کے ما بننے تک ہے اور جو بچے ہیں بچوں کی ذمہ داری دو سال کی آئیو تک کی ہے اگر بچہ دو سال سے بڑا ہے تو باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ماندی چھے مہینے کا بچہ ہے تو ڈیڑھ سال تک کی ذمہ داری میں چلا جائے گا اور کوڈ میں جائے گا اس ایک کے تحت یہ بھی لکھا ہوا ہے عدد کی عوضی کے بیچ میں دو شبد لکھیں دیئے کہ فیئر اینڈ ریزنیبل ایماؤنٹ ہونا چاہیے جو ایماؤنٹ پتی اپنی پتنی کو دے گا مینٹیننس کے لیے عدد کی عوضی کے دوران وہ فیئر ہونا چاہیے ریزنیبل نہیں ہے کہ اس کو اتنی پیمنٹ کر سکے تو اس کیس میں جو وائف کی مینٹیننس ہے اس کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر چلی جائے گی رشتہ دار کون ہوں گے وہ رشتہ دار جن کو اس مہیلہ کی سمپتی میں حصہ ملنے والا ہے سامانے پہ اسلامی نیموں کے تھی وہ رشتہ دار اس کی بھرپائی کریں گے اور کوڈ کا مجسٹریٹ ان رشتہ داروں نرویش دے گا کہ آپ ہر مہینی اتنا پیسہ ان کو دیجئے تاکہ یہ ٹھیک سے اپنے زیون گزار سکے اور یا جی کسی مہیلہ کے رشتہ دار بھی ایسے نہیں مان دیجئے اس کیسے میں راجی کا جو وقف بورڈ ہوتا ہے یہ شبد آپ نے پتہ نہیں سنائے آنے و اے کے ایف یا و اے کیو ایف بھی ہوتے وقف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی مسلمان ویقتی نے اسلام میں مانتہ پرابت چیریٹیبل یا دھارمک ادیشیوں کے لیے اپنی چل یا اچل سمپتی کا دان دیا ہے ان ساری سمپتیوں کا منیجمنٹ جو بورڈ کرتا ہے اسے وقف بورڈ جیسے ہندو میں ٹرسٹ ہوتا نا کچھ کچھ ویسا سمجھ دیجئے وقف بورڈ اس وقف بورڈ کے پاس جو بھی مسلمان لوگ دان دینا چاہتے ہیں وہ اس بورڈ کو دیتے ہیں یہ بورڈ اس دان والے دہن سے مسلم سماج کی بہتر پیاس کرتا ہے یہ ہر راجی کا ایک بورڈ تو مجسٹیٹ ایسے معاملے میں وقف بورڈ کو آدیش دے گا کہ وہ اس مہیلہ کو گزار بھتا ہر مہینیت میں دے اس کو بولتے ہیں مسلم ویمن کو اٹیکشن آف رائٹس آن ڈیورس ایکٹ نائنٹین ایٹی سکس کل ملا کے سار یہ تھا کہ سی ایر پیشی ایک سو پکچیس کا فائدہ جو شاہ بانوں کو ملا تھا وہ فائدہ چھین نہ تھا اور ساتھ میں ایک کلوز یہ بھی تھی کہ جتنے معاملے سی ایر پیشی ایک سو پکچیس پہ مسلم مہینیت کے چل رہے ہیں اس ایٹ کے پاس ہوتے وہ سارے معاملے اس ایٹ کی ادھی ٹرائی کیے جائیں اس ایٹ کی ادھی نہیں چل پائیں یہ بھی اس میں لکھ دیا تھا اب اس سے کیا ہوا اس سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بار بہت خوش ہو گیا اس سے بہت سارے روڑی واضی مسلم پرش خوش ہو گئے مسلم مہینیت کو تو شاید آج تک بھی نہیں پتا کی ہوا کیا تھا ان کے پتیوں نے بتایا کہ تھا ہم نے دھرم کو بچا لیا ہے انہیں کیا پتا کہ نراسو اپا مالی کے معاملے میں اس معاملے کے تیس سال پہلے ہندو ویتی کو دوسرا بیوار کرنے کے چکر میں جیل بھیجا گیا تھا انہیں اس وقت کا کیا پتا تھا اور جب ہندو کو جیل بھیج سکتے ہیں تو مسلمان کو جیل نہیں بھیج سکتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے برابری ہونے چاہیے کسی بھی دیش میں دھرموں کے بیچ میں اور اس کے بعد ایسا لگا کہ ہمارے دیش کے سب سے یوہ پردھان منتے ہیں جو دیش کو 21 شتابدی میں کمپیوٹر کے بھروسے لے جانا چاہ رہے تھے انہوں نے دیش کے الف سنکھک آبادی کی مہیلاؤں کو 14 تیرے شتابدی میں دھکیل لیا باقی ایک بڑے اچھی کی راجیب باندی نے آسانی کی وہ خراب دیکھتی تھے ان کی راجلی تک سمجھ بہت کم تھی اور اس لیے یہ سب چیز ان سے ہوئی بعد میں ایک سن ایرگریٹ ہوا ہو گا اس کے بعد کیا ہوا کہ ہندو میں روش ہو گیا کہ یہ کسی سرکار ہے یہ تو لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں دھرم تنتر ہیں مسلم تنتر ہیں ایسی بات ہونے لگ دیں اب راجی باندی کہ پھر ہاتھ پان پھول رام جن بھومی کا مندر جو 1948 سے بند پڑا تھا اس کا تالہ کھلوا دیا اور وہ تالہ کھلوانا جیسے ہوتا نا کہ بہت دنوں سے کوئی چیز شانت ہے اس شانتی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریق ہے کہ وہاں کچھ حرکت کر دو تالہ کھلوا دیا ہندو سے کہا کہ مندر کے نرجہ پوچھا پاتھ کر لو اور جنر سنگ 1980 میں بی جی پی بنا تھا اور 1984 کے بعد جو الیکشن ہوا جس میں راجیب بانجی اتنی بڑے سطح میں آئے تھے اس سمائے بی جی پی کے پاس کل دو لوگ سب آسان ست تھے اور بی جی رام جن بھو مندر آندولن شروع ہوا لال کشن آڈوانی اس آندولن کے موکھی لکھتی بنے رت ی نکال دیش بھر میں اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑے پیمانے پر آندولن چل پڑا کہ پورے دیش میں ہندو سمدائے میں بہت بڑی سنکھے میں درووی کرن ہوا کہ مندر بنانا ہے اور لوگوں نے نعرے لگائے کہ سوگند رام کی خاتے ہیں ہم مندر وہیں بنائیں گے یہ آندولن مندر ہے اس آندولن کی ٹکر میں ایک آندولن مندر کمیشن کا آندولن چلو ہوا کہ او بی سی آبادی کو ہم اس طرح سے پرموٹ کریں کہ وہ مندر بھول کے اپنے آرکشن پر دھیان دے اور اس سمیے کے جو پولیٹکس ہے 1986 کے بعد 2020 کی پولیٹکس بہت ہی روچک ہے کیسے ساماج کی بھن بھن جو ساماج سمو ہیں ان کو پولیٹکس میں اُبھارنے کے لیے سب نے کون 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 سے پولیش پیدا کی اور کتنی کنفلکٹ تو سمو بہت روچک اتیاس اس سمیے کا ہے بہرحال شاہ بانو کو تمہیں نہیں ملا شاہ بانو ہمارے دیش کے سمو دھان کی آتما پر ایک دھبا ہے بہت بڑا اور ہم اپنے سمو دھان کے ساتھ کتنی مہان مہان کام کر لیں لیکن اور انیس سو پچاسی سے انیس سو ستانوے تک سپریم کورٹ نے عام طور پر پرسنل لاؤز کے معاملے میں کچھ بولنا بنجھر کیا 1997 سے وہ دور پھر شروع ہوا 1997 وہی ورش ہے جب پرگتی ورگیز کا معاملہ آیا جو انڈین ڈیورس ایکٹ کے سیکشن ٹیڈ میں نے اس ایکٹ کے تحت مسلم محلاؤں کا مسلم بچوں کا کیا ادھکار بنتا ہے ایک معاملہ آیا جس کو بولتے ہیں نور سبا خاتون کا معاملہ اب اس کیس میں کیا تھا بچے چھوٹے چھوٹے تھے بات میں طلاق دے دیا یہ عورت کماتی نہیں تھی گزارہ بھتے کے نام پر اس کو نہیں کی براؤ پیسے ملتے تھے تو کیسے منیج کر تو سپریم کورٹ نے آؤٹ آف دا جا کر اس ایکٹ کی ویاکھا کرتے ہوئے کہ بچوں کو تو جب تک وہ ویس نہیں ہو جاتے ان کو اپنی پتا سے گزار بھتہ لینے کاجی کار ہے اور سپریم کورٹ نے سیدھے سیدھے اس ایٹ کے پراد دھانوں کو دھتا بتاتے ہوئے ویاکھا کی اور سپرش کر دے بچوں کے ماملے میں ہم سکول جلول بات کو نہیں مانیں گے بچوں کو تم یائے ملنا چاہیے اور یہ بھی کہا بیٹی کے ماملے میں جب تک شادی نہ ہو ویس کھونے اس ماملے میں سپریم کورٹ نے کیا یہ بات میرے خیال سے دو ہزار یا دو ہزار ایک کی بات ہے ایک بیٹی تھی دینیل لطیفی ہمارے دیش کے کونسیٹیوشنل ہسٹری میں سورناک شروعوں میں جن کا نام لکھا جائے گا ان میں سے ایک بیٹی ہے دینیل لطیفی دینیل لطیفی ہی شاہ بانو کیس میں شاہ بانو کے وکیل بھی تھے اب انہوں نے بعد میں سپریم کورٹ میں کیس کیا اور اس سمجھے تک سپریم کورٹ اس موڈ میں آ چکا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے سرکار اپنی جگہ کرتی ہیں ہم تو جوڈیشل ایکٹیوزم کریں گے اور جہاں جہاں کسی اثینیم میں کچھ غلط ہے ہم اس کو خارج کریں گے اور ہم تو صحیح چیز ہوگی اس کے پخش میں کھڑے ہوں گے دینیل لطیفی نے ان تین شبدوں پر کیس لڑا ریزنیبل اینڈ فیر ایماؤنٹ یعنی اسی لئے ان کو مٹایا نہیں تھا حالانکہ یاد مٹھی گیا بیچارہ یہ بھی اس نے کہا کہ حضور آپ دھیان سے دیکھے لکھا ہے کہ عدد کی اہد دوران پتی کو ریزنیبل اور فیر ایماؤنٹ دینا ہوگا اس کی ویکی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس کی ویکی کیا کر دیا کہ یہ جو فیر ایماؤنٹ ہے جو دھیان رکھیں گے جو ہزبنڈ ہے اس کا جو انکم کا لیول ہے اس کا بھی دھیان رکھیں گے اس محیلہ کے گریمہ پوری جیون کا بھی دھیان رکھیں گے ان سب کو دھیان رکھنے کے بعد ایک ایسا ایماؤنٹ نکلا لیں گے جو فیر اور ریزنیبل ہوگا پتی کی ذمہ داری ہے کہ عدد کی عدد کی عدد عدد دے لیکن یدی پتی کہتے کہ میں تین مہینے میں نہیں دے سکتا ہوں عدد کی عدد میں تو ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس پتی کو اس عمون کی انسٹالمنٹ مانج دیں اور وہ انسٹالمنٹ عدد کی عدد کے بعد لمبے سمیں تک بھی چل سکتی ہیں یدی وہ اس عمون کو ایک سار دینے میں سمجھ نہیں تو کیا کیا کر دی مطلب یہ ہوا کہ اگر احمد خان کو واپس لے کے آجیں اس معاملے میں اور اگر کوٹ کہے کہ آپ کی مہینے کے انکم پاس ہزار روپے ہے پتنی دھوم مہینے کے دو ہزار کا مطلب یہ بھی کہا فیر ریزنی وال امون کا مطلب ہے فور ریمیننگ لائف اس مہینے کا جتنا جیون بچا ہے اس جیون میں اس کی زندگی سٹینڈ آف لیونگ ٹھیک رہے اتنا امون دینا ہے تو بھائی ایسا ہے مہینے میں دو ہزار روپے دینے ہیں مان لو ان کی عمر دس سال کی بچی ہے ایک سو بیس مہینے ہوگئے دو ہزار روپے مہینہ دو لاکھ چالیس ہزار روپے دیدو ان کو اور جیدی وہ کہے کہ اتنے پیسے تو ہے تو کوئی بات نہیں دو لاکھ چالیس ہزار میں اتنا پرسن جوڑ اور اس لئے کہتے کہ ڈینیل لطیفی کے جزمنٹ نے شاہ بانو کیس کے جرخم کو لگ بھ ختم کر دی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کم سے دسیوں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو ڈینیل لطیفی فیصلے کو دیس بنا کر مسلم مہیراؤں کو منٹیننس کا فائدہ دلواتے رہی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ شاہ بانو کیس میں جو ایچیومنٹ ہوئی تھی لگ بھگ وہ یا بلکہ اس سے بڑی ایچیومنٹ ڈینیل لطیفی کے معاملے میں ہو گئی اور مسلم مہیلاؤں کو جن کو ان کے پتی میں چھوڑ دیا ہے اور وہ آت مرور نہیں ہیں ان کے پاس لکھا کچھ بھی ہو ریلیف تو ملی گیا ہے اور اس مہیلائیں سی آر پی سی ون ٹونٹی فائی کے تحت یا یہ جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کے تحت سوری اس ایکٹ کے تحت ریلیف لے جاتی تو یہ تو معاملہ تھا جو مینٹننس کا تھا اب دیکھنا یہ کہ مینٹننس شروع میں کہا چار معاملے مکشور ایک تھی مینٹننس گزار رہت تا شعبان میں ہوا تھا لیکن دینیل لطیفی کے معاملے میں ہو گیا ایک دوسرا معاملہ تھا طلاق جس کو بولتے طلاق ایک بددت جس کو بولتے ٹپل طلاق ایک کی بار میں تین بار طلاق طلاق نے شروع میں نہیں لیا لیکن ہوتا کیا تھا آپ کو پتائیے کہ طلاق کے معاملے میں اجھیک آنچ طلاق جو ہوتے ہیں مسلم سماز میں وہ کوٹ میں نہیں ہوتے بلکہ وہ قاضی کے یہاں ہوتے ہیں اور کوٹ والے سسٹم سے کوئی بہت لنک اس کا ہوتا نہیں تو ہائی کوٹ کو سپریم کو لگتا تھا کہ کچھ تو اس میں ریلیف ہم دے پائیں دو ہزار تین میں ایک دو معاملے ایسے ہو جن میں سے ایک معاملے کو بولتے ہیں چھوٹو پتھان کا معاملہ اور یہ معاملہ بومبائی بومبی ہائی کورٹ کا معاملہ ہے طلاق کا معاملہ تھا تو چھوٹو دیا اگر آپ قرآن کو بھی ٹھیک سے پڑھتے ہیں حدیث کو ٹھیک سے پڑھتے ہیں جہاں طلاق کا ذکر ہے وہاں طلاق کا مطلب یہ ہے کہ طلاق تب دیا جانا چاہیے جب طلاق کے بینہ باقی راستے بند ہو چکے ہوں یہ تو اس کا مطلب ہے کہ سمند کسی وجہ طلاق روکنے کے لئے پریابت اپائے کیے گئے تھے جو دل ہے اس کے پکش سے اور جو دل ہے پتی پتی جو ہیں ان دونوں کے پکش سے کم سے کم ایک ورشت ویٹی نے آپ اسے میٹنگز کر کے انتی بیٹھک کروا کے سمجھوتے کا پریاس کیا ہو گمبھیر پریاس پریاس ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھنے کی شکتی جڑی شریع کے پاس کوٹ کے پاس ہمیشہ ہے تو یدی کسی مسلم مہیلہ کو کسی پورش نے یوں ہی طلاق دے دیا تو اس کو پوری شکتی ہے کہ کوٹ میں کسی کسی طلاق دیا گیا وہ طلاق گیر ذمہ دار رنگ سے دیا گیا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ طلاق دے دیا کازی کسی دیا یہ پریاب تو نہیں ہے بات آپ نے کہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے طلاق دیا ہے وہ پریاب تو نہیں ہے ہمارے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے ایویڈنسز ہوں ڈوکیومنٹری ایویڈنسز ہونے چاہیے کہ وہ پرکریہ کیسے چلی اور کس طریق اس طلاق دیا گیا جب تک وہ پوری پرکریہ نہیں ہوگی تک ہم اس طلاق کو ویلیڈ نہیں مانیں گے یہ سب چھوٹے موٹے پریاز سے جس سے کوشش کی گئی کہ طلاق کی پرکریہ ایک دم ایک طرف طریقے سے پروشوں کے پکشمن نہ جگئی ہو مہیلاؤں کو بھی کچھ عدیقات اس میں مل جائیں لیکن اس معاملے میں جو آدھار بھوت مہتو کا فیصلہ ہے اس کو بھولتے ہیں شائرہ بانو کا معاملہ جتنا بڑا اندولند شاہ بانو کا جزمنٹ ہوا تھا اپنے زمانے میں انیس سو اچاسی کے آس پاس لگ بگ اتنا ہی بڑا معاملہ شائرہ بانو کو معاملہ پچھلے کچھ سالوں میں ہوا شائرہ بانو کون ہے تو یوں سمجھیں کہ اترا خند اترا خند کو یو کے لکھا جاتا اترا اور اس کا جب ویوہ ہوا تو ویوہ ہوا اس کا الہاباد میں جس کو آج کے پریہ گراج کہتے ہیں اس زمانے میں الہاباد کہتے تھے تو شادی ہوکے وہ الہاباد چلے کہ الہاباد میں ایک کوئی ویکٹی رضوان احمد دام کے تھے جو وہاں پروپارٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے ان کی دہیج کی مانگ ہوتی تھی اور دہیج کے لیے بار بار اس کو پرطاڑت کرتے تھے کہ اپنے گھر سے اور پیسہ لے کے آو اور اس کے پیرنٹ کے پاس پیسے نہیں تھی کہ وہ دے سکے جو شائرہ باروں نے کوٹ میں کہا 2015 پندرہ میں یہ اپنے گھر اور ان کے پتے نے سپیڈ پوسٹ سے ان کو طلاق بھیج دیا اور یہ بہت روچک بات ہے کہ طلاق طلاق کہنے کے وزہ سپیڈ پوسٹ میں طلاق طلاق لکھ کے بھیج دیا اور کہا کہ سمبند سماکت ہوا ہمارا تو یہ ان کو لگا کی تو بہت انہیومن ٹائپ کا معاملہ ہے مانوی گریمہ کے خلاف ہے تو یہ چیزیں پہنچ گئیں انوچید بتیس کے مادزم سے سپریم کورٹ انوچید بتیس آپ جانتے ہی اس کے تحت سمدھانی کو چاروں کا اذیکار ہے رائیٹ ٹو کونسیٹیوشن ریمیڈیز ہے ہم پر کسی بھی مول اذیکار کی سرکشہ کروانے کے لیے اس کے تحت ریٹ پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان میں جو مسلم محلاؤں کے گریمہ پون جیون کے اذیکار کو آرٹیکل ایک کس کو آرٹیکل چودہ کو آرٹیکل پندر سمانتا اذیکار کو بھی حلالہ بھی ایک ایسی پرتھا ہے آپ یاد کر پارے ہم نے کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور تیسرہ انہوں نے کہا پولی گیمی یعنی مسلم پوریشوں کو یہ اذیکار کی چار بیواہ کر سکتے ہیں بے شک وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں الگ بات ہے لیکن یہ اذیکار تو ہے ہی اذیکار کے خلاف سپریم کورٹ نے کبل تیپل طلاق کے معاملے پر سنوائی کرنے کا فیصل لگ گیا ان دونوں کو اس سمجھ ڈروپ کر دیا اور جیسے یہ ہوا کہ تیپل طلاق کے معاملے پر سپریم کور سنوائی کر رہا تو دیش بھر میں ایک آندول کرانتی جیسے ہونے لگی کیونکہ سپریم کور عام طور پر ایسے معاملوں میں ہاتھ ڈالنے سے اس لئے کچھ سمجھ سے بچ رہا تھا اب اس میں ایک طرف تو شائرہ بانو تھی ہی اور شائرہ بانو کے پکش میں آگیا بھارتی مسلم محلہ آندولن جس کا ذکر میں نے کیا تھا یہ ایک نئی سنسا جو کافی ایک ٹیو ہے مسلم محلاؤں کو ہی کر دلوانے کے پریاس میں مسلم محلاؤں کا اس بچ میں کئی آندولن شروع ہوں جس میں سب سے پرسند آج کے لئے چل رہا ہے اس کے نام سے کچھ لوگ کہہ دیں کہ بی جی پی اور جو سائق سنگھن ہیں ان کا ہی آندولن ہے مجھے نہیں پتا کس آندولن ہے کس نہیں مجھے تو اس بات سے مطلب ہے کہ کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے تو کہیں سے بھی ہو بات اگر ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کے پکش میں آگئے ہیں عارف محمد خان بھی انہوں نے بھی کہا کہ میں اس میں بات اٹھنا چاہتا ہوں انٹروین کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی بھولا لیا گیا وہ سب آگئے دوسرے طرف سے ان کے پتی جو تھے رزوان احمد وہ تو تھے ہی اور ان کے پکش میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ وہ بھی آگئے اور اس بورڈ نے جو ترک دیا وہ یہ ترک دیا کہ انہو چھت پچیس کے تحت دھارمک سواجینتہ کا ادھیکار ہے ایک ترک پر یہ دیا اور یہ ہمارے دھارمک سواجینتہ ہے ہمارے دھارمک بدھی ہیں اس کو انٹروین نہیں کر سکتے ہیں دوسرا اس نے وہی کہا کہ انیس سو اکیابن میں یہ تو بومبی ہائی کورٹ کے فیصلے سے نراسو اپا مالی کے فیصلے سے تیع ہو چکا ہے کہ آرٹیکل تھرٹین کے تحت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو پرسنل لوز ہیں ان کا ریویو نہیں کر سکتا ہے تو اس پر ریویو کرنے کا حق ہی نہیں ہے کل میں علاق یہ ہو ہوئی کیا انوچھت پچیس کے تحت دھارمک سوادھینت جو ہے اس دھارمک سوادھینت کے سرکشہ ٹریپل طلاق کو ملے گی یا نہیں ملے گی اور مول پرشن یہ تھا کہ کیا ٹریپل طلاق اسلام دھرم کا انیواری حصہ ہے پہلی بات تو کیا وہ دھرمک مسئلہ ہے یہ دھرم کا دھرم پیکش مسئلہ ہے اور دوسرا اگر وہ دھرم مسئلہ ہے بھی تو کیا وہ اسلام کا انیواری انگ ہے کیونکہ میں شروع میں کہا آرٹیکل پچیس سے جن کو سرکشہ نہیں ملتی ہے ایک تو اگر دھرم سے جوڑی گیر دھرم گتی بھی دی ہے اور سرکشہ نہیں ملتی ہے اور دوسرا یدی دھرم کا انیواری حصہ نہیں ہے اسے چھوٹنے ملتی ہے مول پراشنی یہ ہو گیا کہ پہلی بار کیا اسلام دھرم کا دھرم حصہ ہے یا دھرم سے جڑا گیر دھرم حصہ ہے اور دوسرا یدی وہ دھرم کا دھرم حصہ ہے تو کیا وہ اسلام کا انیواری حصہ ہے یا گیر انیواری حصہ ہے اب کیونکہ یہ معاملہ بہت ایسا تھا اس لیے اس میں پانچ جسٹس کی بنچ جو بنائی گئی اس میں دھیان رکھا لیا کہ کوئی یہ آروپ نہ لگائے کہ مجوریٹی نے مائنورٹی کے خلاف ایک آدھول کیا ہے کریشن تھے پانچ دھرموں کے پانچ جسٹس ان میں سے ہندو کے بریک تھے تاکہ میجوریٹی کی آواز ایک کے برابر ہی ہو جسٹس خیہر اس سمجھ جسٹس سے جو سکھ تھے پارسی سمدائی کی طرف سے روہنٹن نریمن ایک جس ہوا کرتے تھے اس سمجھ وہ تھے ہندو سماج کی طرف سے آپ کہہ سکتے کہ یو یو للت ایک جس سے وہ سمجھ تھے مسلم سماج سے نظیر احمد ایک جس سے نہیں ان کا نام تھا عبدالنظیر وہ اس میں تھے اور جو کریشن سوسائیڈی تھی اس طرف سے جوسیف کیورین شہد ان کا نام تھا پورا وہ جس رہا ہے وہ اصر میدھانی کی اپنی آپ میں پرتھا ہی ان کونس ٹیوشنل ہے یہ فیصلہ ہوا جن دو ججز نے ویروت کیا ان میں ایک تھے چیف جس کھہر صاحب اور ایک تھی عبدالنظیر ان کا بھی یہ کہنا نہیں تھا کہ ٹیپل تلاک ٹھیک ہے ابھی جو کانون چل رہا ہے اس کے تحت ٹیپل تلاک کونس ٹیوشنل ہے لیکن ٹیپل تلاک کو ان کونس ٹیوشنل کرنے کا کام سنسط کو کرنا چاہیے یہ جڈیشری کے ہاتھ میں جانا چاہیے اگر سنسط ویدھی بنائیں تو اچھا ہوگا اور ساتھ میں اس بنچ نے سنسط کو یہ نردیش بھی دیا کہ وہ چھے مہینے کے بھیتر ایسی ویدھی پارت کرے کیونکہ یہ ججمنٹ تو ایک کس میں ہو گیا ساتھ میں اس ججمنٹ میں ایک انجنکشن دی گئی اور یہ کہا گیا کہ سارے مسلم پتیوں کو یہ نردیش دیا جاتا انجنکشن آپ نردیش سمجھ لیں کہ یدی وہ تلاق دیں گے تو وہ انکونسیٹیوشنل ہوگا اور وہ غلط ہوگا اوید ہوگا یہ کر دیا انہوں نے پر تب بھی سرکار سے کہا کہ آپ کو ایکٹ بنانا چاہیے اس کے بعد بھارت سرکار نے یہ فیصلہ دوہزار سترہ کا فیصلہ ہے دوہزار سترہ دسمبر میں ہی سرکار نے ایک مشکل ہوا کہ انت میں اس نے کہا کہ ادھیہ دیش جاری کر دیا جب ادھیہ دیش کی افضی پوری ہونے لگی پھر سے ادھیہ دیش کیا کیونکہ راجی سوا میں بل پارت کربا ہی نہیں پارے تھی انت میں دوہزار انیس میں پھر سے جب الیکشن ہو گیا اس کے بعد سرکار بنی تب اس نے اس بل کو ایٹ کی روپ میں پاس کر دیا اور یہ جو ایکٹ برہت 2019 کا اگر آپ 1986 کی بھاہش دیانو وہ کیا تھا مسلم ویمن ٹوٹیکشن آف رائٹس آن ڈیوورس ایکٹ 1986 ڈیوورس ہی جگہ میریج کر دیجئے وہ اس ایکٹ کا نام مسلم ویمن ٹوٹیکشن آف رائٹس آن میریج ایکٹ 2019 یہ ایکٹ ہے اس ایکٹ کے طرح پرافدان یہ ہے کہ یدی کوئی مسلم پورش اپنی پتنی کو ٹرپل طلاق دیتا ہے ٹرپل طلاق کسی بھی طریقے سے ایک ساتھ دے ایک ایک مہینے کے انطلاق پر دے یا زندگی میں تین دیتا ہے تو اس ویقتی کو تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اور اس ویقتی پر یہ ذمہ داری ساتھ میں ہوگی ہی کہ اپنی پتنی کو جو گزارہ بھتتا اس پروسس میں پورے میں ہے وہ دے گا یہ کیس بنایا گیا کوگنائزیبل کوگنائزیبل کا مطلب ہوتا ہے سنگے اپراد تھوڑا گم بھی ہوتا سنگے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کارے واہی کرنے کے لئے پولس خود سنگیان لے سکتی ہے عدالت کا عدیش نہیں چاہیی ہوتا ہے شروعات کر سکتی ہے ساتھ میں یہ جو عدیش بنائے گیا ہے یہ نون بیلیبل ہے یعنی سہمتی ہو جائے تو پتنی کو عدیش کرنے شکیت واپس لے سکتی اور معاملے کو سماپ کر سکتی ہے پتنی سے شکیت واپس کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پتی اپنی ذمہ داری شائرہ بانو کیس میں فیصلہ آنے کے بعد ایک طرح سے مسلم سماج میں یونی فرم سیویل کوڈ ویواہ کے معاملے میں لاغو ہو گیا ہے دینیل لطیفی معاملے کے ججمنٹ کے بعد سے منٹیننس کے معاملے میں لاغو پہلے سے ہو گیا تھا اب جو معاملہ بچتا ہے ایک معاملہ بچتا ہے نکاح حلالہ کا اور ایک معاملہ بچتا ہے پولی گیمی کا یعنی جو چار ویواہ کا معاملہ ہے اس پر بہت لوگوں نے پبلک انٹرس لیٹیگیشن جنہیں یاشی کائیں ڈالی ہیں سپریم کورٹ نے سنوائی سے منع کر دیا لیکن حال یہ میں ایک مہیلہ ہے سمینہ بیگم سمینہ بیگم کی یاشی کھا کو سپریم کورٹ نے سنوائی کے لیے اور وہ پروسس میں سمینہ بیگم کا معاملہ یہ کہ اس نے پہلے شادی کی اس شادی میں اس کے ساتھ کروڑتائیں ہوئیں بعد اس نے طلاق دی دیا اس کے پتے نے پھر اس نے دوسرے شادی ایک ایسے ویکٹی سیکی جو پہلے سے شادی شدہ تھا تو وہ سیکنڈ وائف اس کی بنی وہاں بھی ٹورچر ہوا اور بعد میں وہاں بھی اس تو طلاق دے دیا اور یہ طلاق یہ بدت کر دیا دوہزار سترہ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دیا تو یہ مہیلہ سپریم کورٹ نیاز ہیلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پولی گیمی کی شکار بھی ہو چکے تھی اور سپریم کورٹ نے اس کی یاچی کا سویکار کر لیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو کورونا کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو پاری ہیں کچھ بھی جب یہ کورونا کال ختم ہوگا یہ یاچی کا جب آگے کہ یدی یہ چیزیں اسلام کا انیواری حصہ ہوتی جو آپ پتا ہے کہ آرٹیکل پچیس کے لیے ضروری شرط ہوتی ہے دھارمک ادھگار کے لیے اگر ٹرپل طلاق اسلام کا انیواری حصہ ہوتا تو سبھی مسلم دیشوں میں ہوتا اور بھارت سکار میں کم سے کم دس پندرہ دیشوں کے نام سپریم کورٹ کو بتائے جو مسلم دیش ہیں دھارمک دیش ہیں اور وہاں ٹرپل طلاق ختم ہو چکا ہے یہی پولی گیمی کے بارے میں ہے کیونکہ کئی مسلم دیشوں نہیں یہ پرابدان ختم کر دیا ہے یہی ستی نکاح حلالہ کی ہے افغانستان جیسا دیش جہاں کا سٹینڈ سپریم کورٹ میں سب سسیدھا ہے کہ یہ اسلام کا انیوار حصہ نہیں ہے انیوار حصہ ہوتا تو دھارمک سوادھین تک ادھیکار اس پہ اپلائی ہوتا انیوار حصہ نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ بھارت تو ایک سیکلور کنٹری ہے جو مسلم کنٹری ہیں ان میں بھی ادھیک آنس میں یہ روست ختم ہوتی جا رہی ہے یہ ہو چکی ہے یہ آرگومنٹ بہت ویلیڈ قسم کا ہوتا ہے اور جو آرڈ انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے اس کا ترق یہ ہی رہتا ہے کہ آرڈ 25 سرکشہ ملے اور بھارتی مسلم مہیلہ آمدولن اپنے سروے اپنے آکڑوں کے آثار پر ثابت کرتا ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ہے مہیلاؤں کے حیطوں کی جانکاری نہیں ہے اس کا سروے یہ ثابت کرتا ہے کہ 90% سے اوپر مسلم مہیلائیں چاہتی ہیں کہ جو کازی والا سسٹم ہے وہ لیگل سسٹم کے انڈر کام کرے یا کیون لیگل سسٹم ہی کام کرے وہ یہ بھی چاہتی 90% سے اوپر مہیلائیں چاہتی مسلم مہیلائیں کہ مسلم ویدھیوں کا کوڈیفیکیشن ہو اور مسلم مہیلاؤں کو بھی لیں گے تو وہ تو یہ چاہے گا کہ اس کو اس ہی کار ملے تو مسلم مہیلائیں بھی چاہتی ہیں اور مسلم مہیلاؤں کا پکش رکھنے والا جو مورچہ ہے وہ بھارت کے مسلم مہیلہ اندورن ہے ہی اس نے بھی سب ترک دیئی ہے وہ اس میں کو پیٹیشنر بن جاتا ہے یا انٹروینر بن کے کاریوائی میں بھاگ لیتا ہے ان فیصلوں کے بعد امید کر سکتے ہیں کہ ہم جلدی ہی اس ستی میں آئیں گے جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے بھارت کے کسی بھی دھرم کے اوییکتی کو ایک یونی فارم سی لو جیسی فیلنگ کروا سکتے ہیں یہ ستی آنے والی ہے کیول ایک ماملہ بچتا ہے اور گارجنشک میں انتر ہے ایڈوپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بچے کو وہ سارے اذیکار ملنا جو بائیلوجیکل چائلڈ کو ہوتے ہیں اور پیرینٹس کو وہ سارے اذیکار ملنا جو بائیلوجیکل پیرینٹس کو ملتے ہیں اس پروسس کو بولتے ہیں ایڈوپشن بچے کو گود لینا دب تک لینا اس کا مطلب یہ ہے گارجنشک کا مطلب شرف یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کا سنرکشن ہم کریں اس کے بعد اس سے ادھیکار ہوگا نہ اس کے پاس ادھیکار ہوگا کہ ہم سے کچھ اور امیت کر سکے اس کو بولتے ہیں گارجنشپ ہندو ایڈوپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ آپ کو پتا ہے 1956 میں پاس ہوا جس کے تحت ہندو وں کو سکھوں کو جینوں کو یہ ادھیکار ہے کہ بچے کو گوز لے سکتے ہیں لیکن جو باقی سمدھر میں ان پر لگ بولتا ہے گارجنشپ اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 جس کے تحت گارجن تو بن سکتے ہیں ایڈوپشن نہیں کر سکتے ہیں اور ان چاروں دھرموں میں ایڈوپشن کو سویکار کرنے کا رواز بھی نہیں ہے اور اس میں جو مکھے سمسیہ ہے مسلم کو ہے اور پارسیوں کو بھی ہے کریشن اور یہودی بھی نہیں ایکسپٹ کرتے لیکن مسلم اور پارسی دو پکش دیکھتے ہیں ایک پکش تو یہ کہ ہمارے دیش میں لگ بھگ سوہ کروڑ ایسے بچے ہیں جو انات ہیں اور سرکار بھی چاہتی ہے وہ بچے بھی چاہتے ہوں گے کہ وہ کسی گھر میں چلے جائیں اور وہاں پر ایک قائدے کی زندگی جی سکے لیکن ہمارے دیش میں کیول ہندووں کو چھوڑ کے باقی دھرموں میں تو یہ پرمیشن ہی نہیں ہے تو کیسے ہو ایڈوپشن کیسے ہو دوسرا پکش ہے کہ مان لیجی کسی ان دھرموں میں سے کسی پریوار میں کسی پتی پتی کو لگے مان لیجی کہ نیچرل وہ پیرنٹس نہیں بن پائیں ان کا مان کردے گی بچہ ان کے پاس وہ بچے گود لینا چاہیں تو کیول اس لیے کہ وہ سنیوک سے مسلمان ہیں یا پارسی ہیں یا عیسائی یا یہودی ہیں وہ بچے گود لے ہی نہیں سکتے جب ہندو ویکتی بچے گود لے سکتا ہے آرٹیکل پندرہ کا اُلنگان ہے کیول دھرم کی آدھار پر دو ویکتیوں کے اذکاروں میں انتر ہو گیا تو ایک مہیلہ تھی کیا مطلب ہے وہ مہیلہ ان کا نام ہے شبانہ حاشمی ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی انہوں نے کیا کیا ایک بچی کو گود لیا جب وہ ایک سال کے تھی اور ان کو بہت آئیڈیا نہیں چھے گارجنشپ اور اس میں کیا انتر ہوتا ہے تو ایک سال کی بچی کو گود لیا اور جب وہ بچی ویسک ہونے لگی تو ان کو بتائے گیا کہ اس کے بعد اس بچی پر ان کا اذکار نہیں رہے گا نہ اس بچی کے پاس یہ اذکار ہوگا کہ وہ ان کے سمپتی میں یہ ویراثت میں حصہ مانگ سکے ان کو اس بات سے بڑی یا پتی تھی انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس کیا اور جو سپریم کورٹ میں کیس کیا اس کیس کے تحت سپریم کورٹ نے ایک بہت 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 فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ سمجھنے کے لیے ایک ایک کو دھیان سے سمجھ لیجی کو بولتے ہیں جووینایل جسٹس جووینایل کا مطلب ہے کشور یا بچے تو جووینایل جسٹس کیر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ ٹو تھاوزنڈ دوزار ایسوی میں جو سرکار سی اس سمجھ اینڈی کے سرکار تھی اس سرکار ایک ایک ٹپاس کیا جووینایل جسٹس کیر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایک ٹو تھاوزنڈ تو اس کا پرپس یہ تھا کی جو بچے ہیں جووینایل بچے ہیں انات بچے ہیں یا تو انات ہیں پیرنٹ مر گئے ہیں ان کے یا ابنڈنڈ ہیں کہ پیرنٹ زندہ ہیں کنتو کسی وجہ سے رکھ نہیں سکتے وہ ان کو کہیں چھوڑ کے بھاڑ گئے ہیں ابنڈن پریتقت بچے ہیں تیسے ہوتا ہے سرنڈر بچے کی پیرنٹ زندہ بھی ہیں ہم ان کو پہچان بھی سکتے ہیں کنتو انہوں نے سرنڈر کر دیا جیسے مان لیجیے کہ ماتا پیتا ہیں دونوں کسی اساد یا روک سے گست ہیں اور مان لیجیے کہ ایک چلینا بھولتے ہیں ان بچوں کو گود لینے کا ذکر اس ایکٹ میں کیا دو ہزار چھے میں اس ایکٹ میں سنشوذن ہوا جس میں کلیاریٹی آگئی اور پہلی بار ایڈوپشن کو ٹھیک سے پریبھا شت کیا گیا اور دیکھیں انیس سو چھپن کا یہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت کیول ہندو سکھ جین بہت دیکھتی ہی ایڈوپٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ بھی نہیں ہمیں کہ ایک سال کا گیپ ہونا چاہیی اگر پہلے سے بیٹی ہے تو بیٹا گوز لے سکتے ہیں اس ہی لنک کا بچہ گوز نہیں لے سکتے ہیں پرش گوز لے گا پتنی اپنی اپنی گوز لینے کار نہیں رکھتی ہو سب اس میں لیمٹیشن نہیں کوئی بھی دھرم کوئی بھی جاتی اس میں دھرم اور جاتی پوچھا ہی نہیں جاتا ہے میریٹ لوگ ہیں وہ بھی گوز لے سکتے کوئی سنگل ہے وہ بھی گوز لے سکتا ہے بیٹی پہلے سے ہے تو بھی بیٹی گوز لے سکتا ہے بیٹا ہے تو بیٹا بھی لے سکتا یعنی کوئی بھی بیٹا بیٹی گوز لینے کاری کاری اس کے طرح اور اس معاملے میں شبانہ ہاشمی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے دوہزار چودہ میں یہ نرنہ دیا ان کا کہنا تھا کہ نرنہ یہ کروائیے کہ رائٹ ٹو ایڈوپٹ اور رائٹ ٹو بی ایڈوپٹڈ یعنی ہر بچے کا مول اذکار ہے کہ اس کو گوز لیا جا سکے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا بچہ ہو اور کسی بھی دھرم کے ایڈوپٹ کو مول اذکار ہے کہ وہ ایڈوپٹ کر سکتا ہو تو رائٹ ٹو ایڈوپٹ اینڈ رائٹ ٹو بی ایڈوپٹڈ یہ آرٹیکل ٹو ٹو ون کے تحت مول اذکار مانے جانے چاہیے سپریم کورٹ نے مول اذکار کے روپ میں ان کو ایناؤنس تو نہیں کیا لیکن یہ سپشٹ کر دیا کہ اس ایڈوپٹ کے تحت یعنی کوئی گتی کسی بچے گود لیتا ہے تو دھرم جاتی بیشو بلکل نہیں آئے گی اور یہ پوری طرح سے ویلیڈ ہے اور اس کے بعد سپشٹ ہوگیا کہ شبانہ حاشمی مسلم ہوتے ہوئے بھی اگر بچے کو گود لے سکتی ہیں تو کوئی بچے پارسی یہودی یا عیسائی ہو کر بچے کو گود لے سکتا ہے اور جورنائل جسٹس ایکٹ کے تحت پرسنل لاؤز بیچ میں نہیں آئیں گے پرسنل لاؤز کے طلنا میں اس ایکٹ کو پرس بھی پانا جائے گا یہ سپریم کورٹ کے 2014 کا در میں سپشٹ کرتا ہے اب ہم اس ستی میں آ چکے ہیں جہاں سارے دھرموں کی جو ویرکت ویدھی ہیں پرسنل لاؤز ہیں ان کو لے کر جو سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہیں لگ کا مسئلہ کیا ہے لیکن جو ٹرائیبل سمدائے ہیں اس کا پرشن بھی کم مہتوپن نہیں بلکہ زیادہ مہتوپن ہیں میری بیکٹی کا طرح یہ ہے کہ ٹرائیبل کی ڈیمانڈ زیادہ جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ ٹرائیبل سمدائے وہ ہے جو ہزاروں سالوں سے الگ ایک خاص باقی دھرموں نے جیا ہے اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم اپنی روڑی پرمپرے چلانا چاہتے ہیں تو غلط بات ہے کیونکہ اس نے بڑے شہروں میں رہ کر سب سب بیتاؤں کو دیکھ سمجھ کر چیزوں کو آگے بڑھیں دھرم ہے اسلام دھرم ہے یہودی ہو سکھ ہوں ہندو ہوں یہ سب بکست دھرم ہیں ان دھرموں کے لوگ یہ کہیں کہ ہم کو بھید بھاو کرنے کا مول اشکار کے روپ میں دیجئے یہ جسٹیفائیڈ نہیں لیکن کسی جن جاتی سماج کو جس کا ابھی تک بہت پالا پڑا ہی نہیں بکست سماج سے حالان کی بکست ہاں کئی ماملوں میں ان کی سمج ہماری اس سمج سے الگ ہے جو اتنے ورشوں کے ورشوں کے تقنیق پر بنی ہوئی ہے تو بھارتی سمج دھرم میں کچھ ایسے پراؤ دھرم کو سمج لیں ایک پراؤ دھرم آرٹکل 371 a میں ہے c 70 آپ کو پتائے کیا تھا جب وہ کشمیر کے بارے میں تھا 371 بھی کچھ راجیوں کے بارے میں وشیش پراؤ دھرم 371 a کا سمج ہے ناغ لین سے جب ناغ لین بنایا گیا تھا تو اس سمج ایک سمج سنشوڑن ہوا تھا 1962 میں اس کے تحت یہ وست آئی تھی اور اس کے کچھ سمج کے بات جب میزورم بنایا گیا تو 371 f ہمارے سمج دھرم میں ایک آرٹیکل جوڑا گیا میزورم کے لیے یہ بات ہے 53rd amendment کی 1986 کی جس راجی گاندی پر دھرم منتی بنے تھے 52 وست چھوڑن تو آپ کو پتہ انٹی ڈی فیکشن کے لیے تھا اس لیکن جب راجی بنانے کی پرکری ہمیں اسے وشیش سمج دھرم درجہ دیتے ہیں 371 میں اس کے لیے ہمیں وشیش سمج سنچوڑن کرنا پڑتا ہے اس لئے ان دونوں معاملوں میں کیا گیا تھا ان دونوں معاملوں میں کیا کیا گیا ہے جہاں سے سمجھ لیتی ایک بیوستہ یہ ہے کہ ان دونوں راجیوں کے معاملے میں سنسد کا کوئی بھی قانون تب ہی لاغو ہوگا جب ویدھان صبح ایک سنکل یعنی resolution پاس کرے گی اور یہ کئی معاملوں میں جن میں سے ایک معاملہ ہے جو customary laws ہیں customary laws کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پرتھائیں جو ان سماجوں میں قانون کی طرح سے چل رہی ہے customary laws بولتے اس کو اور دوسرا civil and criminal laws in some affairs کچھ معاملوں میں civil اور criminal قانون بھی یعنی ڈاغالینڈ اور میزورم کی جن جاتیوں میں جو civil اور criminal laws ہیں ان میں سے کچھ اور کچھ customary laws ان کے بارے میں یدی بھارت کی سنسط کوئی قانون بنائے گی تو وہ قانون وہاں پر لاغو تبھی ہوگا جب وہاں کی ویدھان سبھا ایک special resolution پاس کرے گی کہ ہاں ہم اس قانون سے سہمت ہے یہ ہم پر لاغو ہونا چاہیے یہ وشیش چھوٹ ہم نے ناغل ایک پانچویں شیڈیول ایک چھڑی شیڈیول ہے تو پانچویں کو تو نہیں ج確 Denver Türkiye iov Insurance ún ucken Mizoram ابھی ہمارے دیش میں دس ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو ہیں مگھالائے آپ جانتے ہیں ایک راج یہ ہے مزورم آپ جانتے ہیں اسم جانتے ہیں ٹھرپورا جانتے ہیں ان چار راجوں میں ہیں صرف مگھالائے میں تین ہی راکے ہیں مزورم میں تین ہیں اسم میں تین ہیں ٹھرپورا میں ایک علاقہ ہے تو ٹرائبل ایریاز بھی ایک بیوستہ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ڈسٹرک اوٹونومس کاؤنسل اور کہیں کہیں ریجنل آٹونومس کاؤنسل زلزیلے کے ایک حصے میں ہوتی ہے تو ان دس کھیتروں کو ڈسٹرک آٹونومس کاؤنسل کا درجہ دیا ہوئے جیسے نگھالے میں آپ نے گارو خاصی جہنتی سنا ہوگا تو گارو ہل ڈسٹرک آٹونومس کاؤنسل ایسی خاصی ہل ڈسٹرک آٹونومس کاؤنسل ایسی جہنتی ہے پھر مزورم میں ایک ہے چکمہ ایک ہے مارا اور ایک ہے لائی یہ تین ٹرائبل زلے ہیں تو ان کو بولیں گے چکمہ آٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل ایسے ہی مارا آٹونومس ڈسٹرک کاؤنسل تریپورا میں ایک ہی ہے اس کو بولتے ہیں تریپورا ٹرائبل ڈسٹرک آٹونومس کاؤنسل اور اسم میں تین ایسے ہی علاقے ہیں آپ نے شہد نام سنا ہوگا ایک تو بوڑو لینڈ آپ نے سنا ہوگا تو بوڑو لینڈ ٹرائبل ڈسٹرک کاؤنسل ہے وہ ایک کا نام دیمہ حساؤ ہے اور ایک کا نام کاربی آنگلانگ ہے دیمہ حساؤ کاربی آنگلانگ اور ایک ہے بوڑو لینڈ یہ نام جو میں رکھ رہا ہوں ایک تو میری ہنڈائٹنگ بہت خدا میں دوسرا یہ بوڑ میں بہت چھوٹا چھوٹا دکھ رہا ہوگا کوش نہیں کرنا ہے اس کے لئے بھارت کا سمیدھان نکالنا ہے نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کیجئے ٹرائبل ایریاز آف سیکس شیڈیول لسٹ آ جائے گی دس کے دس کی ان دس کو نوٹ کر لے دیے گا یہ جو دس زلیں ہیں ان دس زلوں کو سوائیتتہ دی گئی ہے اور ان دس زلوں کے بارے میں ایک پرافزان یہ ہے کہ ان دس زلوں کی جو کاؤنسلز ہیں سوائیت تشاسی پریشد ہیں اوٹونومس کاؤنسلز انڈسٹرکٹ اوٹونومس کاؤنسلز ہیں انہیں کچھ معاملوں میں سیویل اور کرمینل جوڈیشیل پروسیڈنگز کا اذکار بھی دیا گیا ہے حالانکہ راجعہ پال کو کئی معاملوں میں شک پی ہے کہ وہ چیک کر سکتا ہے لیکن ہاں ان ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو یہ اذکار دیا گیا ہے کہ یہ کئی سیویل اور کئی کرمینل معاملوں میں اپنے حساب سے پروسیڈنگز لائیں اور اپنے حساب سے اپنے قانونوں کو پریشارت کریں اب ان ٹرائبل ایریاز میں جلدی ہی لڈاک شاید جڑنے والا ہے کیونکہ لڈاک کو لے کر کیابنٹ میں سہمتی ہے کہ اس کو ہم چھٹی نسوچی میں لے کے آئیں گے تو شاید بہت جلدی اس لسٹ میں وہ بھی شامل ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ یونیفرم سیویل کوٹ جو لابو کریں گے تو چھٹی شیڈیول کے یہ دس علاقے اور ناغلینڈ اور میزورم راجعے میزورم کا حصہ اس میں بھی آتا ہے ناغلینڈ اس میں نہیں آتا ہے لیکن میزورم وہاں بھی آتا ہے یہاں بھی آتا ہے تو میزورم کے یہ جو تین زلے ہیں یہ ہیں گے سکھ شیڈیول میں اس کو چھوڑ کے جو باقی راجعے ہے وہ آئے گا 371F کے طاحت تو سوال یہ ہے کہ چھٹی نسوچی کے یہ دس زلے اور ناغلینڈ اور میزورم راجعے میں جن جاتیوں کو ان کی پارمپرک ودھیوں کے پاکش میں جو چھوٹ ملی ہوئی ہے کیا یونیفورم سیویل کورٹ بنانے کے نام پر ہم ان کو بھی ڈسر کریں گے ان کی ودھیوں کو چھین لیں گے یا اس معاملے میں ہمارا سٹینڈ تھوڑا سا لگ ہوگا ایک سوال یہ ہے ابھی حال یہ میں 21 ودھی آیوگ اپنا کارکار پورا کر کے ہٹا ہے 21 ودھی آیوگ اس جو بھی ورتبان سرکار ہے جو اس کی پچھلے سرکار تھی اس نے اس کو بنایا بھی تھا اور اس ودھی آیوگ نے ایک بات کے بول دیا یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں جسٹس چوہان اس کے اجھیکشنوں نے کہا کہ یونیفورم سیویل کورٹ آج کے سمعے میں نہ ڈیزائرے بل ہے نہ فیزیبل ہے نہ وانچنی ہے نہ ویابھارک ہے اس لیے ہمیں ابھی جلد باجی سے بچنا چاہیے اور یونیفورم سیویل کورٹ کی ویروزیوں نے اس ایک باقیوں کو محاورے کی طرح یاد کر کے اتنا کورٹ کیا ہے ہر جگہ کہ جب ویڈھی آیوگ ایسا کہہ رہا ہے لیکن یہ تو ترکوں کی بات ہے نا سپریم کورٹ کے کتنے ججز کم سے کم پانچ سی ججمنٹ پہ کہہ چکے ہیں کہ یونیفورم سیویل کورٹ آنا چاہیے تو رائے ویڈھی آیوگ کی ایک ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی الگ ہو سکتی ہے بائیسوہ ویڈھی آیوگ بہت جلدی گھٹی تھونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ پرستاور ورستار سے آئے ڈلی ہائی کور نے پانچ پیٹیشنز میں نے بتایا تھا آپ کو ہیں ہی اس سمیں ان پیٹیشنز میں یہی بانگ کی گئی ہے کہ کین سرکار کو نردیش دیا جائے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیٹی بنائیں جو یونیفورم سیویل کورٹ کا ڈرافٹ تیار کرے تاکہ اس پر بحث ہو سکے باتچیت ہو سکے اب اس ککشا کا انتیم حصہ یہ ہے کہ ابھی تک یونیفورم سیویل کورٹ کے معاملے میں ہمارے پاس کیا کیا ہے اور کیا وہ کسی کام کا ہے اس کا ایک اتر آپ نے سنا ہوگا وہ ہے گوہ گوہ میں ایک سیویل کورٹ چلتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ گوہ ہمارا دیش کا اکیل راج ہے جہاں پر یونیفورم سیویل کورٹ لاغو ہے کیسے لاغو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گوہ پرتگال کے انڈر ایک لمبے سمیں تک کولونی کے روپ میں راہا ہے پرتگال یوروپ کا دیش تھا ویکسید دیش تھا تو پرتگال میں ایٹین سکسٹی سیون میں پرتگال سیویل کورٹ بنا اور جب پرتگال میں لاغو ہوا تو کیونکہ گوہ پرتگال کا حصہ تھا تو گوہ پر بھی لاغو ہوا تو ایٹین سیونٹی میں پرتگال یا پورچگیس سیویل کورٹ گوہ پر بھی اپلائی کیا گیا تو گوہ اس کے بعد سے اس کے ادھین ہو گیا اب گوہ میں رہنے والا کوئی بھی ویکتی اگر وہ گوہ کا ہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو جو بھی ہو اس پر لاغو ہوتا ہے یہ پورچگیس سیویل کورٹ ہے وہی لاغو ہوتا ہے جب یہ لاغو ہوا تو یہ کئی معاملوں بہت پروگریسیو تھا کچھ معاملوں میں دکت بھی تھی جیسے وہاں پر رہنے والے ہندووں کو کئی دکتیں ہونے لگیں کیونکہ ان کے لئے وہ سیویل کورٹ میں پرکار کرتا تھا کچھ کیتھولکس کو بھی دکتیں ہوئیں تو یہ اتنا یونیفارم بھی نہیں اس میں کچھ چھوٹیں دی گئیں انہیں اٹھارہ سو اسی اسوی میں کچھ چھوٹیں دی گئیں آدیش نکالا گیا اور اس آدیش میں دو سمودائیوں کو وشیش چھوٹ ملی ایک تو تھے جن کو بہتے ہیں جنٹائیل ہندوز جنٹائیل جنٹائیل کا ایک مطلب بہتے ہیں ناستک یہاں ناستک کا مطلب ناستک ہندو نہیں یہاں ناستک کا مطلب ہے جو یہودی یا عیسائی دھرم کے حساب سے ناستک ہے تو جو مورتی پوجہ کرنے والے ہندو ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کی پرمپراؤں کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں ان کو بولتے ہیں جنٹائیل جنٹائیل ہندوز کا مطلب وہ ہندو جو مورتی پوجہ تھے جو عیسائی نہیں تھے یہودی نہیں تھے اس کو بولتے ہیں جنٹائیل ہندوز ان کے لئے ایک وشیش پراوزن کیا گیا بائی گیمی کا باقی گوانس کے لئے وہ پراوزن نہیں تھا اس میں کیا کیا گیا کہ یدی کسی ہندو پوروش کی پتنی پچیس سال کی عیس تک ماں نہیں بن پاتی ہے اور یدی تیس سال کی عمر تک وہ کسی بیٹے کو جن میں ہی دے پاتی ہے بیٹی پیدا ہوگا یہ بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے تو ماملہ بھائی چاہ پند دان کرنے کے لئے بیٹا چاہیے یہ مانتہ تھی تو ایسے کیسز میں پتنی کی سہمتی سے پتی کو یہ ادھکار ہوگا کہ وہ سیکنڈ میریج کر سکے پتنی کی سہمتی سے کیونکہ ایسے کیسز میں دو آپشنز ہیں ایک تو آپشن یہ ہے کہ پتی طلاق دے اور اگر پتی کو لگتا ہے کہ میں پہلی پتنی کا سمبان بھی کروں طلاق نہ دوں مجھے کیونکہ بچے کی ضرورت ہے تو ایڈ اپشن تو اس سمیں کنسپٹ نہیں ڈیولپ ہو پائے تھا وہاں پر تو شاید یہ سوچ کر ان لوگوں نے جنٹائل ہندوز کو یہ ایک چھوٹ دی اس چھوٹ کا اوپیو گوہ کے اتحاس میں بہت ریرلی ہوا ہے لیکن ہاں یہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا ہے کیتھلکس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ کیتھلکس کے معاملے میں کیتھلکسہی کے معاملے میں ڈیورس کا پراؤدھان یا نہیں کے برابر ہے جبکہ باقی دھرموں کے لوگوں کو ڈیورس میں پوری اچھے چھوٹ ملے ہوئی ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدرش ہے بی جے پی نے بھی اپنے گوشنا پتر میں اس بات کا ذکر کیا کہ گوہ میں جیسا موڈل ہیں ہم اس موڈل کو رانا چاہتے ہیں اب اس میں کچھ باتیں اور بھی دھیان رکھنے کی ہیں کہ یہ جو کوڈ ہے اس میں جو اچھی باتیں جو پلس اس کا ہے وہ یہ ہے ایک تو اس میں جو سکسیشن کے رائٹس ہیں اور دوسرا میریج کے رائٹس ہیں ویوہ کے بعد پتی پتنی جو بھی سمپتی ارجت کرتے ہیں اس سمپتی میں دونوں کا حصہ پچاس پچاس فیس دی ہوتا ہے ایک دب برابر کا حصہ ہوتا ہے جب تک کہ انہوں نے ویوہ کے سمیں لکھت روپ میں سمجھوتا نہ کر لیا ہو کہ ہم حصہ کچھ اور رکھیں گے جو کہ آمدر پر نہیں ہوتا وہاں پتی پتنی کا حصہ ایک دب برابر ہوتا ہے میٹری مونیل پروپرٹی میں پتی پتنی کے روپے جو سمپتی خریدی گئی ہے اس میں برابر حصہ ہوتا ہے دوسری بات وہاں پتا یا ماتا کی ملتی جو ہوتی ہے سکسیشن میں ماباک کو یہ دھی کارنی ہے کہ بچوں کو بے دخل کر سکے کم سے کم پچاس پتیشت سمپتی اپنے بچوں کو دینی ہی پڑتی ہے اور تیسری بات بچوں میں بیٹا ہو بیٹی ہو جو بھی سارے بچوں کو سمپتی ایک دب برابر ملتی ہے وہ بھیل بھاو نہیں ہوتا ہے یہ بہت اچھی باتیں گوہا کے سیویل کورٹ کی ہیں اور اس لیے گوہا کا سیویل کورٹ سامانیتہ ہے بہت پروگریسیو مانا جاتا ہے کچھ چیزیں جو اٹھارہ سو ستہ رسی کے سمیں آپ مان سکتے ہیں کہ اتنی پروگریسیو نہیں چیز جیسے پتی پتنے کے سمپتے سہی ہوتا ہے کہ تو سمپتی کے تبندھن کا ذکار کیول پتی کے پاس ہے آج تک پتی کے پاس ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ یونیفورمٹی اس میں ہیں سب دھرموں کے لیے اگر وہاں پہ مسلمان بھی ہے اگر اس مسلمان بیقتی کا دونسائل گوہا کا ہے تو اس کے پاس بہت بہت باہت کا ذکار نہیں ہے تو اس کے پاس ٹبل طلاق کا ذکار نہیں تھا دوہجر سترہاں سے پہلے بھی نہیں تھا کیونکہ گوہا کے مسلمان پر پورے بھارت کے باقی مسلمانوں کو وہ ذکار ہے شریعت والا گوہا کے مسلمان کو شریعت اپرکیشن اکー کے ذکار نہیں ہے وہ پورچوگز سیویل کورٹ 1867-1870 جو ہے اس کے عویقار ہیں یہ لگ بارت ہے کہ پورتگال میں 1966 میں نیا سیویل کورٹ بن گیا کنٹو یہاں پر وہی سیویل کورٹ چل رہا ہے 1961 میں جب گوہ بھارت کا حصہ بنا تو یہ کورٹ چلی رہا تھا 1981 میں بھارت سرکار نے کوشش کی کہ گوہ کا سیویل کورٹ چینج کر کے ایک سمیتی بنائی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا گوہ پر بھی ہم بھارت کا باقی سسٹم اپلائی کر سکتے ہیں گوہ کے یوک یوٹیوں نے اتنا ریدوث کیا اس بات کا کہ سرکار اسے پر پیچھے ہٹی اس کے بعد سے تیہ گوہ کی گوہ پر گوہ کا سیویل کورٹ ہی چلے گا ابھی 2015-16 میں سکسیشن کے معاملے میں کچھ نیا ایک ایکٹ پارت ہوا ہے لیکن وہ ایکٹ اسی کی طرج پر تھوڑا اور چیزوں کو سپشٹ کرنے کے لیے ہے فیملی کے معاملے میں کچھ اور سپشٹ کرنے چاہیے وہاں اب سمیہ آگیا ہے کہ یہ جو جنٹائل ہندوز والا معاملہ تھا اور یہ کیتھولکس کا معاملہ ہے اس کو بھی ہٹا دیا جائے اور ایک پوری انیفورمیٹی کے ساتھ وہ اللہ کام کرے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب گوہ بھارت کا حصہ بن گیا تو بھارت کا حصہ بنتے ہی IPC گوہ پر اپلائی ہو گئی اور IPC کا سیکشن 494 اگر اپلائی ہو گیا تو بائی گیمی کس سزا ہندووں کے لیے بھی اپلائی ہو گئی ہے اس لیے قانون جاننے والوں کا ایک ورگی مانتا ہے کہ IPC 494 کے لگو ہوتے ہی یہ والا پراؤدھان اپنے آپ سماپت ہو گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتہ ختم ہو گیا ہو کیونکہ پرچلن میں ہے نہیں تو ایسے کیسز نہیں کے برابر آتے ہیں لیکن تب بھی زیادہ اچھا ہے کہ ایک ایکٹ بنا کر اس پراؤدھان کو سپشٹو سے سماپت کیا جائے اگر کسی بھی دھرم کے ویکتی کو بہوئے واقع ادھیکار نہیں ہے تو ہندو ویکتی کو بھی کیوں ہو کسی کو نہیں ہونا چاہیے بات ختم ہونے چاہیے یہ معاملہ ہے گوہ کا اور گوہ کا معاملہ ہمیں ایک سیکھ دیتا ہے کہ ایک دیش میں جہاں یونیفارم سیویل کور برانا اتنا مشکل لگ رہا ہے وہاں کے ہی ایک راجی میں یونیفارم سیویل کور دھوم دھام سے چل بھی رہا ہے دھوم دھام میرا پریے شبد ہے میں نے بہت سارے کمنٹس میں دیکھا ہے بچے مزارک میں دھوم دھام بولتے ہیں کیونکہ وہ میرا پریے شبد ہے تو آپ لوگ خود دھوم دھام سے اس شبتے استعمال کریں تو ایک پریکٹ تو گوہ کا ہے اگر گوہ کو چھوڑ دیں تو ہمارے یونیفارم سیویل کور کے یونیفارم لاز کون کون سے ہیں یاد کیجئے 1954 کا سپیشل میریج ایکٹ ہے سپیشل میریج ایکٹ اس کے لیے ہے کوئی بھی دھرم کا ویقتی کسی بھی دھرم کے ویقتی سے کسی بھی جاتی کی ویقتی سے بیاء کرنا چاہے بیاء کرنا چاہے اس کے تحت کوٹ میریج کر سکتا ہے اور یہ بہت شاندار خرافدھان ہے اس میں نہ دھرم بیچ میں تو نہ جاتی بیچ میں آتی ہے اب اس سپیشل میریج ایکٹ میں بیاء کے نیم بھی ہے طلاق کے نیم بھی ہے یہاں تک کی مینٹیننس کے نیم بھی ہے اگر طلاق ہوا تو گزارہ بھتہ کیا ہوگا وہ نیم بھی ہے سپنڈ والی جو روست ہے وہ چھوڑ دیجئے آلماس باقی ساری کی سارے بھاشا وہی ہے جو ہندو میریج ایٹ کی کیونکہ ہندو میریج ایٹ بھی 1905 کا بہت پروگرسیو لار تو لگ بھگ وہ ساری باتیں یہاں بھی اپلائی ہوتی ہیں ایک ہی بات ہے کہ جو جتی اس کے تحت شادی کرتے ہیں یدی وہ ان کا جو سکسیشن کا معاملہ ہے اترہ جکار کا سکسیشن کے معاملے میں انڈین سکسیشن ایکٹ 1925 جو عیسائیوں پر یہودیوں پر پارسیوں پر لاغو ہوتا ہے وہ اس پر بھی لاغو ہوتا ہے اور ساس میں ایک پراوزان یہ بھی ہے اس میں نہیں وہ ہندو سکسیشن ایکٹ میں ہے کہ یعنی ہندو سکھ جین بودھوں میں سے شادیاں ہوتی ہیں اس کے تحت یعنی دونوں ہندو ہیں ایک ہندو بودھ ہندو جین جین بودھ اگر اس کٹیگری کے لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے کیس میں سپیشل میریج ایکٹ میں شادی ہونے کے باوجود جو سکسیشن ہوگا وہ ہندو سکسیشن ایکٹ سے ہوگا کیونکہ سکسیشن ایکٹ میں بہت انتر نہیں ہے بہت چھوٹا موٹا انتر ہے کہ یہ والے ایک جوئنٹ فیملی والا ویشیش سٹیٹس ہندو سکسیشن ایکٹ میں ہے تو وہ سوویدھائین لوگ کو مل سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو وہ نہ چاہیں تو اس کے تحت تو لے سکتے ہیں تو سپیشل میریج ایکٹ بھی ہے تو بھارت میں کسی کو بھی پروگریسیو اور یونیفارم طریقے سے شادی بیاہ کرنا ہو تو سپیشل میریج ایکٹ انیس سو چوون اس کے لیے کام کرتا ہے دومدھام سے کام کرتا ہے ایک چیز ہے کہ اگر کسی کو ایڈوپشن کرنا ہو تو کیسے کرے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اب جووینائل جسٹس کیر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ جو میں نے آپ سے کہا دوہزار ایکٹ ہے یہ ایکٹ ہے ہی اور سپریم کورٹ نے سپشٹ کر دیئے کہ سارے دھرموں کے لوگ کسی بھی دھرم کا ویکٹی اپنے دھرم کی پہچان بتائے بینا یا اس کا استعمال کیے بینا اس ایکٹ کے تحت بچے کو گوز لے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بیواہ طلاق گزارہ بھٹا اس معاملے میں یہ دی کوئی چاہے بھارت میں تو یونیفارم سیویل کوڑک لبد ہو سکتا اس کے پاس یونیفارم کا مطلب جو پورے بھارت کے ہر ویکٹی پر لاغو ہو سکتا ہو ہوتا ہو نہیں ہو سکتا ہو ایڈوپشن کرنا چاہے تو کسی بھی دھرم کا ویکٹی اس ایکٹ کے تحت ایڈوپشن کر ہی سکتا ہے جہاں تک بات ہے سکسیشن کی تو انڈین سکسیشن ایکٹ ہندو کو چھوڑکے باقی دھرموں پر اور ہندو دھرم کے لئے ہندو سکسیشن ایکٹ ہو اور یہ دونوں ایکٹ عام طور پر سب معاملوں میں بہت پروگرسیو ایکٹس ہیں تو وہ بھی اپ لبد ہے تو جہاں تک سوال ہے کہ کوئی ویکٹی یونی فارم اور پروگرسیو سیویل کورڈ کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں بھارت میں کوئی بھی دو ویکٹی اگر قائدے سے شادی کر لیں اس ایکٹ کے تحت بعد میں ان کو بچے کی ضرورت ہے مان لیجی بیالوجیکل پیرنٹس نہیں بن پا رہے ہیں تو اس ایکٹ کے تحت بچہ گود بھی لے سکتے ہیں اور اپنی سمپتی چھوڑ کے جائیں گے تو اس ایکٹ کے تحت بچہ سمپتی چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں سارے کام چلی جاتے ہیں لیکن ایک تو یہ جانکاری سب کو ہے نہیں دوسرا جانکاری ہے بھی تو سب دھرموں اور پرمپراؤں کا دباہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی ویکٹی اپنے دھرم تو اپنی پرمپراؤں کے خلاف سماج کے خلاف کھڑا نہیں ہو پاتا ہے آسان نہیں ہوتا ہے تو انتین سوال ہمارا سامنے یہ ہے کہ کیا وہ سمجھ آگیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک یونیفارم سیویل کورٹ بنا دیں میں نے پشلی بار بھی کہا تھا کہ چار اوپشنز ہیں پہلا ہر دھرم کا اپنا اپنا کانون ہو دوسرا ہر دھرم کے اپنے کانون ہو جیسے ہندو سکسیشن ایکٹ ہو مسلم سکسیشن ایکٹ ہو پریشن سکسیشن ایکٹ ہو کنتو وہ ایکٹ اپنے بھیتر اپنی پرکٹیٹی میں ایسے ہو جو کسی سے بھید بھاو نہ کرتے ہوں آدھونک ہوں تارکک ہوں ایک راستہ یہ تیسا راستہ ہے کہ ایک ہی ایکٹ ہو یہ اس کو ہم کہہیں انڈین سیویل کورٹ یا انڈین میریج ایکٹ انڈین مینٹیننس ایکٹ انڈین ایڈوپشن ایکٹ اور اسی طرح سے انڈین کونسا بچا سکسیشن ایکٹ ہو گیا اور ایسے تین چار ایکٹ کے تحت ساری سامانے بھی عوستہیں ہوں سبھی ورگوں سے نیائے کرنے والی اور ہر دھرم کی ایک آدھ ایک آدھ وشیشتہ جو بھید بھاو نہیں کرتی ہے کیول ڈائیورسٹی کو لے کے جیسے مسلمانوں کے سکسیشن میں شوفا کی ویوستہ ہو تو اس میں کیا بری بات ہے میں تو کہوں گا کہ وہ سب میں ہی ہو جانی چاہیے یہ اتنا اچھا اپشن ہے سب کو دے دینا چاہیے تو اسی پرکار ہر دھرم کی وہ چیزیں جو بھن تو ہیں سانسیتک ویویدھی والی تو ہیں کنتو اپنے دھرم کے بھیتر کسی سے بھید بھاو نہیں کرتی ہیں ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم ایسا کر سکتے ہیں جیسے ابھی انڈین سکسیشن ایکٹ میں میں نے کہا تھا نا کہ سیکشن پچاس سے چھپن پارسیوں کے لیے ہے سیکشن اکتیس سے انانچاس جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے کچھ اس طرح سے کہ سامان سیکشنسوں ہیں سارے کے ساتھ اور پھر کچھ دھرموں کے جو بشیش ویدھی ہیں جو بھید بھاو کرنے والی نہیں ہیں ان کو سپیشل سپیس دیکھے کہ اس دھرم کے ایجیکٹیوں کو یہ دو الگ نیم ہیں اگر چاہیں تو وہ اس کا استعمال کر سکیں گے ایک یہ سسٹم ہے اور چوتھا سسٹم یہ ہے ایپسولیوٹ ہوموجینیٹی ایک ہی ہوگا انڈین سیویل کورٹ کسی دھرم کے کسی ایجیکٹی کو چھوٹ نہیں ملے گی میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ اپنا سوشل کے بولیں گے ہاں یہی ہونا چاہیے لیکن جب آپ بولے یہی ہونا چاہیے دھیان رکھنا ہے یہ ہوتے ہی ہندو میریج ایکٹ کا سپنڈ ویوہہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اس کا مطلب پھر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ تین پیڑی اور پانچ پیڑی کا نیم چلے گا پھر وہ نیم چھوڑنا پڑے گا اسی پرکار جیسے آپ کہیں گے سکسیشن ایکٹ سب کے لئے ایک دم برابر ہونا چاہیے تو ہندو جوئنٹ فیملی ہندو انڈیویڈ فیملی ایچ یو ایف اسے ٹیکس کے بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں وہ بینیفٹس چھوڑ میں ہوں گے ہندو انڈیویڈ فیملی کو ٹیکس کا بینیفٹ اگر ملتا ہے اور اس میں سمپتی میں محیلاؤں کا اشکار برابر کا ہو جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ ایک ڈائیورسٹی کا معاملہ ہے بے باب کا معاملہ نہیں ہوگا اگر محیلاؤں کے اشکار برابر ہو جاتے ہیں تو جہاں تک میری رائے کا سوال ہے میرا ماننا ہے کہ آپشن نمبر دو یا آپشن نمبر تین ہونا چاہیے یہ بھی اچھا طریق ہے جیسے ہندو میریج ایکٹ ہے سبھی دھرموں کے میریج ایکٹ الگ الگ ہوں لیکن ان کے اندر کے پرابدھن تارکک ہوں آدھونک ہوں کوئی بھی دعاو نہ ہو اور یدی ہم اس ہندو مسلم سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے انڈین میریج ایکٹ بنائیے ایک انڈین میریج ایکٹ کے جو رولز ہیں سامان رولز ہیں وہ سارے ایک ساتھ کر دیجئے کہ طلاق کے معاملے میں نیم یہ ہوگا گزارہ بھتہ یہ ہوگا وہ سب چیزیں لکھ دیجئے طلاق کے آدھاری یہ ہوں گے اور میٹری مونیل یا فیملی کوٹ سے ہی طلاق ملے گا کازی کے پاس سے نہیں ملے گا وہ لے دیجئے اور اس کے بعد میں لے دیجئے کہ سبھی دھرموں کی بشیش پرمپرائیں جیسے ہندووں کا بیوہ سبت پدی سے ہوگا مسلمانوں کا بیوہ کازی کے سامنے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے سے سمپن نہ ہوگا نکاح نامہ اس میں ہوگا تو جو ان کے سانسطک ریتیاں ہیں ریتی ریواز ہیں ہندووں کے اور مرکی دھرموں کے وہ چلتے رہیں کم تو ان کی وجہ سے کسی کے ادھیکار سیمت نہ ہو ایسا کر لیں میری گریکٹی کے طرح ہے کہ ہمیں چار پانچ قانونوں کے پخش میں دھیری دھیری آنا چاہیے ایک ہو جس کو بولیں گے انڈین مریج اور ڈیورس ایکٹ انڈین سکسیشن ایک پہلے سے ہے ہی اسی میں کچھ امنمنٹ کر سکتے ہیں ایک ہو جائے گا انڈین ایڈوپشن ایکٹ یہ جو جے جے ایکٹ ہے ہی اسی کی بھاشا بدل کے یا اسی کو چلنے دیں جیدی اس طرح کے چار پانچ قانون ہو اور آگے چل کے چاہے تو ان چار پانچ قانونوں کو ایک قانون میں جس کو انڈین سیویل کورڈ کہہ دیں ایسا کر سکتے ہیں میری بھیکٹی کا طرح ہے کہ جن جاتیوں کو ابھی ترنت اس میں لانے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن جاتیوں کے کوئی ایسا قانون اگر ہے جو بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اس کو روک دیں اور جہاں تک میری جان گریے ایسے قانون روکے جا چکے ہیں اور ان کا تھوڑا سمیں دینا چاہیے کیونکہ جن جاتیوں پر لگو ہونے والا ترک وہ نہیں ہو سکتا جو دلی لخنو حیدر آباد ممبئی جیسے بڑے شہروں میں رہنے والے ہندو مسلمان عیسائی پارسی چنڈی گڑھ میں رہنے والے سکھ ان پر اپنا ہی ہوتا ہے وہ ترک کسی دور دراج کے علاقے میں انٹیگریشن ہو پچاس سال سو سال لیڑ سو سال میں دھیرے دھیرے ایکٹس اور کانون ہمارے سیملر ہوتے جائیں جن جاتیوں کو مکھی دھرہ میں رانے کی پرکریہ کئی سو سالوں کی ہوتی ہے ان کو اتنا سکوپ دیتے ہوئے یہ جہان رکھتے ہوئے کہ کوئی بہت وپریت قسم کی چیز ہے تو اس کو منیج کریں سمبات سے منیج کریں لیکن سبھی وکسد دھرموں کے معاملے میں دھیرے دھیرے ہمیں ایسے کانون بنانے ہی چاہیے جو پرکریتی میں موڈرن ہوں یونیورسل ہوں اور کوشش کرنی چاہیے کہ سبھی دھرموں کی اچھی چیزوں کو لے کر کانون بنائیں یعنی سے مسلمانوں سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ شوفا ایک بڑیہ چیز ہے ان سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ بیٹی کا جو رائٹ ہے سمباتی میں وہ ایبسولوٹ رائٹ ہے نہ کہ لیمٹیڈ ایسٹیٹ ہے جو نہیں سیکھنا ہے وہ نکاح حلالہ نہیں سیکھنا ہے ٹپل طلاق نہیں سیکھنا ہے ہندووں سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بیوہر کی بیوستہ جو پراب دھرموں نے انہوں نے سو پچکر میں بنا لیے تھے وہ کتنے پروگرسیو ہیں ان کو ہم سب استعمال کر لیں سکسیشن میں استعمال کر لیں ایڈوپشن ہندووں نے سب سے پہلے اپنا لیا باقی دھرموں نے نہیں اپنایا وہ ان سے سیکھنا ہے اور جب اس طرح سے مل جل کے سب دھرموں کی اچھی باتوں کو ملا کے یونیورسل کوڈ بنائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو ویروت کرنے ماری طاقتیں ہیں ان کی طاقت وہیں تک ہے جہاں تک سماج کو برگلائے جا سکتا ہے کیونکہ اگر سماج کو یہ بھروسہ ہو کہ سب کو ساتھ لے کے سرکارنی ایکٹ بنایا ہے تو ویروت بہت لمبے سمجھ تک ٹکتا نہیں ہے اچھا قانون تو اچھا ہی قانون ہوگا دو سال چار سال پانچ سال کے ویروت کے بعد چیزے شانت ہوں گی لیکن سب سے اچھا ہے کہ سبی دھرموں کے ویدھیوں کی اچھی باتوں کو لے کر اس بات کو گھوشت روپ سے بتا کر چار پانچ ایکٹ پارت ہوں جن میں ان دھرموں کے ویویدھی کا سنلکشن ہوتا رہے اور بھید بھاؤ پوری طرح سے سماپت ہو جائے میری رائے یہ ہے آپ کی جو بھی رائے آپ اس کو رکھے لوگتن تک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اسہمت ہونے کے لئے اسہمت ہو سکتے ہیں تو آپ کی رائے آپ کی میری رائے میری اس سے ساتھی یہ ویشے سماپت ہو اور میرے خیال سے سات آر گھنٹے کوئی ملا کے اس ویشے میں لگ گئے میں بھی اب تھوڑا تھک گیا ہوں اور اب میں کچھ جنوں تک بہت ویست رہنے والا ہوں تو میں ابھی اس سیریز کو یہاں روکوں گا لیکن ہاں ایتھکس جو کی میرا ایک بہت بہت یہ ویشے ہے اس پر میں نے سوچا ہے ہر سبتہ ایک چھوٹا ویڈیو ہندی میں بھی انگلیش میں بھی انگلیش کے کچھ بچوں کی ڈیمانڈ سی کہ آپ ہم پہ دھیانے دے رہے تھوڑا سا ان کے لئے بھی تو ایک ویڈیو ہندی میں ایک انگلیش میں ایتھکس پر میں اگلے کچھ سبتہ تک ویڈیو ڈالوں گا ابھی یہ والی سیریز ہم کچھ دنوں کے لئے یہاں پر روکیں گے بہت بہت دھنیے والا دیکھنے والا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت دھہرے چاہیے بہت طاقت چاہیے آپ نے جھیلا اس کے لئے آپ کو دھنیے والا اور پھر جلدے ملتے ہیں شکریہ